اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مضل لہ ومن يضلل فلا هادی لہ و اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہدو ان محمد عبدہ و رسولہ اما بعد فئن خیر الحديث کتاب اللہ و خیر الہدیہ دیو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و شر الامور محدثاتها و كل محدثة بدعہ و كل بدعہ ضلالة و كل ضلالة في النار اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم من حمزه و نفقه و نفطه بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدتا من لسانی یفقو قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرت حسنتا وقینا عذاب النار ربنا آتینا من لدنک رحمتا وحیئ لنا من امرنا رشدا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم آمین الحمدللہ آج چھے اور سات شوال المکرم چودہ سو اڑتیس حجری کی درمیانی رات ہے یکم جلائی دوہزار سترہ اور ہفتے کا دن ہے رمضان مبارک چودہ سو اڑتیس حجری چند دن پہلے ہی ہم سے رخصت ہوا اللہ تعالی ہمارے روزے رکھنا اور رات کو قیام اللیل میں قیام کرنا قبول فرمائے اور تمام بلکہ مسلمانوں نے جن جن لوگوں نے بڑی محبت کے ساتھ عبادات کی رمضان میں اللہ تعالی ان کی غلطیوں کوتائیوں سے درگزر فرمائے اور ان کی عبادات کو قبول منظور فرمائے آمین بھائیو اسی رمضان مبارک میں امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑی نئی آزمائش کی شکل میں بول ٹی وی کے پروگرام آئے ہیں اب میں علماء والی لینگویج استعمال کرتا تو میں اسے وہ عربی والا بول ٹی وی کہتا اب یہ بول کا مطلب کسی عالم دین سے پوچھ لیجے گا میں اس کو سکپ کرتا ہوں اور عوام الناس کو بجائے کتاب و سنت کے مطابق مسائل بتانے کے تمام مقادم فکر کے علماء ٹی وی پر آ کر بیٹھ کر اپنے اپنے فرقوں کی حفاظت کے لیے اپنی اپنی حاضرییں لگوانے کے لیے آئے ہوئے تھے اور انہوں نے بالکل اس چیز کی پرواہ نہیں کی کہ امت ان پروگراموں سے کیا اچیو کر رہی ہے وہ صرف وہ باتیں بتانا چاہ رہے تھے جو امت گمراہی میں ڈوبی ہوئی سننا چاہتی ہے کتاب و سنت کے اندر کیا تعلیمات ہیں اس سے کسی کو غرض نہیں تھا اسی لیے مسائل بتاتے ہوئے سب یہ کہہ رہے تھے ہمارے نزدیک یہ ہے ہماری فکہ میں یہ ہے تو انہوں نے خود ہی یعنی ایک فرقہ واریت کو پروموٹ کر دیا ہے کہ یہ ہم جتنے لوگ بیٹھیں یہ سب مختلف ہیں اور عوام الناس کو ایک بہت بڑی مصیبت میں ڈالا میرا اشارہ جو ہے وہ ڈاکٹر آمیر لیاقت صاحب کا جو پروگرام ہے میں اب حسین کہتے ہیں مجھے شرم آ رہی ہے مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا نام ان کے ساتھ لیتے ہوئے یزید کا نام لیتا تو شاید مجھے خوشی ہوتی بارال ڈاکٹر آمیر لیاقت صاحب نے پروگرام عالم کے بول اس کو بھی میں تھوڑا چینج کر سکتا ہوں یہ عالم کے بول تھے عالم کہتے ہیں دنیا کو عالم کہتے ہیں علم والا تو یہ دنیا داروں کے بول تھے اس کے اندر انہوں نے اپنے اپنے فرقوں کی حفاظت کی کتاب و سنت کے ساتھ کسی کو کوئی غرض نہیں تھی ولیعوض باللہ تعالیٰ اور اس پروگرام کے کلپس ہزاروں لاکھوں لوگوں تک پہنچے ہیں اور ایک خاص مکبہ فکر کو پروموٹ کرنے کے لیے یہ سارے پروگرام ریکارڈ کروائے گئے اور جس میں اپنے مخالفین کی بات سننے کا حوصلہ بھی کسی میں نہیں تھا اور پھر جو مخالفین تھے ماشاءاللہ ان کے مسئلے بھی کوئی اتنے صحیح نہیں تھے کہ وہ صحیح طریقے سے اپنا مقدمہ پریزنٹ کر سکتے تو میں اس پلیٹ فارم سے بریلوی دیوبندی اہلِ حدیث یا اہلِ تشیعہ کسی کی فیور کے لیے نہیں کھڑا ہوا ان سارے پروگراموں میں مجھے اہلِ حدیث کے ساتھ بھی شدید اختلاف ہے بریلویوں کے ساتھ بھی شدید اختلاف ہے دیوبند کے ساتھ بھی اہلِ تشیعہ کے ساتھ بھی کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں میری کوئی ذاتی کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے تو میں پیش کی معذرت کرنوں اگر کسی کا آج کی گفتگو کے حوالے سے دل دکھے لیکن حقیقت یہی ہے کہ کتاب و سنت اور اجمع امت کی جو تعلیمات ہیں وہ بالکل اس سے مختلف ہیں جو مختلف مقاتب فکر کے علماء نے بول ٹی وی کے اوپر آ کر پریزنٹ کرنے کی کوشش کی ہیں ان کا مقصد صرف فرقوں کی حفاظت تھا اور ان کی عوام جو سننا چاہتی ہے وہ انہوں نے ان کو سنایا انشاءاللہ ہمارے پلیٹ فارم سے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز بلند ہوگی کتاب و سنت اور اجمع امت کے دلائل کی روشنی میں اور اسی لیے میں آج پورے پوزیٹیو محول کے ساتھ یہاں پر بیٹھا ہوں آپ لوگوں کے سامنے اور ویڈیو کی وساطت سے انشاءاللہ یہ لاکھوں لوگوں تک یہ گفتگو انشاءاللہ پہنچے گی اور ایک گوڈ جیسٹر کے طور پر میں نے سب سے پہلے تو یہ گرین بیک گراؤنڈ پیچھے لگایا گرین جو ہے وہ امن کی علامت ہے دوسرا آج میں نے کالی پگڑی بھی نہیں پہنی وائٹ پگڑی پہنی ویسے میں دونوں پہنتا ہوں لیکن آج سپیشلی میں نے وائٹ پگڑی پہنی ہے حالانکہ کونزیکٹیو پچھلے دو درس وائٹ پگڑی میں ریکارڈ ہو چکے ہیں میں کونزیکٹیو ایک ہفتہ بلیک استعمال کرتا ہوں ایک ہفتہ وائٹ لیکن آج سپیشلی میں نے ایک امن کا محول کریئٹ کرنے کے لیے یہ دو گوڈ جیسچرز الحمدللہ میں نے دی ہیں تو بول ٹی وی کے اوپر جو کتاب و سنت کی تعلیمات کے خلاف فتنہ پھیلایا گیا بریلوی علماء کی طرف سے دیوبندی علماء کی طرف سے اہلِ حدیث علماء کی طرف سے اہلِ تشیع علماء کی طرف سے چاروں نے اپنا اپنا حصہ ڈالا ہے اب یہ ہے کہ بریلوی علماء کا حصہ کچھ زیادہ تھا چونکہ سامنے آڈینس بھی ان کی بیٹھی ہوئی تھی لیکن باقی لوگوں نے میں کچھ کم نہیں کیا اور ساتھ ہی ساتھ جو اچھی باتیں تھیں جو صحیح باتیں تھیں ان سے مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے تو میں نے کچھ کلپس دیکھے ہیں پھر ہمارے یہ دوست ہمارے بھائی علیو الاحسن نقوی صاحب اسلامباد سے آج سپیشلی تشریف لائے ہیں میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ یہ سارے کلپس سنیں اور اس کی روشنی میں سوال تیار کریں یہ کوئی پلانٹڈ پروگرام نہیں ہے سوالات جو انہوں نے لکھے ہوئے ہیں وہ فلبدی انہوں نے کرنے اور میں نے فلبدی آنسر دینے ہیں انشاءاللہ لیکن آج میں خلاف معمول چونکہ میں نے بھی کئی کلپس دیکھے ہیں تو میں تیاری کر کے یہاں بیٹھا ہوں کتابیں بھی لے کے مختلف مقاتبے فکر کے علماء کی یہاں پہ کتابیں میں نے رکھی ہوئی ہیں جو کومن ہے وہ بھی رکھی ہوئی ہیں تاکہ جب میں حوالہ دوں تو کسی کو یہ نہ ہو کہ یہ خود سے اس نے حوالہ دیئے تو بات کتابوں میں لکھی نہیں ہوئی تو اللہ کا نام لے کر مزید ڈیٹیل میں جانے سے پہلے اور سوالات شروع کرنے سے پہلے ہم ایک دفعہ دروشی پڑھ لیتے ہیں اللہم صلی علی محمد و علی آلی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم اللہم بارک علی محمد و علی آلی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکہ حمید مجید جی جناب علی الاحسن نکوی صاحب اللہ کا نام لے کر بسم اللہ پڑھ کے شروع کریں اور نستعین باللہ و نتوکل علی و حسبنا اللہ نعم الوکیل ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اجازت علی بھئی جی جی اجازت ہے علی بھئی سب سے پہلا کوئیسجن اور بہت ہی زیادہ کریٹیکل کوئیسجن یہ ہے آج میں ذرا تھوڑا سا گزارش کروں گا کہ مجھے وقت دیں تاکہ میں سوال بھی تھوڑا سا کلیرلی ایکسپلین کروں آپ کا انڈلیز پہ تھوڑا انٹریفیر نہ کریں تو مجھے اجازت دیں تاکہ لوگوں کو سوال دور سمجھے پھر جواب بھی تفصیل سے دیں کیونکہ ٹوپکس بہت کریٹیکل ہیں سب سے پہلا کوئیسجن علی بھئی یہ ہے کہ حیاتو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عقید ہے اس میں عوام ناس کی میں بات کروں میں اب علماء کی بات نہیں کہا رہا ہے عوام کا جو ایک جنرل تاثر ہے کیونکہ یہ عوام کے لئے بیسیکلی ہو رہا ہے بریلوی اور شیعہ عوام جو ہیں ان کا کنسپٹ عوام ناس کا یہ ہے کہ رسول اکم صلی اللہ علیہ وسلم یا اور بھی کوئی نبیوں عطا کے علیاء کرام کے بارے میں ان کا عقید ہے کہ وہ اپنی قبروں میں بالکل زندہ ہیں جیسے ہم زندہ ہیں بلکہ ہمارے سے ان کی بہتر زندگی ہے کہ ہمیں تو اب اس کا شعور بھی نہیں ہے اور جو دیوبند کے عوام ناس ہیں نا اور اہل حدیث کی تو خیر عوام کی تقریباً آپ سمجھ لیں کہ ہر عوام ان کا جو ہے ان کا یہ کنسپٹ ہے کہ نہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے یا کوئی بھی نبی ہوئے یا کوئی بھی ولی ہوئے وہ زندگی نہیں رکھتے عوام کے لیول کے میں بات کروں صرف عوام کی تو اس پہ آپ ذرا درست روشن ڈالیں علماء کے لحاظ سے بھی اور عوام کے لحاظ سے بھی اور آیا یہ میری باتیں درست ہیں یا غلط ہیں اور آپ کی عقیدہ درست تفصیل میں سمجھائیں دہری جہاں تک تفصیل کا تعلق ہے میرے بھائی تو حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقیدے پہ میں تقریباً دو گھنٹے کا لیکچر دے چکا ہوں حیات النبی کا مسئلہ سمجھ آیا ہے حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقیدہ یہ کوئی جدید عقیدہ نہیں ہے یہ شروع سے امت مسلمہ کے اندر اہل سنت اہل تشید دونوں کے اندر پایا جاتا ہے اور تقریباً آج سے ہزار سال پہلے اہل سنت کے بہت بڑے امام ہیں امام ابو بکر احمد بن حسین بن علی البی حقی المتوفہ چار سو اٹھاون ہجری انہوں نے اکیس احادیث پر مشتمل ایک کتاب لکھی ہے حیات الانبیاء فی قبورهم یعنی نبی اپنی قبروں میں زندہ زندہ ہیں اس کا ترجمہ عباس ریزوی صاحب ریلویوں کے انہوں نے اتنا موٹا کی ہے وہ تقریباً ساڑھے پانٹ سو صفات کے اوپر پوری انہوں نے تفسیر بھی لکھی حالانکہ وہ پانٹ سفوں میں بھی آ سکتی تھی لیکن ساڑھے پانٹ سو صفے انہوں نے اپنا بھی اس میں معاملات جو ہے وہ داخل کی ہیں واللہ آپ زندہ ہیں یہ ان کی کتاب ہے اسی طریقے سے تسکین السدور کتاب ہے سرفراس خان صفدر صاحب کی جو دیوبند میں بہت بڑے عالم ہیں ایون انڈیا کے دیوبند مدرسے کے علماء بھی ان کی طرف رجوع کرتے تھے نینٹی فائی ویئرز کی ایج میں کچھ عرصہ پہلے ہی فوت ہوئے ہیں اس کے علاوہ مماتیوں کی بھی کتابیں موجود ہیں عطا اللہ صاحب کی اور اسی طریقے سے اہل حدیث میں بھی شیخ زبیلی زی صاحب نے مقالات کی پہلی جلد کے اندر قبر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برزگی حیات کا مسئلہ وہ لکھا ہے تو ان سب کو میں نے کرٹیکلی پڑھنے کے بعد دو گھنٹے کا لیکچر ریکارڈ کروایا ہے اہل سنت پارک ڈاٹ کام پہ بھی ہمارے یوٹیوب کے چینل انجینئر محمد علی مرزا جو میرے نام پہ ہے مسئلہ نمبر فائیو حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقیدے سے متعلق فرقہ ورانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ اس میں میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ قرآن حکیم کی آیات اور صحیح بخاری صحیح مسلم اور باقی احدیث کی روشنی میں میں نے اس عقیدے کو واضح کیا ہے یہاں میں نٹ شیل میں صرف عقیدہ بتاؤں گا چونکہ اب ظاہر ہے کہ میں نے ڈیٹیل لیکچر چونکہ رگارڈ کروا چکا ہوں لہذا اس میں زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر مبارک میں بالکل حقیقی اور جسمانی حیات کے ساتھ زندہ ہے لیکن اس کا موڈ برزخی ہے موڈ سے مراد یہ ہے کہ اس کی کیفیت برزخی ہے حقیقی اور جسمانی میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ سن ابی دعوت کے اندر جامعہ ترمزی کے اندر سن ابن ماجہ میں حدیث ہے بڑی ڈیٹیل حدیث ہے اس کا آخری پورچن میں بیان کرنے لگوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے حرام کیا ہے انبیاء کے لئے مٹی کے اوپر کہ ان کے جسموں کو کھائے تمام نبیوں کے جو جسم ہیں وہ اپنی قبروں کے اندر سلامت ہے اس حدیث کی روشنی میں اسی طریقے سے المصنف ابن عبی شہبہ میں صحیح سنت کے ساتھ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی نحو علیہ السلام کا قول موجود ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے جسموں کو نہ تو مٹی کھاتی ہے نہ دھرندے کھاتے ہیں اور نہ ہی آگ کھاتی ہے تو نبیوں کے جو جسم ہے وہ بالکل سلامت ہے لیکن یہ ساری زندگی ہے برزخی ایون صحیح مسلم میں آیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبر مبارک میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا وہ اپنی قبر میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے اور یہ صحیح مسلم میں دو روایتیں موجود ہیں لیکن یہ نماز برزخی ہے آج کوئی اگر ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کھو دے یا کسی بھی پیغمبر کی قبر کھو دے تو وہ ان کو چلتے پھرتے نظر نہیں آئیں گے بلکہ اسی حالت میں لیٹے ہوئے نظر آئیں گے جس حالت میں ان کو وہ کئی سو سال پہلے دفنایا گیا تھا جسم مبارک بالکل سلامت ہوگا اس جسم میں سانس بھی نہیں چل رہی ہوگی اس کے باوجود وہ جسم صحیح حالت میں ہوگا کیونکہ جو سانس ہے یہ دنیا کی زندگی کی ریکوئرمنٹ ہے کھانا پینا ٹائلٹ یہ دنیا کی زندگی کی ریکوئرمنٹ ہے آخرت کی زندگی کے لیے ریکوئرمنٹ نہیں ہے تو تمام انبیاء کرام علیہ وسلم اپنی قبروں میں زندہ ہے ان کو رزق دیا جاتا ہے برزخی یہ والا رزق نہیں جس کے بعد ٹائلٹ جانا پڑے اور ان کے جو جسم سلامت ہے وہ سانس لینے کی وجہ سے سلامت نہیں ہے بلکہ اس برزخی حیات کی وجہ سے سلامت ہے یہی عقیدہ اہل تشیعوں کا بھی ہے بریلیویوں کا بھی ہے دیوبندیوں کا بھی ہے اہل حدیث کا بھی ہے لیکن اہل تشیع اور بریلیوی اور بعض حیاتی جو دیوبندی ہیں وہ پھر اس معاملے میں غلوب کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نی جی بلکل دنیاوی زندگی ہے یہ بات خلیل احمد سارنپوری صاحب نے المحنت علی المفنت میں بھی لکھی کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی حصی دنیاوی زندگی قبر کے اندر مانتے ہیں اب اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اسی طرح سے احمد عبریلوی صاحب نے اپنے جو ملفوضات ہیں ان کے اندر تو یہاں تک لکھا کہ نبیوں کی قبروں میں ان کی بیویاں پیش کی جاتی ہیں اور ان کے ساتھ شباشی بھی کرتے ہیں ناودو بللہ منظلک اور یہ انہوں نے کہا جی یہ ہمارے بزرگ فرما گئے ہیں زرکانی صاحب دلیل انہوں نے یہ دی یہ دلیل انہوں نے کوئی مطلب کتابوں سونا سے نہیں دی ہے بلکہ انہوں نے کہا بزرگ زرکانی صاحب فرماتے ہیں اور زرکانی صاحب کومن بزرگ ہیں دیوباند اور بریلویوں کے فضائل اعمال میں بھی ان کے حوالے ہیں یہی حوالے جو ہیں وہ یہ تیرہویں صدیج ریک ہے بارہ سو کوئی پچاس ساٹھ کے قریب قریب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے یہ کوئی بہت پرانے بزرگ نہیں ہے بالا وہ پہاں چھے سو سال تک پرانے ہو جائیں گے پھر لوگ ہمیں کہیں گے اس ٹائم تا اسی بھی پرانے ہو گیا ہوں انشاءاللہ تو وہ کہیں گے لوگوں نے نیڑے نیڑی لوگوں نے رات کرتا سی اور یہ میں آپ کو یہ بہودہ عبارت جو ہے میں آپ کو پڑھا بھی دیتا ہوں اوریجنل کتاب سے یہ ملفوظاتِ عالی حضرت ہے آپ کو عالی حضرت ڈاٹ نیٹ پہ بیس کا پی ڈی ایف مل جائے گا یہ ہمارے جہلم شہر سے چھپی ہوئی ہے بک کارنرز کی اور جو اویلیبل تھی میں وہی آپ کو دکھانے لگوں اس کے اندر حصہ نمبر جو ہے تین اس کے اوپر صفحہ نمبر ٹو فارٹی نائن اور ٹو ففٹی یہ آخری دو لائنیں انڈر لائن ہوئی ہیں جی جہاں پہ میری یہ انگلی ہے یہ ذرا دکھا دیجئے گا کہ جب آمزہ بریلوی صاحب سے پوچھا گیا کہ نبی جو اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور آپ کہتے ہیں ولی بھی زندہ ہیں تو آخر فرق کیا ہے اونا کہا میں تو انہوں فرق دسنا نبی جڑے نے انہوں دی بیویاں بھی نال ہون دی شباشی کرنے آستے اولیاء اللہ صرف خالی زندہ رہے ہیں یہ انہوں نے فرق بتایا ہے ماشاءاللہ یہ آپ نے دیکھ لیا جی اس سے اگلا صفحہ بھی کور کریں جس کے اوپر یہ پوری عبارت مکمل ہو رہی ہے ان کے ساتھ شباشی فرماتے ہیں اگلے صرف ایک اوپر پہلی لائن ہے ان کے ساتھ شباشی فرماتے ہیں اور یہ انہوں نے لگا دیا ان کے اوپر زرکانی صاحب کے اوپر کہ میرے آقا سیدی میرے آقا سیدی محمد عبد الباقی زرکانی فرماتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک اور یہ جناب آمزہ بریلوی صاحب کی چونکہ بہت فاش قسم کی یہ غلطی تھی میں نے اس لئے اس کو فیزیکلی یعنی دکھا بھی دیا تاکہ کسی کو یہ شک نہ ہو کہ یہ مطلب اپنی طرف سے بیان کر رہا ہے اور یہ جو میں نے کہا رہا ہے زرکانی صاحب قومن بزرگ ہیں اس کے ثبوت میں میں آپ کو دیوبند کے سب سے بڑے بزرگ جو ہیں نا خلیل احمد سارنپوری کے جو خلیفہ راشد خلیفہ خاص اور فضائل عمال کے مصنف شیخ ذکریہ کاندلوی صاحب انہوں نے بقاعدہ اپنی اس کتاب فضائل حاج کے اندر جو فضائل عمال یہ ایک حصہ ہے جگہ جگہ ان کو کوٹ کیا ہوا ہے میں وہ ساری جگہ تو ان کو زرکانی صاحب کو یہ تبلیغی جماعت والوں کے ہیڈ ہے نا جی جی تبلیغی جماعت والوں کے ہیڈ بزرگ تو تبلیغی جماعت والوں کا جو کام ہے مجھے اس سے محبت ہے لیکن جو غلط بات ہے وہ غلط ہے یہ دیکھیں علامہ زرکانی کے بقاعدہ انہوں نے ریفرنسز فضائل عمال میں کئی جگہ دیئے فضائل عمال میں بھی آپ کو علامہ زرکانی کے والے لہذا یہ بریلویوں اور دیوبنیوں کے مشترکہ بزرگانے دین ہیں اب اللہ کو پتا ہے بزرگانے بے دین ہیں یا بزرگانے دین ہیں یہ تو اللہ فیصلہ کرے گا بھل ان کے نزدیک بزرگانے دین ہیں اور علماء کرام ہیں اب یہ اللہ نے فیصلہ کرنا ہے علماء کرام ہیں یا علماء کرائم ہیں یہ اللہ نے فیصلہ کرنا ہے میں فیصلہ نہیں کرتا عوام الناس خود فیصلہ کرے گی تو یہ جناب انہوں نے عقیدہ لکھا ہے ہمارے نزدیک تو انبیاء کرام علیہ السلام کے جسم سلامت ہیں لیکن برزگی حیات کے ساتھ اس دنیا کی زندگی کے ساتھ اس کا کوئی لینا دینا نہیں سوائے اس کے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی سلام پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان تک سلام پچھا دیتا ہے اور وہ سلام کا جواب بھی دیتے ہیں سن نبی دعود میں سیدیس موجود ہے تو اس میں آپ کا کوئی کونٹر کوسٹن ہے تو وہ مجھے بتائیے یہ تو ڈیٹیل طلب اس میں یہ ہے کہ جو آپ نے بات بتائی ہے یہ تو ایک ایسی بات ہے کہ کوئی بھی مسلمان سنے تو حیران پریشانی ہو جاتا ہے تو اس پر تھوڑا سا ایک تو یہ واضح کر دیں اگر آپ کے علم ہے اگر نہیں ہے تو پھر دیکھ لیں گے وہ کیا اس کا جواب دیتے ہیں کہ آیا بریلوی دیوبندی علماء کی طرف سے اس کے کوئی جواب دیئے گی ان اپارتوں کے اور دوسرا ذرا تھوڑا سا مزید کلیر کر دیں کہ جو حیاتی اور مماتی ہیں اس میں اہل ایدیس اور یہ جو دیگر مقادر فکر ہے نا یہ حیاتی اور مماتی میں کون کون فعل کرتا ہے پہلے تو بات یہ کہ میں نے شباشی علی جو بھارت بتائی نا کہ یہ لوگ دوسری زندگی مانتے ہیں دنیاوی اسی طرح کی ایک بھارت فضائل درود کے اندر بھی لکھی ہے شیخ کاندلوی صاحب نے اور فضائل حاج جو میرے ہاتھوں میں ہیں یہ بھی ذرا دکھا دیں جی انہوں نے وہ شیخ عامد رفائی کا واقعہ لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً پانٹ سو سال کے بعد پانٹ سو پچپن ہجری میں جب شیخ عامد رفائی جو ہے وہ قبر رسول پہ حاضر ہوئے تو نوے ہزار کے مجمع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر مبارک سے ہاتھ باہر نکال دیا نعود باللہ اور کہتے ہیں نوے ہزار کا مجمع تھا نوے ہزار کا مجمع تو آج سے سو ڈیٹھ سو سال پہلے مسجد نبی میں نہیں آتا تھا اگر اس کی بلڈنگ کی بات کریں یہ بھی دکھا دیں جی تاکہ یہ دونوں بھائی بھائی بریلوی دیو بندی دونوں بھائی یہ جو میری یہ انگلی ہے رائٹ والی تو یہ نا کہیں کہ جی وہ ہمارا بزرگ تو دکھا دیا انہوں نے اور وہ والے بزرگ نہیں یہ کور کر لیے جی آپ نے تو یہ انہوں نے واقعہ لکھا باقی میں نے مسئلہ نمبر فائی کے اندر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ان چیزوں کو کور کیا ہے باقی یہ یاتی مواتی کا جو ہے وہ آپ انہی سے جا کے پوچھیں میں نے تو آپ کو کتاب و سنت والا عقیدہ بتا دیا ہے یہی صحیح بخاری سے صحیح مسلم سے قرآن حکیم سے ثابت ہے ڈیٹیل کے لیے مسئلہ نمبر فائی ایک ایک حدیث کا ریفرنس میں نے بخاری مسلم سے بتایا لہذا آج اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے یہ جو اس قسم کے بہودہ واقعات لکھ رہے ہیں دلائل یہ پیش کریں یہ نہ کہیں بزرگ فرماتے ہیں اگلا کہتا ہی میرے بزرگ فرماتے ہیں کتاب و سنت کی درگی یعنی ان کے بزرگوں کے امنے کلمیں پڑھے ہیں ہمیں بزرگوں کی دونس کی اس بات کی لگاتے ہیں ہمارے ساتھ بات کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتے میں بات کریں اگر نبی علیہ السلام کے رشتے کے بغیر بات کرتے ہیں تو ہمارا کوئی سا چاچا ماما دادا ہے جس کے ہم اس کی بات مانیں ہم اس کی بھی بات نہیں مانیں گے نبی علیہ السلام کے مقابلے پر تو یا یہ کہیں پھر دینی مسئلہ نہیں بیان کریں یہ ان کا اپنا ذاتی شغف ہے یا تو نبی کے ایک من گھڑت اپنے والا جو انہوں نے بنایا یا تو نبی ایک تو ہمارا ہے جو کتابوں سننے سے تو اس ذاتی شغف جو مرضی رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ جانے اور اللہ ان کے بزرگ جانے انشاءاللہ کیامل دن فیصلہ ہو جائے گا لیکن اس دن پھر ان کو فائدہ نہیں ہوگا اس دن پھر روئیں گے بیٹھ کے اور تھوڑا سا مماتیوں کا ایکسپینٹ کرتے ہیں ان کا ذکر آپ نے کوئی تفصیل سے نہیں کیا مماتیوں کا میں نے اسی لیکسر کے اندر کیا جی ان کا عقیدہ بالکل فاسد ہے سب کے سب حیاتی برزخی ہیں لیکن وہ پھر تھوڑے اس طرف ہو جاتے ہیں میں حیاتوں نبی کے عقیدے میں جو دیوبندی حیاتی اور بریلوی ہیں نا ان کے عقیدے کو ایٹی پرسنٹ ٹھیک سمجھتا ہوں یہ ٹونٹی پرسنٹ بیچ میں فالتا باقی اہل عدیس کا جو عقیدہ ہے وہ ان کا کھل کے سامنے ہی نہیں آتا شیخ زبیر صاحب نے ایک مضمون لکھا ہے اور اب جب یہ معاملات ہوئے ہیں وہ تو بات ہی وفاتوں نبی سے شروع کرتے ہیں ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ بلکل اونٹ طرف چل پڑتے ہیں ان کے علماء کا ایک خاص ایٹیچوڈ ہے کہ ان سے عیاتوں نبی پر پوچھیں وہ وفاتوں نبی پر چلے جاتے ہیں تو وہ ان کا تو مسئلہ بلکل کلیر نہیں ہے باقی کتابوں کی حد تک جو عقیدہ ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے اور اب الحمدلہ ہماری دعوت کی برکت سے وہ اہل حدیث کی پبلک بھی اس کو بھی اقائد بتا چل رہے ہیں حیات کا یہ ہے کہ وفات کے بعد والی حیات ایک برزخی حیات انسین حیات وہ آخرت کی زندگی ہے دنیا کی نہیں اور وہ زندگی کافر کو بھی حاصل ہے کافر بھی عذاب کے اندر پیش ہو رہے ہیں صبح و شام سور قصص میں آتا ہے فیرونی صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں لیکن جو مسلمان ہیں ان کو ایک خاص حیات حاصل ہے اور جو انبیاء اکرام علیہ السلام ہے ان کو پروٹوکول حاصل ہے کہ ان کے جسم بھی سلامت ہے اور یہ جسم سلامت کا عقیدہ نبیوں کے علاوہ کسی کے لئے definite نہیں ہے کئی صحابہ کے بھی جسم سلامت نکلے ہیں سعی بخاری میں تیرہ سو نوے نمبر روایت ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کا پاؤں مبارک تقریباً کوئی آپ سمجھ لیں سٹھ سٹھ سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ السلام کی وفات کے جو ہے وہ قبر سے صحیح سلامت نکلا جب وہ حجرے کی دیوار گئی تھی ولید بن عبد الملک کے دور کے اندر لیکن یہ پروٹوکول تمام صحابہ کے لئے نہیں ہے کہ تمام صحابہ کے جسم سلامت ہوں گے اور جسم سلامت ہونا اگر کسی کا سلامت نہ بھی رہے یہ چیز کی دریل نہیں ہے کہ وہ وزرگ نہیں ہے کئی لوگ ہیں جن کے یعنی جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے ہیں انبیاء کے ماننے والوں کے تو اگر اللہ تعالی نے حفاظت کرنی ہوتی تو قبر کے اندر تو چھوڑ دے قبر کے باہر تو حفاظت فرماتا تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے کسی کی بزرگی کی کہ جی وہ اس کی لاش بھی ضرور سلامت ہونی چاہیے نہ بھی سلامت رہے کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ کے حفاظت تو بزرگ ہے اچھا ایک چینل پر جو بات ہوئی تھی اس میں سے ایک بہت زیادہ کون سے چینل پر جی یہی بول ٹی وی پر بول ٹی وی کا نام لے نا جی تو بول ٹی وی پر جو بات ہی ہوتی اس میں ایک بڑا سیریس ایشو یہ ہوا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مظہرات کی جب بات چلی نا تو بریلوی علماء کی طرف سے یہ اعتراض کیا گیا انہوں نے کہا جی کہ آپ کے سعودی عرب کے مفتی نے سرکاری ٹی وی پہ بیٹھ کے ناوز بلا ناوز بلا ناوز بلا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کو بودھ کہے انہوں نے کہا دائش نے یہی بات کی ہے اور انہوں نے کہا دائش ایک سٹیپ آگے چلے گی انہوں نے کہا جی اس وقت جو موجودہ کب ہے وہ بھی ناوز بلا ناوز بلا ناوز بلا اس کی بھی پرستی شوریت آم ناوز بلا اس کو بھی اڑا دیں گے اوہ نہیں نہیں یہ ایک ٹی وی پر بات کی گی اس پہ انہوں نے کہا جی کہ یہ خط بھی انہوں نے بانتے ہیں پوری چینلوں پر بانتے ہیں جہاں دماغے وغیرہ کی ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ در حقیقت انہوں نے نام نہیں لیا لیکن وہ اہل حدیث علماء بھی علم بیٹھے تھے اور انہوں نے نام نہیں لیا شاید لحاظ کر گئے انہوں نے یعنی انڈیریکٹل یہی بات کی کہ یہ آپ کی اہل حدیث کی فکر ہی ہے جو کہ دائش کی صورت میں زور پدیر ہو گئی ہے اور دائش جو کچھ کر رہی ہے یہ در حقیقت آپ ہی کے مستند مفتیج میں ان کے یہ فتوے موجود ہیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلنا تھا ٹھیک ہے اس کا جواب تو اہل حدیث دیں گے ہمارا تو کوئی لینا دینا نہیں کسی مقبع فکر کے ساتھ ہم تو بات کریں گے کتاب و سنت کے دلائل کی تو پہلی بات یہ ہے کہ میں تو ایک نیوٹرل بندہ ہوں اس حوالے سے اہل حدیث کا مقبع فکر کے طور پر قطن کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے نعوذ باللہ منذالک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو وہاں سے ختم کر دیا جائے یا خانہ کعبہ شریف کو ختم کر دیا جائے بلکل ایسا عقیدہ نہیں ہے اور باقی رہا ان کے اوپر بھڑکنا وہ تو میں ان کی تو بعد میں اہل حدیث کے حوالے سے جو غلط چیزیں ہیں وہ میں پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں پہلے میں یہاں پہ اس چیز کو دوبارہ ریپیٹ کروں کہ جو لوگ ٹھیکے دار بنے ہوئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عفت اور عصمت کے یہاں پہ بول ٹی بی پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے عشق رسول پھلایا ہے اور ہمارے بزرگوں نے باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی کی ہیں ان کی اصلی شکل بھی تو پبلک کو دکھانی چاہیے نا تو یہ ان کے بزرگ ہیں جی کشور مجوب یہ میرا کلپ لاکھوں لوگوں تجھ پہنچ چکے یہ کشور مجوب زیاؤل قرآن پبلکیشن کی کتاب ہے چھپی ہوئی پاکستان میں شبیر بدس کے بعد سب سے بڑا بریلویوں کا یہ ادارہ ہے اور انہوں نے یہ کشور مجوب چھپی ہے پیر کرمشاہ صاحب کی اس کے اوپر تقریز لگی ہوئی ہے اور وہ بھی میں پہلا صفحہ بھی اس کے اندر آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ کبر کریں جی اس کو اس کے اندر انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے ساتھ ایک منصوب خواب جو میں نہیں مانتا کہ امام حنیفہ نے دیکھا ہے بلکل کچھ جھوٹا گڑ کے یہ فقہ نفی کی کتابوں میں بھی ڈالا گیا اور اس کے اندر بھی ڈال دیا گیا علی بن عثمان عجویری صاحب نے یہ خواب نکل کیا اور وہ کہتے ہیں کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ نے خواب میں دیکھا کہ ایک بار کبر مبارک سے حضور کی ہڈیاں جمع فرما رہے ہیں یہ دیکھیں اور کہتے ہیں کہ اور ترجمہ کرتے ہوئے شرم آئی لکھا استخوان مبارک ڈانجہ مبارک یعنی ہڈیاں ترجمہ ہی نہیں انہوں نے کیا ان کو پتا تھا ان کی پبلک ان کو خود لتر مارے گی کہ یہ گستہانہ خواب تم لکھ رہے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ان کی قبر کے اندر کیا نعوذ بلہ ہڈیاں ہیں جو جمع کر رہے ہیں اور اللہ تعالی نے اس قسم کا جھوٹا خواب دکھانا تھا امام حنیفہ کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستہگی پر مبنی ہو اگر دکھانا تھا تو دکھاتے ہیں کہ وہ برطن جمع کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے جمع کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آسہ مبارک کی کٹھا کر رہے ہیں اس کی بجائے یہ خواب دکھانا تھا کہ جی وہ قبر مبارک سے ہڈیاں جمع کر رہے ہیں بعض کو بعض سے چن رہے ہیں اور بعد میں محمد ابن سیرین سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی بڑی تسلی ہے اس میں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جمع کریں گے اور کہتے ہیں کہ جی یہ خواب ہی ہے اتنا گستہانہ خواب جو بدعقیدگی پر مبنی ہے یہ خواب نبی علیہ السلام کی عصمت کی کاؤسٹ کے اوپر اللہ تعالیٰ تو نہیں دکھا سکتا کسی کو یہ بالکل جھوٹا خواب ہے تو پہلے تو علی اجویری صاحب کی کتاب چھاپنا بند کریں اور میں نے کہتا علی اجویری صاحب کا مزار بند کر دیں کیونکہ اب آپ کہیں گے ان کی کتاب ہی نہیں جب میں نے یہ پوائنٹ آر کیا کہتا ہے نہیں یہ کتابیں ہی بدل گئے نہیں اگر کشور ماجوب بدل گئی ہے تو پھر پرسنلٹی بھی کوئی نہیں ہے اگر کشور ماجوب کشور ماجوب ان کا تعریف یہی تھا اور یہ اسی طرح کی بےہودگی انہی کے زمانے کے تھوڑا عرصہ بات تذکرت الاولیہ یہ کتاب ہے شیخ فرید الدین اتار صاحب کی اور یہ بریلوی دیوبندی دونوں کے بزرگوں نے اس کے حوالے دی ہیں انہوں نے بھی ماں و نیفہ کے پر ایک باپ بند ہے اس کے پر ایڈنگ لگائی ہے سچا خواب سچا خواب اور چوٹا خواب گستاخانہ خواب گستاخو اس میں کیا واقع ہے یہ وہی واقعہ لکھا ہے انہوں نے ترجمہ صحیح کی ہے انہوں نے استخوان موارک لکھا تھا نا چھپا کے انہوں نے پتہ ہے کہ ترجمہ کی ہے یہ بھلا انہوں نے ترجمہ کی ہے جب آپ دنیا سے کنارہ کش ہو کر عبادت میں مشغول ہو گئے امام و نیفہ پہ پہلا جھوٹ جو تاجر تھا ڈائنمیک بندہ تھا کہتے ہیں دنیا سے کنارہ کش ہو گیا دوسرا چھوٹ ایک رات خواب میں دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہڈیوں کو مزار مقدس سے نکال کر الادہ الادہ کر رہے ہیں شاہ جی شرم نہیں آتی ان بریلوی علماء کو جو بول ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے تو بزرگوں کا دفاع کر رہے ہیں ہوئی ہے فضائل اعمال میں اس کے حوالے موجود ہیں یہ بزرگ خدمت کر کے گئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستخانہ یہ خواب بتا کے اور کہتے ہیں کہ جی وہ جب دہشت زدہ ہو کر خواب سے بیدار ہوئے تو ابن سرین سے دریافت کیا انہوں نے ان کا بہت مبارک خواب ہے یار اس طرح کا مبارک خواب کوئی کسی صحابی کو تو نہیں آیا کہ آپ کو اس قسم کا بہودہ جو ہے وہ اتنا بدعقیدگی پر بات اب یاتو نبی کا نام یہ کس مو سے لیتے ہیں ان کو خود شرم کرنی چاہیے یاتو نبی کا نام لیتے ہوئے جبکہ ان کے بزرگوں نے اس قسم کی چیزیں اپنی کتابوں کے اندر نکل کی ہیں اب یہ تذکر دلال یا میں یہ ایک اور حوالہ بھی میں ان کو دکھا دیتا ہوں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سراتن گستاگی کی ہے بازید بستامی کی میراج کے پر پورا چپٹر باندھا اس کے انڈ پہ جا کے انہوں نے لکھا کہ بازید بستامی کہا کرتے تھے لوائی آوام من لوائی محمد قیامت علی دن میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑھا ہوگا یہ بازید بستامی المتوفہ دو سو اکسٹھ ہجری جزید ابا جی دو سو اکسٹھ میں اہل سنت کے امام مسلم فوت ہوئے ہیں ان کی کنیت ہے ابو الحسین ان کی کنیت ہے ابو یزید اب ایسے یہ ڈر گئے ہیں بریلوی پبلک کے سامنے حضرت بستامی کہتے ہیں بازید نہیں کہتے تو لوائی آزم من لوائی محمد اور سبحانی ما آزم و شانی یہ میں نے سارے پوست بارٹم ان کے کیے ہوئے ہیں خادم حسین رزوی صاحب کو میں نے ایک چیلنج کیا تھا اس میں بھی ان کا کوئی علمی جواب نہیں ہے یہ ساری میں نے بارتیں دکھائی یہ میں نے آپ کو اس لیے بتایا کہ حیات تو نبی کے عقیدے کو جو لوگ آن کر رہے ہیں نا اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے محب ہیں اور ہم جو ہے وہ روزہ شیف کی حفاظت کر رہے ہیں اے تو اڑے بزرگ کر کے گئے جے اے جے دائش دے صحیح جڑے نے وڑے بزرگ اے نے جنہاں نے اس قسم کے گستاخانہ خواب لکھے ہیں تو دائش جانے اور آپ کے بزرگ صوفیاء جانے ہمارا کیا لیتا میں بھی کچھ تیاری کر کے ہوں کچھ لوگوں سے جواب بھی لے کر آئے ہوں تو اگر اجازت دیں تو پھر میں تھوڑا سا ڈسکس کروں وہ یہ کہتے ہیں جی کہ جو گستاخی آپ نے نکالی ہے نا اس سے بڑی گستاخی ہم اگر بخاری سے نکال دیں انبیاء اکرام کی شان میں تو آپ اس کی تعویل ہی کریں گے نا یعنی وہ کہتے ہیں یہ میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ نے یہ بلکل شڑول ماری ہے سوال کر کے میں نے آپ کو ان چیزوں سے منع کیا کہ جو چیز میں ڈسکس کر چکوں وہ شڑول نہ مارے بیچ میں یہ شڑول ہے میں ان باتوں کا جواب دے چکوں کہ بخاری شریف تو ہماری کامن ہے پہلے کوئی بخاری کا منکر بنے اس کے بعد ہم سے سوال کریں ہم اس کے منکر ہے کہ یہ کتابوں سنت ہے جس کو بخاری کے مقابلے پر آپ کو بھی شہرم نے یہی بات کرتے ہوئے کیا یہ بخاری مسلم ہے یہ کسی محدث کی لکھیوی کو کتاب ہے جس کی صنب نبی علیہ السلام تک پہنچ رہی ہے جس کے بخاری میں لکھا ہے ہم ہر جیس کو بخاری میں لکھا ہے ہم ہر جیس کو بخاری میں لکھا ہے یہ بالکل جھوٹ اور پبلی کو دھوکہ دیتے ہیں اپنی جان چھڑانے کے لیے ہم انشاءاللہ دفاع کریں گے وہ نبی علیہ السلام کا دفاع ہے قرآن میں کوئی بات آتی ہے ہم اس کا دفاع کریں گے وہ تو قرآن کا دفاع ہے قرآن میں کئی ایسے واقعات ہیں جن کے ہم دفاع کرتے ہیں ان کے مقابلے پر ان بزرگ بابوں کو کیوں لے کے آتے ہیں یہ عقیدے کے کتاب و سنت کے اندر لکھے ہیں جن کے جواب پہ آپ یہ بات کریں گے کہ ہم وہاں سے لے آئے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں بخاری مسلم آپ کی کتابیں یعنی میری اور آپ کی یہ بزرگ ہیں ان کا کہلہ نہ دینا دین کے ساتھ انہوں نے جھوٹے عقیدے گڑے گستہانہ عقیدے گڑے ہاں لے کے آئے کہ قرآن و سنت میں کئی لکھا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے اندر ہڈیاں بنی ہوئی ہیں لے کے آئے بخاری شریف سے یہ گستہ کی پھر اس لیول کی گستہ کی لے کے ہیں جو یہ انہوں نے لکھی ہے اور یہ بریلویوں کو بتائیں نہ ان کی علماء کہ ہمارے بزرگ یہ لکھ کے لئے ہیں میں کہتا ہوں ان بزرگوں کی قبرے لوگ کو خواڑ دیں گے اگر لوگوں کو ان کی اصلی حقیقت پتا چل جائے کہ اگر یہ اب ہی ان کے پاس چھڑکارہ صرف یہ ہے یہ آپ جو وغالت کریں یہ تو اتنی وغالت بھی نہیں کر سکتے کہتے ہیں کتابیں ہی بدل گئی ہیں کہ اللہ نے بندے ہو ساڑھو ہے نا کتابہ انہوں پھر کیوں انہوں چھاپ دے ہو رپیہ کمارے ہستے چوک میں لگ کے آگ لگاؤ جو صحیح بہاری میں حدیث ہے حضرت عثمان غنی تو دی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان قرآن کے نسخوں کو جلوا دیا تھا جن کی ویسے اختلاف ہو رہا تھا قرآت کا تو یہ کتابیں کیا قرآن سے بھی اوپر ہیں ان کو لگائیں آگ اور یہ دیکھیں یہ اگروں نے تسری رہا ہے بزرگوں کے انہوں نے حالات زندگی لکھیں اور اس میں انہوں نے یہ جناب چشتی رسول اللہ کلمہ جی مرید کو انہوں نے کلمہ پڑھایا اور اس کی باطل تعویلات کرتے ہیں نہیں جی وہ خاص قیفیت میں تھے یہ خاص قیفیت میں آگے خادم رجوی صاحب علی میں بات کروں گا وہ کہتے ہیں خاص قیفیت جا کے تجھ پونک دے ہو نبی ہوتے وہ کہتے ہیں جی وہ انہوں نے کوئی توبہ نہیں کروائی ہے انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ کلمہ وہی ہے کیا حضرت ابو بکر صدیق وہ پہلے اپنے نام کا کلمہ پڑھواتے تھے اس پہ میرا کلپ چڑھا مر گئے سارے یہ کوئی بول ٹی وی کے اوپر یہ چیلنگ ہے ان سارے مولویوں کو جواب دو ان باتوں کے تمہارے بزرگ چشتی رسول اللہ کلمہ پڑھواتے رہے یہ کام تو غلامت قادیانی نہیں کیا میں کہتا ہوں قادیانیوں سے بتر یہ کتابیں ہیں غلامت قادیانی سے کبھی اپنے نام کا کلمہ پڑھوانا ثابت نہیں ہے حالانکہ وہ دجال ہے اس نے جو بھی جھوٹا دو ہے دعوی نبوت کیا وہ اس نے بھی اپنے آپ کو امتی نبی کا ہے اپنے نام کا کلمہ کبھی اس نے نہیں پڑھویا یہ چشتی رسول اللہ پڑھویا ہے مہین الدین چشتی المتوفق 633 اب یہ کہیں ان کی کتاب نہیں ہے کتاب نہیں ہے تو یہ چھاپ رہے کون ہے شبیب بنت میں نے تو نہیں چھاپی ہے ان لوگ کی کیا اوقات ہے ہماری اوپر بریلیویوں پر یا دیوبندیوں پر پیش کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ تو آپ احمددرزہ بریلوی صاحبوں یا شبیب تھانوی صاحبوں ان کے خلفاؤں ان کی بات پیش کر رہے نا کوئی وہ کہتے ہیں یہ تو سینکڑہ سال پرانے بزرگ ہیں نہیں تو ان بزرگوں کو پروموٹ کون کر رہے ہیں ہم یہی تو کہہ رہے ہیں بزرگوں کو پروموٹ کون کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے لانے برات کریں ان کو کہیں یہ گستاک ہیں جس طرح حسامل ارمین لکھی آمزہ بریلوی صاحب نے یہ یہ حسامل ارمین اور انہوں نے دیوبند کے بزرگوں کو گستاک کہا اسی طرح کہہ دیں کہ یہ سارے بزرگ جو ہیں گستاک ہیں علی جویری صاحب کو بھی گستاک کہیں مہینودن چشتی صاحب کو بھی گستاک کہیں ان ساروں کو اس گستاکوں کی فیرس کے اندر ڈالے نا نہ اون کریں نا ہم تو نہیں اون کر رہے ان کو ٹھیک ہے تو یہ سارے ان لوگوں نے ڈالے میں نا یہ اسامل ارمین یہ والی کتاب ہے جی میں نے دوسری دکھا دی کام شریعت یہ اسامل ارمین اس کے اندر جو گستاکان ہے بھارتیں نکل کی ہیں تو ان کی کیوں نہیں کی ہیں انہوں نے اس وقت نہیں خیال آیا کہ اپنے بزرگ بابوں کی بھی بھارتیں لکھیں جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمیں پڑھوائیں میں یہ کہاں سے اس کے رسول کے ٹھیکے دار بن گئے آج بول ٹی وی کے اوپر آکے اپنی منجید علیوی ڈڈا فیرو بول ٹی وی آ لے نہیں تو میں کہاں گا یہ بول ٹی وی ہے عربی علی بول یہ بول نہیں ہے یہ بول ہے بول عربی میں کہتے ہیں پشاپ کو چلو میں نے کہاں وہ باز میں کہاں علینو آپ ہی نے ترجمہ آندہ آئے میں پہلی داستہ آجائے یہ بول ہے فیرو بول نہیں ہے اچھا ایک اگلا جو پیزنٹ اس کا چھوہ وہاں پر وہ یہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گمد خضرہ روزہ مبارک ہے یہ تو یعنی خلفہ راشدین کے زمانے میں جو ہے نا اس پر کام ہوا ہے کچھ تو وہ کہتے ہیں جی کہ آج آپ کو اس میں کیا تکلیف ہے اور آپ اگر اس کی یہ دلیل ہے تو پھر مذہرات میں بھی گمد بنانے کے دلیل ہے وہ کہتے ہیں یا تو چیز یہ خلفہ راشدین بنو امیہ کے بدماش اموی خلفاء کو یہ خلفہ راشدین کہہ رہے ہوں گے ہمارے جو خلفہ راشدین ہیں نا حضرت ابو بکر عمر عثمان علی حسن ابن علی ان کے زمانے میں کوئی گمد نہیں رکھا گیا اور ایون بنو امیہ کے دور میں بھی نہیں رکھا گیا بنو عباس کے دور میں بھی نہیں رکھا گیا یہ آمزہ بیلوی صاحب نے فتاوہ رزویہ میں خود لکھا ہے اور الیاس قادری صاحب نے اپنے پمفلٹ میں لکھا ہے اور انہوں نے خود ٹی وی پر بھی بدت حسنہ کی جو اقسام بتائی ہے اس میں انہوں نے گمد خضرہ کو ذکر کیا ہے ڈبل سکس ایٹ چھ سو اٹھ سٹھ ہجری میں فاطمی ایک مصر کا بادشاہ تھا اسمائیلی وہ اتناشری بھی نہیں تھا اسمائیلی شیعہ اس ٹائپ کا فاطمی شیعہ اس نے ایک منت مانی تھی اور اس نے یہ لکھڑی کا گمد نبی علیہ السلام کی وفات کے ساڑھے چھ سو سال کے بعد قبر مبارک کے اوپر رکھا ہے جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے کے ساڑھے چھ سو سال بعد ہو رہا ہے وہ کوئی سا خلفہ راہیس دین کا کام ہے اور گمد بنانے کی ٹیکنالوجی کپلز مسیح ہے یہ جو قبط السخرہ ہے یہ جو گولڈن کرر کا ڈوم آف دا راک ہے بیت المقدس میں جس کے نیچے وہ چٹان ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میراج پہ تشریف لے گئے اس کے اوپر ایک گمد ہے جس کو لوگ مسجد اقصہ سمجھتے ہیں مسجد اقصہ نہیں ہے مسجد اقصہ تھوڑی سامنے کر کے دور ہے تقریباً ایک کلومیٹر کے قریب تو یہ گولڈن جو راک ہے ڈوم آف دا راک ڈوم یہ گمد اس کے اوپر چٹان کے اوپر اس کے نیچے وہ چٹان ہے اور یہ اموی دور کے اندر پہلے سو سال کے اندر یہ تعمیر کیا گیا تھا عبد الملک بن مروان کے دور کے اندر عبد الملک بن مروان کا جو دور ہے وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نو کی خلاف در راشتہ کہ تقریباً آپ سمجھ لیں تقریباً پچیس سال کے بعد کا ہے تو یہ یعنی واقعہ کربلا کہ آپ فوراً بعد ایک کونزیکٹیو کہلیں تقریباً ساتھ آٹھ سال کے بعد یہ عبد الملک بن مروان کا دور ہے اس کے بعد اس کا بیٹا عبد الملک بن مروان آیا اس کے بعد ولید بن عبد الملک آیا جس کے دور کے اندر وہ حجرہ کی دیوار گر گئی تھی یہ بھی دلیل دیتے ہیں کہ جب عجرہ حضرت عائشہ اسلام اللہ علیہ کا تھا جب وہ گر گیا تو پھر چلو ایک تو بات یہ ہے کہ ان کا عجرہ مبارک پہلے سے تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں دفنائے جائے گا جہاں پر جامعہ ترمجی میں صحیح حدیث ہے وہ تو ٹھیک حدیث ہے وہ کہتے ہیں جلو یہ تو انہیں مالیہ مجبوری بن گئی تھی اب عجرہ پہلے سے تھا کہتے ہیں جب دیوار گر گئی تو پھر گمبت ہی بان گیا نہیں نہیں گمبت نہیں بنی دیکھیں جو دیوار گری تھی عجرے کی ایک دیوار گری ہے پورا عجرہ نہیں گرا پہلی بات ہے وہ کہتے ہیں اس کو کیوں کنسٹریکٹ کیا جو اپنی جگہ موجود تھا وہ تو کنسٹریکٹ ہوگا نا جی اس سے ان کے بزرگ بابوں کے مزار کہاں سے ثابت ہوگئے صحیح مسلم حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بلکہ ان کو پنفلٹ دکھائیں جی فرانس صاحب رسول اللہ کی آخری وسیعتیں صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پورا رسرچ پیپر لکھا ہے مزارات کے اوپر قبروں کے اوپر قبروں کی حاضری قبر رسول پر حاضری کے طریقہ یہ ساری چیزیں اس میں میں نے یہ ساری دیسے جمع کی ہیں اہل سنت کی کتابوں سے میں نے گھر بیٹھ کے نہیں بنائی ہیں اس میں صحیح مسلم کی ایک حدیث موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کتاب الجنائز میں ڈبل ٹو فور فائیو انٹرنیشن نمبرین کے مطابق کونٹینیوز نمبرین جو ہے جابعی ربداللہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا قبروں کو پکا کرنے سے ان پر امارت بنانے سے اور ان پر بیٹھنے سے یعنی مجاور بن کے بیٹھنا بھی منع ہے اور قبر کے اوپر پاؤں رکھنا ہے اس کے پر بیٹھنا بھی قبر کی توہین ہے چاہے وہ کسی کی بھی قبر ہو کسی عام مسلمان کی بھی قبر ہو تو جب یہ اللہ تعالی نے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے واضح ارشادات ارشاد فرمائے تھے ان کی موجودگی کے اندر کس صحابی کی تابع کی اجرت ہو سکتی تھی کہ وہ گمت خزرال آگے اوپر رکھ دیتا وہ تو جو حجرہ گیرہ اس کو تعمیر کر دیا یا ہو نا کہ وہ حجرہ گیرہ اس کے بعد انہوں نے گمت تعمیر کر رہا ہے یہ تو ہماری دلیل ہے شاہ جی ان کو چاہیے تھا کہ اس دور سے پہلے یہ حجرے کی دیوار گری ہے 87 اجری کے اندر اس سے بھی دس سال پہلے جو قبط السخرہ تھا وہ دوم آف دا راگ گولڈن ڈوم جو گمت خزرہ سے بہت بڑا ہے وہ تعمیر ہو چکا ہوا تھا تو تعمیر کرتے ہیں نا اس کے پر سونے کا رکھتے ہیں لاکہ گمت کیوں نہیں رکھا لیکن بعد میں تو مسلمانوں کا اجماع ہو گیا نا پھر نہیں نہیں میں جو بات کر رہا ہوں کہ صحابہ تابعین جن کے ہاتھ میں تلوار آجیں ان کا اجماع ہو جاتا ہے ایران کے اندر شیعہ کہتے ہیں ہمارا اجماع ہے پاکستان انڈیا میں بریلوی زیادہ ہیں کہتے ہیں ہمارا اجماع ہے سعودی ارمیلہ دیز زیادہ ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا اجماع ہے دیوباند جو ہیں بغلہ دیش میں زیادہ ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا اجماع ہے اے جناب گلی گلی نکر نکر اجماع پر ہوں دیں اس طرح اجماع نہیں ہوں دیں حدیث کے خلاف اجماع تو ہوئی نہیں سکتا وہ اجماع ہی نہیں ہوتا جو حدیث کے خلاف ہو بالکل جھوٹا دعویٰ ہوتا ہے باطل دعویٰ ہوتا ہے اگر اجماع تھا تو یہ گمد خزرہ کی آپ تاریخ پڑھیں خود گمد خزرہ کی تاریخ میں نے اس کے اندر لکھی ہے وفاہ الوفا جو کتاب ہے علامہ سمہودی کی تاریخ کی جس میں انہوں نے پوری ڈٹیل لکھی ہے گمد خزرہ چھ سو اٹھ سا ڈجری میں رکھا گیا انہوں نے لکھا کہ یہ جس بندے کے مشورے پہ گمد رکھایا گیا تھا لوگ اس سے نراض ہو گئے تھے اور وہ بعد میں معذول ہو گیا لوگوں نے کہا اس کو سزا ملی ہے کیونکہ اس نے یہ غلط کام کروایا ہے قبر رسول کے اوپر اس زمانے میں تو یہ ہوا ہے جہاں سے یہ گمد کی تاریخ بیان کرتے ہیں تو اس ٹائم تو لوگ یہ سمجھتے تھے پھر ظاہر ہے حکمران جب حکمران جا کے قبروں میں بیٹھیں گے تو قبروں پر اجماع ہو جائے گا حکمران جو ہے وہ ٹرمپ کے آگے جھک جائیں گے تو امریکہ دوست مان جائے گا سعودی عرب کا وہ ٹرمپ ایران کی دوستی کر لے گا تو ٹرمپ دشمن ہو جائے گا سعودی عربوں کا تو اسی طریقے سے ایران والوں کی بھی حالت ہے یہ اجماع اس طریقے سے ہوتے ہیں اور یہ جو کہتے ہیں کہ جو رسول پاک سے نے حضرت علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ قبریں گرا دو وہ شیعہ کے ہاں بھی روایت ہے انچی تو وہ کہتے ہیں جی یہ تو بالکل ثابت ہے غالباً ابن عجر نے بھی لکھا ہے اگر میں غلط نہیں کہا رہے ہیں ابن عجر کے غالباً اوالا دیتے ہیں کہ یہ تو کلیر ہے جی یہ تو مشرقین اور کفار کی قبر نہیں جی ابن عجر تو بچارے بہت بعد میں ہیں آٹھ سو باؤن اجری میں صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے یہ دو حدیث ہیں امام مسلم نے ان کو فکییں دیئے ہیں اکٹھی لکھی ہیں دونوں حدیث ہیں یہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں میں نے اس پمفلٹ میں ڈالی ہوئی ہے جو پمفلٹ دکھایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کے بارے میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہتے ہیں ابو حیاج عصدی کو مولا علی کہتے ہیں میں تجھے اسی کام پر معمور نہ کروں جس کام پر مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معمور کیا تھا کہ تم جو بھی اونچی قبر دیکھو اس کو برابر کر دو اور کوئی تصویب دیکھو تو اس کو مٹا دو یہ حدیث ہے صحیح مسلم کتاب الجنائیس میں ڈبل ٹو فور تھری مفتی آمد جارہاں نعیمی صاحب نے بھی جال حق کے اندر دھوکہ دیا ہے کہ یہ کافروں کی قبریں تھی یہ ڈبل ٹو فور تھری سے ایک حدیث پہلے امام مسلم حدیث لے کے ہیں اس میں انہوں نے بتا دیا ہے کہ کس کس کی قبریں تھی وہ تو میرے بھائی بقی اغرقت میں منافقین کی قبریں بھی مسلمانوں کے ساتھ ہیں ٹھیک ہے وہ کٹھے ہی قبرہ سان ہوتے تھے اس وقت کبریں بھی کٹھی تھیں یہ ساتھ ہی حدیث امام مسلم نے لکھی ہے ان کے دھوکے کو کاؤنٹر کرنے کے لئے ایک حدیث پہلے وہ ڈبل ٹو فور تھری ہے یہ ڈبل ٹو فور ٹو ہے کیا فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے ہمرا ایک تابعی کہتے ہیں ہم جب روم کے جہاد پر گئے تو روڈس نامی جگہ تھی تو وہاں پر ہمارا ایک ساتھی وفات پا گیا سیابی کا ساتھی کون ہوگا کافر ہوگا مسلمان سیابی ہوگا یا تابعی تو فضالہ بن عبید نے حکم دیا کہ اس کی قبر کو زمین کے برابر کر دو مفتی صاحب بول ٹویل ہی سرکار اور پھر سیدنا فضالہ بن عبید نے کہا کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبروں کو زمین کے برابر کرنے کا حکم دیتے تھے سب سے افضل یہ ہے کہ قبر زمین کے برابر ہو اور اس میں جو اجازت ہے وہ ایک بالشت تک ہے وہ سی بخاری کے اندر حدیث موجود ہے سیدنا سفیان تمار تابعی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی قبر میں نے دیکھی ہے وہ ایک بالشت اونچی تھی ایک بالشت ایون آمزہ بریلوی صاحب کی قبر بھی ایک بالشت اہدخواہ جی آمزہ بریلوی صاحب دی قبر بھی انہوں تو اڑا دے مسئلہ ہی آل کر رہے ہیں تو اسی قرآنوں دی اسنو دے مننا ہی نہیں بزرگانوں من دے ہو نا جناب وہ گمبہ تم باہت دسکس کرنے ہیں پہلے دے قبر تو اڑی ہیں قبر دے پٹوائیے نا پکیاں ایڈیڈیڈی اچھی ہیں اے دیکھو جی یہ جہاں میں نے نیچے اونلی رکھی ہے یہ آمزہ بریلوی صاحب کی قبر ہے ایک بالشت اونچی ہے آج بھی مٹی کی ہے اور کوئی پکی قبر نہیں ہے انہوں نے وسیعت کی تھی یہ اریجنل تصویر ہے مذہب بریلوی صاحب کی قبر کی پہلے انہوں تو پکا کرو نا اور پھر اتنا دھوکہ دیتے ہیں یہ کہتے ہیں جی وہ جو امارتیں بنانا ہے وہ گمبت بنانے کی معادت نہیں ہے قبر کے اوپر امارت بنانا منہ ہے وہ الہ اور فوق کا فرق لیتے ہیں ہم کہتے ہیں آپ کے جتنے بزرگوں کی قبریں بنیمی ہیں نا فوق بھی بنے میں ہیں گمبت اور الہ بھی بنے میں ہیں کیونکہ آپ قبروں کو اتنا اتنا ہونچا ایکسٹینڈ کرتے ہیں جس ڈیفنیشن میں آپ قبر کو کہتے ہیں مارت بنانا غلط ہے اس میں آپ کے بزرگوں کی ہے علی بن اسمان اجویری کی قبر نیچے تیخانے میں ہے کم اس کم پچیس تیس فٹ ایکسٹینڈ کر کے اوپر لے گیا ہیں اور میں آپ کو اس کے پر ایک لطیفہ سناتا ہوں غلام صورت سعیدی صاحب میرے استاد تھے اللہ تعالیٰ ان کی غلطی ہے معاف فرمائے فوت ہو گئے شرح صحیح مسلم لکھی ہے انہوں نے آج جترے یہ مینڈک مدان میں نکلے ہوئے ان سے بہت بڑے عالم دین تھے بریلویوں کے محقق تھے ان سے میری فون پر پندرہ منٹ انہی قبروں کے پر بات ہوئی میں نے کہا شیخ صاحب یہ آپ جو قبروں پر مزارات بنانا جو ہے وہ کہتے ہیں نہیں نہیں وہ فوق کی اجازت ہے اللہ قبرمن ہے تو میں نے کہا یہ اللہ کا کیا مطلب ہے کہتے ہیں اللہ کا مطلب یہ ہے کہ قبر کے ایکزیکٹ اوپر عمارت بنائی جائیں ایٹے جوڑ جوڑ کے میں نے کہا جیسے علیوی نثمان عجویری صاحب کی بنی ہوئی ہے کہ تیخانے سے قبر ایکسٹینڈ کر کے اوپر لاہے ہوئے ہیں اور گولڑے والے بزرگوں کی بنی ہوئی ہے اور جترے پاک پتن والوں کی بنی ہوئی ہے اور جناب وہ ملتان کے اندر باولا ملتانی صاحب کی بنی ہوئی ہے کہ وہ قبر کے ایکزیکٹ اوپر مارت بناتے ہیں لے جاتے ہیں پانچھے فٹ اونچی روپ ڈالنے کیلئے لوگوں پہ یہ والی آپ غلط کہہ رہے ہیں نا لی ٹھوس ہوگے کہتے ہیں نہیں نہیں میں نے مسئلہ بتا دیا ان کو تھا کئی کال نہ ریکارڈ کر رہا ہو اتنی ان لوگوں کی جرت نہیں ہے علاہ پہ بھی ان کی ان کی جو علاہ والا جو انہوں نے دھوکہ دیا ہے نا علاہ والا یعنی پر اپان کہتے ہیں جی وہ اپان فوق کے لفظ نہیں ہیں علاہ کے لفظ ہیں ہم کہتے ہیں ہم فاردہ سیک آف آرگومنٹ ایگری کرتے ہیں آپ کی ساری قبریں علاہ بنیمی ہیں دکھائیں کونسی ایک بالیسٹ و زمین کے برابر ہے گمت کو دمباد میں ڈسکس کرتے ہیں تو یہ گمت شمت ٹیکنالوجی موجود تھی قبل از مسیح صحابہ نے سونے کے گمت بنانے تھے تابعین نے تبہ تابعین نے یہ ساڑھے چھے سو سال کا گیپ کیوں آیا ہے لیکن اللہ بھائی اس میں ایک چیز اور ہے نا کہ دنیا میں جتنے مہدیسین گزرے ہیں ایسا شہد میرے میرے علمے تو کوئی نہیں ہے جس کا بقاعدہ انچا صحیح بڑا سا گمت نہیں بنا ہوا میں نے بتایا نا گمرانوں کی یہ پنک پت کر دیا اور دوسرا ایک اور چیز ہے مہدیس ربیر علی زہی صاحب سے میری اس مسئلے پر بات ہوئی تھی ایک دفعہ نا ان کی زندگی میں آہ تو آپ زیرہ مجھے اگزیکٹ الفاظ تو یاد نہیں ہوگے لیکن انہوں نے کچھ ایسی بات کی تھی وہ کہتے تھے جی کہ یہ جو جیسے گمدے خضرہ ہے نا تو یہ اس کو نہیں آپ نیچے گرا سکتے یہ بڑی بیدبی والا معاملہ ہے نہیں نہیں ہم کب کہہ رہے گمدے خضرہ گرانے کی تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے نہیں لیکن بات یہ ہو رہی ہے کہ پہلے جن لوگوں نے غلطی کیا ان کو تو آپ کہنا یہ تو بات کا مسئلہ ہے گرانا یا اٹھانا جن لوگوں نے بنائی ہے ان کو تو غلط کہنا یہ تو جرت کریں نا کہ صحابہ تابین سے بڑے عاشقی رسول وہ تھے جنہوں نے بعد میں گمد بنوایا ہے ان کے پاس تو ٹکنالوجی تھی انہوں نے نہیں بنایا تو یہ ماننے نہ کم از کم آدھا مقدمہ تو شاہدی آپ بھی ماننے کم از کم انصاف ہے کہ ساڑھے چھے سو سال تک کسی نے گمد نہیں رکھا پہلے یہ کہیں کہ ساڑھے چھے سو سال میں مسلمانوں کے دل میں نبی علیہ السلام کی وہ عظمت نہیں تھی جو بعد کے مسلمانوں میں جاگزی ہوگی نعوذباللہ تو یہ خود ہی مقدمہ ان کا درام سے گر پڑے گا اب راگ گمد رکھا ہوا ہے اس کو اتارنے کا مسئلہ ہم یہ کہتے ہیں یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی وہ سعودی علماء نے فتوہ دے دیا البانی صاحب نے فتوہ دے دیا ان کا فتوے اپنی جگہ موجود پہلی بات یہ ہے کہ گمد اگر کوئی قبر مبارک سے اتارتا ہے تو قبر مبارک کی وجہ کی اپنی چھات تو اپنی جگہ موجود ہے جو پہلے سے تھی تو قبر مبارک کی تو کوئی بے رمتی والی بات نہیں ہے باقی رہا گمد کو توڑنے والا مسئلہ اسی وجہ سے علماء عرب نے کہا کہ جب اگر آپ اس کو ہم اتارتے ہیں چونکہ ایک کام جو ہوئی بعد میں ہے وہ کیسے سنت بن گیا یعنی ایک کام بھی بعد میں ہو گیا اب گمد خزرہ کے ساتھ عقیق ددت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد کے اوپر کیوں لگا دی ہے کال کو کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے اوپر جا کے تصویر لگا دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنا کے کوئی کہہ جی مجھے خواب میں زیارت ہوئی ہے میرے بزرگوں کو تو انہوں نے یہ تصویر آسے بنائی ہے ٹھیک ہے تو آپ کہہ نہیں اتاریں گے تصویر بولیں تو پھر میں کہوں گا کہ آپ گستاکی کر رہے ہیں تو آپ کہیں گے آپ نے کام غلط کی ہے نا ہے فکی ہے نا فکی گمت جنہ نے رکھیا ہے غلطی تھے انہوں نے اسی انہوں نے کوئی غلط نہیں پہ کہنے تھا کال نو ٹھیک ہے کوئی فوڈا بنا آگے راخ دے گا ہوتے کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر ہے خواب میں زیارت ہوئی جسنا بھی بزرگوں کی تصویریں بنا آگے لوگوں نے بیچ رہے ہیں نا تو پھر آپ اتاریں گے نا کہیں گے غلط ہے تو گمبت کو اتارنے کا مقصد ہے توڑنے والا مسئلہ نہیں ہے اور اسی لیے علماء رب پیچھے اٹھے کہ اگر اس کے لیے وہ وہاں پہ شور مچے گا اور زیارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس آپ کی وفات کے بعد بھی آواز بلند کرنا خلاف عدب ہے جو لوگ رسول اللہ کے حضور اپنی آوازیں بس رکھتے ہیں ان کے دل اللہ نے تقویے کے لیے چلے جو پھر دائش سارے مظہرات تو گراری ہیں انبیاء کے بھی گراری ہیں صحابہ کے بھی گراری ہیں علی بیت کے بھی گراری ہیں اور سب جو ان کے آتھ آرہے گرائی جا رہی ہیں تو وہ بریلوی حضرات میں پھر یہی کہا نا باقی ان کا جواب نہیں دے سکے کہ انہوں نے کہا جی پھر آپ یہ تو مانیں نا کہ ہماری اور دائش کی فکر ایک ہے ہم اور دائش ایک ہیں دائش والوں نے داڑھییں بھی رکھی ہوئی ہیں تو اب ہم کیا کہیں کہ داڑھی رکھنے والے کی اور دائش کی فکر ایک ہے بات کتاب و سنت کے دلائل پہ ہونی چاہیے دائش کو چھوڑ دیں دوسری طرف یہی لوگ کہتے ہیں کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے ابو عریرہ کو رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو شیطان نے انسانی شکل میں آکے آیت الکرسی کا وظیفہ دیا ہے تو شیطان بھی اگر صحیح بات کرے تو لینی چاہیے دائش والے اگر شیعتین بھی ہیں کیا ان کے مزارات والی جو بات ہے کہ یہ خلاف سنت ہیں سعودی حکومت نے خود بھی انیس سن پچیس سے پہلے سارے اصحاب کے مزار بنے ہوئے تھے اہل بیعت کے اور وہ کہنے مزار شہید کر دیئے یار ایک کام آٹھ نو سو سال بعد حضرت علی کی شبیح پائی جاتی ہے تو کل کو کوئی حضرت علی کے مزار پر شبیح لگا دیتا ہے تو یہ کل کو میرے ایسا بندہ کوئی اتارو اس کو کہیں گے شبیح شریف شہید ہو گئی ہے پھکیاں نے پائی تو انہوں پھکیاں میں ہی دینا ہے اے تو اڈے گڑی باول آلی ہیں چیزاں نے نا اے نا دا بول دے ذریعے میرے بول دے ذریعے تو اڈے بول دا الاج جنہ نا وہ میرے بول دے ذریعے ہوئے گا کہ اے فورڈوان یا بندہ لائے گا انہوں تو اسی کو اگر گستاکی کر رہے ہیں وہ تو سنت رو اسٹیبلش کر رہے ہیں سعودی حکومت والوں نے یہ کیا کہ نبی علیہ السلام کی مخالفت میں آپ نے یہ کام کی ہیں ایک کام جو خود ساڑے چھے سو سال بعد ہوا ہے وہ سنت میں کیسے داخل ہو گیا اور یہ جو اجماع وغیرہ کی بات کرتے ہیں جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے اس کا اجماع ہے ڈنڈوں کے اوپر سارے مولا چل رہے ہیں مجھے بتائیں کال تک یہ مولوی کہتا تھا تصویر جو ہے ایک چوانہ یا رام ہے اب یہ تصویر سے اٹھتے نہیں ہیں اجماع کاری لیا ہے نا انہوں نے چین والی گھڑی کے اوپر بھی تو یہ اس قسم کے ان کے اجماع ہوتے ہیں نظریہ ضرورت کے تحت ہوتے ہیں ان کے اجماعات کی کوئی ایسیت نہیں ہے جب واضح احدیث موجود ہیں تو اجماع کا دعویہ ہی بلکل باطل اور جھوٹل دعویہ ایک اور سوال اس قسم کا بھی کیا گیا کہ جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعویہ تو ساری کرتے ہیں وہ تو مسلمان ہی کیا ہے جو دعویہ نہ کرے لیکن جو ایسے لوگ ہو جائیں کہ جو جناب یہ بات بھی کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روزہ مبارک کی نیت سے حاضری کی نیت سے سفر کرنا جو احرام ہے وہ کہتے ہیں یہ عشق رسول ہیں یا وہ عشق رسول ہیں کہ جو ساری زندگی کہتے ہیں ہم روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہو جائیں تو وہاں تو کہتے ہیں بڑے گستاخ لوگ ہیں جو کہیں جی روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جانا جو ہے یہ نعوذ بلا گناہ ہے کون کہتا ہے کوئی بدبخت ہوگا ہم تو یہ کہتے ہیں اور پوری امت کا اس کے پر اتفاق ہے میرے خلال آپ کا اشارہ شاہدہ علیہ دیس کی طرف ہو تو امام ابن تیمیہ نے بقادہ فتاوہ ابن تیمیہ یہ بات میں لکھی ہے کہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری اس دنیا کی بڑی عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے مجھے ابن تیمیہ سے بہت اطلاف ہے وہ ناصبیت والے ایشو کے اوپر تو لیکن جو اس کی بات صحیح ہے وہ صحیح ہے اہل حدیث کب کہتے ہیں کیا مفتی عظم سعودی عرب جو حاج کی وہاں کتابیں چھاپی جاتی ہیں اس پر قبر رسول کی حاضری کا طریقہ پر قیدہ لکھا ہوا ہے جو صحیح سنت کے ساتھ چار کتابوں میں ہے المصنف ابن ابی شہبہ میں موجود ہے انٹرنیشنل نمی کے مطابق یہ میرے سامنے بائی چانس کھولا ہوا ہے گیارہ ہزار ساتسو ترانمے نمبر اور فضل الصلاة والنبی میں بھی ہے الموتہ امام مالک میں بھی ہے سنوالکبرہ البعی حقی کے اندر بھی ہے عبداللہ بن عمر جب بھی سفر پہ جاتے یا واپس آتے تو پہلے مسئل نوی میں دو نفل پڑھتے اس کے بعد قبر رسول پہ حاضر ہو کے کہتے ہیں السلام علی کا یا رسول اللہ پھر السلام علی کا یا ابا بکر سیدنا ابا بکر کی قبر پہ آکے پھر اپنے باپ کی قبر پہ آکے السلام علی کا یا عمر اور بعض روایتوں میں آتے ہیں السلام علی کا یا ابا تھا یہی طریقہ جو ہے وہ سعودیہ روالے جو کتاب دیتے ہیں حاج کی وہی ہے یہاں پہ بھی اعلیدیس نے جو چھاپیمی ہے دو بابوں نے بگاڑا ہے مسئلہ اور دونوں شیخ الاسلام ہیں امام ابن تیمیہ آٹھویں صدی اجری میں سات سو اٹھائیس اجری میں فوت ہوئے اور سات سو چھپن اجری میں فوت ہوئے ہیں امام علی السبگی صوفیوں کے امام انہوں نے لکھا کہ قبر رسول کی آزری اگر کسی نے نہیں کی حاج اور عمرے میں اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جفا کی انہوں نے لکھا کہ آزری جو ہے وہ حاج عمرے کا حصہ تو نہیں ہے لیکن بہت بڑی سعادت ہے اس کی حصے ایک دوسرے کو پر یہ غلوم میں آگئے اور ایک دوسری ایک سٹیم تک دور جفا والی بات تو میرا خیالہ ایسی کو روایت ہے جالی روایت ہے میرے بھائی جالی روایت ہے جالی روایت ہے ظاہر ہے نبی علیہ السلام اس سے کی بات کیسے کر سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح روایت ہے وہ تو ابو دعود میں میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی بات کیوں کر نہیں ہے سن نبی دعود میں حدیث ہے 2042 کتاب المناسق میں حاج والے چپٹر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناو یعنی اس میں بھی نوافل پڑھا کرو اور میری قبر کو میلا گانا بنانا تم دنیا کے کسی بھی حصے میں درود پڑھو کہ مجھ تک پہنچ جائے گا یعنی میری قبر پر میلے والا سما نہ ہو تم دنیا میں کہیں بھی درود پڑھو کہ سن نسائی میں حدیث ہے کہ میری امت میں کچھ فرشتے صحت کرتے ہیں اور میرے امتیوں کا سلام مجھ تک پہنچاتے رہتے اور ایون سن ابی دعود میں یہاں تک حدیث ہے کہ یہ روزہ شریف کی حاضری والے چپٹر میں وہ دعود لے گئے ہیں کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی روح مبارک لوٹا دیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو متوجہ کرتا ہے آپ سلام کا جواب بھی دیتے ہیں اس میں کوئی مطلب کسی کی دو رائے نہیں ہیں لیکن یہ جو اس قسم کی مطلب باتیں کر رہے ہیں یہ پھر تھوڑا کنٹرڈکری ہوگی نا بہت اگر عدیث کی یہی انٹرپیٹیشن کی جائے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں میری قبر پہ میلا گانا بناؤ اس کا مطلب ہے کہ زیادہ نہ آؤ تو پھر تو یہ سارے مسلمان جو جا رہے ہیں پھر نوز بلا یہ کیا کر رہے ہیں نہیں میلا نہ لگایا جائے یعنی میلے سے مراد یہ ہے کہ اتنا جمگٹا نہ ہو وہاں پہ بھی وہاں پہ پروٹوکول کیا جاتا ہے لائن بنوائی جاتی ہے کہ وہ زیادہ پہ شور نہ بلاند ہو بہت اونچی اونچی واض میں کوئی بیرمتی نہ کرے بلکہ سعی بخاری میں حدیث ہے سیدنا عمر مسجد نوی میں تھے دو بندے آپس میں گفت کو اونچی کر رہے تھے آپ نے ان کو بلا کے کہا تمہارا کونسا علاقہ ان کا مطائف سے ہے انہوں نے کہا اگر تم مدینے کے ہوتے میں تمہیں کوڑیں مارتا کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے اندر اتنی اونچی اواز بلند کر رہا تو اس لیے یہ بات کی گئی ہے اور میلے سے مراد ظاہر ہے کہ وہ پہلے بھی قبروں میں میلے لگا کرتے تھے میلوں کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے اس کے اندر اور یہ ساری چیزیں اس میں شاہدی جو وہ حدیث ہے جس کی وجہ سے زیادہ ہوئی وہ بہاری مسلم دونوں میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین مسجدوں کے علاوہ ایکسٹرونی سواب کی نیت سے کسی جگہ کا سفر نہ کرو یہ حدیث بھی میں نے جو ہے وہ اس کے اندر نکل کی ہوئی ہے صحیح بہاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے وہ تین مسجدیں کون سی ہیں صحیح بہاری میں حدیث ہے ڈبل ون ایٹ نائن صحیح مسلم میں ڈبل تھری ایٹ فور کہ مت اونٹو کے کجاوے کسو ایکسٹرونی سواب کی نیت سے سوائے تین مسجدوں کے نمبر ایک بیت اللہ شریف نمبر دو مسجد نوی اور نمبر دین بیت المقدس ان تین میں ایکسٹرونی سواب ہے اس کی نیت کے علاوہ کئی اور کی طرف سفر اختیار نہ کرو اس حدیث کی انٹرپٹیشن کے دوران امام نے تیمیہ نے یہ مسئلہ کھڑا کیا اور اس نے وہ آگے پھر باریکیاں کرنی شروع کر دیں کہ خالص قبر کی نیت نہ کریں آپ مسجد نوی کے ساتھ قبر کی نیت کریں یہ جب باریکیاں ہوتی ہیں نا پھر اس کے ریزلٹ پھر یہی نکلتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ مسجد نوی شریف کی جو فضیلت ہے امت نے جو ایکسٹر کی ہے وہ جو احادیث کی روشنی میں وہ اپنی جگہ ہے آج بیت المقدس میں کتنے لوگ سفر کرتے ہیں جا کے نمازوں کا سواب لینے کے لئے کوئی بھی نہیں آج اگر قبر رسول لینے کا کوئی مسئلہ نہیں تھا لہٰذا یہ اس لیول کے اوپر جو ابن تیمیہ نے ڈسکیشن کی ہے میں سمجھتا ہوں یہ غلط ہے اور میں نے اس پر رت کیا ہے اس کا مسئلہ نمبر 54 سی میرا مجود ہے قبر رسول کی حاضری سے متعلق فرقہ ورانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ اس میں میں نے کھول کے اور علیہ سبکی نے جو دوسری بات کی ہے کہ نبی علیہ السلام پر ظلم ہے نعوذ باللہ اس نے اس کو دین کا حصہ بنا دی اس حوالے سے کہ حاج عمرے کا رکن ہے وہ دوسری ایک سٹیم پر چلا گیا دیکھیں بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آخر ایک مسلمان ہونے کے ناتے محبت کا بھی تتکاز ہے میں کہتا ہوں جی وہ بندہ بدبخت ہے جو حاج اور عمرے کے لیے جائے اور قبر رسول پر حاضری نہ تھے تو سبکی نے پھر یہی کہا نہیں اس نے اس کو حصہ بنا دیا اس نے کہا کہ نبی علیہ السلام پر جفا کر دی بدبخت کا مطلب ہے کہ اس کی خوشبختی نہیں ہے صرف نے دین میں داخل نہیں کیا ہے وہ میں کیسے داخل کرتا ہوں دیکھیں نا علمی بات ہے یہ علم کا میدان ہے یہاں پہ جز بات کی کوئی ایسی ہے نہیں اب میں آپ کے بزرگوں کا بھی ذرا تھوڑی تصویر دکھا دوں ایک طرف یہ لوگ ہیں نا دوسری طرف آپ کے بزرگوں نے جو گل کھلائے ہوئے ہیں نا یہ بھی ذرا دیکھیں مفتی آمد جارہاں نائمی صاحب یہ دکھائیں جی ان کو ان کا غلوب بھی ذرا دیکھیں یہ نور العرفان تفسیر ہے آمد ابریلوی صاحب کے پوتا شگیر مفتی آمد جارہاں نائمی جنہوں نے جالاک لکھی ہے اس کے اندر انہوں نے جو صورت الانبیاء کی تفسیر میں یہ لکھا ہے آپ اس کو ذرا دیکھئے یہ یہ ذرا ہیلائٹ کریں جو میری انگلی ہے نیچے والی یہ شاہدی ذرا دیکھیں کتنا شرمناک تفسیر کی ہے لا الہ الا انت سبحانکا انی کلتو من الظالمین حضر یونس علیہ السلام کی دعا کی انہوں نے یہ قرآن کی تفسیریں کر رہے ہیں ان سے پوچھیں یہ کہاں سے آپ یہ لا کے شڑھ لیں چھوڑتے ہیں لکھتے ہیں یہ میں آپ کو پڑھ کے سنا تو کور ہو گیا جی لکھتے ہیں کہ چالیس دن کے بعد بھی مچھلی نے آپ کو دریا کے کنارے پر ڈال دیا اس مچھلی کا پیٹ اللہ کے عرش آزم سے بھی افضل ہے کیونکہ پیغمبر کا مسکن رہا سنے سنے اس دعا کی برکت سے آپ کو گستاقی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے میری طرف کوئی ایسی بات منصوب کی جو میں نے نہیں فرمائی وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لیں انہوں نے دین میں یہ چیز داخل کی اور اللہ تعالیٰ کے عرش سے افضل مچھلی کے پیٹ کو قرار دیا اللہ کے عرش سے افضل کا ہے اللہ کے عرش کی جو تفضیل ہے یعنی کوئی اور علا ہوتا تو عرش کی طرف راستہ تلاش کرتا عرش کی تو اتنی تعریفیں آئی ہیں قرآن میں یہ مچھلی کے پیٹ کی کونسی تعریف آئی ہے کہ جب وہ عرش سے افضل ہو گئی ہے آپ بتا دیں یعنی جھوٹی باتیں کیوں کرتے ہیں یہی بات اسی مفتی صاحب نے جو ہے وہ مشکات المصابی میں جب یہ حدیث آئی ہے ترمزی کی اس کی تفسیر میں بھی اس نے لکھی ہے وہ بھی میں نے میرے پاس کاغذ آج میں تاڑی ہے سے سارے کاغذ لے کر آیا تاکہ میں تو انہوں دس ہے نہیں لیکن سلے پاک صاحب کے جو جسم مبارک آئی ہے وہ تو عرش سے افضل ہے جناب وہ اورپا ہٹروپیوں آئے ہیں جسم مبارک دینے ہیں واہے اے مشکات المصابی مفتی آپ نے ہاں نعیمی صاحب کی اشترا جلدوں کے اندر انہوں نے اس کی جو ہے وہ شرح لکھی ہے اور یہ اس کا فرنٹ پے جائے اب آپ ذرا نیچے یہ لائنیں انڈر لائن دکھائیں یہ مفتی صاحب تخصیر من گڑت خود سے کرتے ہیں عرشِ الٰہی کی توہین کرتے ہیں عرش کو کمپیر حضرت یونس علیہ السلام سے نہیں کیا مچھلی کے پیٹ سے کیا ہے بدبودار تافن والا پیٹ یہ دیکھیں نا جی یونس علیہ السلام سے تو کمپیر ہی نہیں ہوا ٹھیک ہے لکھتے ہیں علماء فرماتے ہیں اے دلیل جی علماء فرماتے ہیں اس مچھلی کا پیٹ عرشِ آزم سے افضل ہے کہ ایک پیغمبر کا کچھ دن تجلی گا رہا جب مچھلی کا پیٹ عرشِ آزم سے افضل ہے تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ شکم پاک جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو ماہ تک جلوہ فروز رہے وہ عرش سے کہیں افضل ہے یہ جملہ اگر نبی علیہ السلام کے سامنے بولا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ مبارکہ ان کا پیٹ مبارک وہ اللہ کے عرش سے افضل ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کیا کریں گے صحیح مسلم میں حدیث ہے کتاب الجمعہ چپٹر کے اندر ایک صحابی نے حضور کے سامنے یہ کہہ دیا کہ جو اللہ اس کے رسول کی تاعت کرے وہ کامیابی پر فائز ہوا اور ساتھ ہی اس نے کہہ دیا اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی فقد غوا تو وہ گمراہ ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بے اصل خطیب ہونتا ہو کتنا برا خطیب ہے تو تو نے یہ کیوں کہا کہ ان دونوں کی تجھے کہنا چاہیے تھا اللہ اس کے رسول کی تو نے اللہ رسول کو یہ دونوں کیوں کہا ادھر وہ کہتا ہے ہیک ہے ہیک ہے ہیک ہے حالانکہ ان کا جملہ اوٹ آف کونٹیکس نہیں تھا کونٹیکس یہ تھا جو اللہ اس کے رسول کی تاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا اور جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ ناکام ہو گیا اس میں کوئی لٹریچر میں کوئی خرابی نہیں ہے لیکن آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام المواہدین تھے آپ نے فرمایا بے اصل خطیب ہونتا ہو کتنا برا خطیب ہے تو ہیک ہے ہیک ہے ہیک ہے اور ابو دعود میں آگے الفاظ ہے او ادھر اٹھ اور اپنی شکل گم کرتے میرے تو دماؤ جائے در سے حالانکہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اس طرح کا نہیں تھا لیکن آپ کو غصہ ہیتنا آیا تو یہ لوگ جو اس قسم کی بارتیں لے کے جب جائیں گے اور یہ جناب یہ حسین سارے لوگوں نے ڈالا ہے اے جناب شیخ ذکریہ کاندلوی صاحب نے بھی فضائلہ آجیس نا اپنے کولوں اے اے جناب دکھاؤ جی یہ وہ آپ نے جو بھی بات کی نا مجھے اس سے شیخ ذکریہ صاحب زہر میں آگے آج کوئی نہیں بچنا جناب جیڑا جیڑا بول ٹی وی تھے بولے آنا اوہ بول جیڑا نا اے سارے والے دیکھے کہ بول نکلے گا ہوتا عربی علا انشاءاللہ اے شیخ ذکریہ صاحب کیا لکھ رہے ہیں اے فضائلہ آج دے اندر اے فضائلہ آج بارو بھی دکھاؤ جی نا اے نا کہ کہہ رہے ہیں کتب خانہ فیضی رائے وینڈ سے چھپیے کارنی پائی میں بڑھائی اے نا سب انہ میں کہا رہا آپ چھاپیجے اے لکھ دیں جو حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک سے ملا ہوا ہے قبر شریف کا وہ کعبہ سے افضل ہے ارش سے افضل ہے کرسی سے افضل ہے حتیٰ کہ اسمان و زمین کی ہر جگہ سے افضل ہے آپ یہ محبت میں کہیں گے جی وہ بڑا پیاری بات ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ جو عقیدہ آپ منصوب کر رہے ہیں اس کے لئے آپ کی عقیدت نہیں چاہیے آپ کی اگر یہ تھکی بھی میرے کو لے لو اگر حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ ہوا ہے تو آدم سے تو نبی علیہ السلام افضل ہے تو نبی علیہ السلام کو بھی سجدہ کرو کیوں نہیں کرتے ہو اینالوجی بنانی ہے نا آپ نے اینالوجی فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا تو نبی علیہ السلام کو سجدہ نہیں ہو سکتا یہ کہیں گے ابودعود میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں سجدہ جائے سمجھتا تو بیویوں کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب تو اس عمد میں آرام ہو گیا ہم پوچھتے ہیں آرام کیوں ہے اللہ نے چگڑا کرو جا کے کہ آدم نے جائز سی یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے ماں باپ نے سجدہ کیتا ہے ساڑھے نبی نے کیوں جائز ہے نجائز ہے آئیے دیکھ لیں پہلے یہاں پکی عظم ہوگی جائے اور احمد علیہ السلام نے شیر بھی کہتا ہے سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا دل تھا ساجد نچ دیا پھر تجھ کو کیا وہ کہندے نے میں نبی علیہ السلام کے سر یعنی کبر مبارک کے سامنے سر جھکایا تو تجھے کیا تکلیف میں جو وہ میرا دل اس وقت سجدے کی آلت میں تھا اب انہوں نے مطلب ایسا کبر کیا کہ بھی ماں تھا تو سجدہ ان کو بھی پتا ہے کہ حرام ہے تو انہوں نے کہا دل تھا ساجد نچ دیا پھر تجھ کو کیا بھئی ہمیں کسی کے ساتھ کچھ نہیں ہے نہ ہم نجدی ہیں نجدی اصل میں تو یہ لوگ ہیں جنہوں نے خود سے یہ نجد کے عقائد امت کو ان نجدیوں کوفیوں نے جو قاتلین حسین بھی ہیں اور یہ سارے خوارج بھی ادھر سے نجد سے نکلے یہ وہ لوگ ہیں ان لوگوں نے اس قسم کے عقائد اپنی کتابوں کے اندر لکھیں اور آپ دیکھ لیں اور کہتے ہیں کبر مبارک اللہ کے عرصے افضل ہے کبھی یہ غلوب کرتے ہیں اور دوسری جگہ وہ علی جویری صاحب لکھتے ہیں کبر سے ایڈیاں سمیٹ رہے تھے پتہ نہیں توڑا دین مانے نہیں مرے سمجھ آمدی کہ کیڑا ہے کہ دین مانے سمجھ نہیں آمدی شاہ جی ایک پاس سے ٹھہرو ایک پاکی تھوڑی سی آپ بھی لے لیں منو دیو جی میں آیا تھے بڑے شوگل پاکی ہیں لے آپ کو بھی تھوڑا سا آزماؤ وہ یہ ہے نا کہ آپ نے یہ بات کی ہے نا کہ انہوں نے چلو ٹھیک ہے جی مان لی نے گلف کیا لیکن رسول پاکdrive حrib کی محبت میں گلف کی ہے نا یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے ہیں رسول پاکھ تھی نفرت میں کی ہے اب اس کی پھکی جواب میں ان لوگوں کی طرف سے یہ آتی ہے کہ جنہوں نے رسول پاکminute اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماشدہ کو رکھتی تکفیر کر دی والی صاحب کی تکفیر کر دی رشتہ داروں کی تکفیر کر دی ان کو تو آپ نے جناب سینوں سے لگایا ہے یہ لوگ یہ جواب جاتی ہیں ہم نے تو کوئی نہیں سیروں سے لگایا ہے وہ تو آپ کے بزرگ ملہ علیکاری ہے جس نے کتاب لکھی ہے آج تک اگر کتاب کی شکل میں کسی نے نبی علیہ السلام کے والدین کے اوپر نعوذ بلا کفر کی تعمت لگائی ہے نا تو یا الفقہ الاکبر ہے امام انیفاگی کتاب جو آپ کے مدارس میں دیوبند بریلوی کے پڑھائی جاتی ہے اور یا ملہ علیکاری نے کتاب لکھی ہے میں نے تو پورا اس کے خلاف لیکچر دی ہے مسئلہ نمبر 98 کہ نبی صلی اللہ علیہ السلام کے والدین اہل فترت ہے ان کے اوپر کفر کا فتوہ نہیں لگانا چاہیی نہیں آپ کے علماء پر تو کہتے ہیں ہمارے علماء تو آئی کو نہیں شایدی سانو کے دیتے قدیم مودیسین کا اجماع ہوا تھے او یار کوئی اجماع شاہ نہیں ہے اجماع کہاں سے ہو گیا میں نے پورے دلائل کے ساتھ رات کیا کوئی اجماع نہیں ہوا بالکل نہیں ہم نہیں مانتے اچھا ایک سوال جی ڈسکاس ہوا اور اس پہ تو بریلوی انہیں دیوبندیوں کو بالکل جو ہے نا خاموش کرا دیا اور اہل حدیث اور شیعہ تو غائب تھے وہ مجھے پکچر میں نظر ہی نہیں آ رہے پتہ جانے کی طرح غائب تھے دونوں اچھا وہ انہوں نے کہا جی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ السلام کا جو علم اچھا انہوں نے باتیں بہت اچھی کی انہوں نے کہا جی علم غیب اور کا جان تک تعلق ہے نا رسول پاک صلی اللہ علیہ السلام کا جو علم مبارک ہے انہوں نے کہا جی ہمارا یہ عقید ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ السلام کو اتنا علم بھی اللہ کے مقابلے میں نہیں ہے جتنا سمندر میں آپ سوئی ڈبو دیں ایسی کو بات کی تو نکالیں تو سوئی کے ساتھ جو پانی لگتا ہے یہ حمدہ بریلوی صاحب نے لکھا ہے جی لیکن انہوں نے کہا کہ ہم یہ بات بھی ساتھ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ السلام کو تمام مخلوقات کے مقابلے میں وہی صاحب ہے جو اللہ کا اور ان کا گیپ ہے نا وہی مخلوق کا اور ان کا گیپ ہے انہوں نے پھر آگے سے دیوبندی علم کی وجودگی میں کہا اور وہ مولانا سمیو لاکھ صاحب کے مدرسے کے تھے یہ ڈاکٹر آمی لاکھت نے بتایا اور انہوں نے پھر ایکسیپٹ بھی کیا انہوں نے کہا جی بلکل میں کہتا ہوں کہ ایسی بات نہیں کہنی چاہیے کہ رسول پاک صلی اللہ علم کی تحظیم بڑے بائی جیسی کرنی چاہیے یا شیطان اور ملک الموت کا علم زیادہ ہے ٹھیک ہے کوئی جواب نہیں دے سکے ان کو شاہ جی تو سیکھتی وقالت کر رہے ہیں اے دیوبندی بریلوی پائی بائی بان گئے نے ٹی وی جا کے بائی بائی کدھر بان گئے جی وہ تو نہیں مان گئے نا بریلویوں کیا کہ بول ہی نہیں سکا کوئی بول ہی نہیں سکا تو شیو اور ایل عدیس تو مجھے نظر ہی نہیں آیا پکچر جی 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 بلکل نہیں بول سکا ان کو بولنا ملی چاہیے تھا جب گستاکییں کیم یہ دیوبندیوں کے بزرگوں نے تو ان کو نہیں بولنا چاہیے ہم تو کہتے ہیں گستاکییں ہم تو آمزہ بریلوی صاحب کے ساتھ وہ تو ہیں گستاکییں یہ دیکھیں اے 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 جناب حسامل ارمین کتاب دکھاوی آمزہ بریلوی صاحب دی یہ کتاب ہے جس نے یہ سارا مسئلہ کھڑا کیا دیوبندیوں کو ننگا کیا انہوں نے حسامل ارمین کے اندر آمزہ بریلوی صاحب نے اور ان کی گستاخانہ بارتیں بلکل گستاخانہ ہے ان کی گستاخیوں میں شک کرنا بھی گستاخی میں سمجھتا ہوں اپنے بزرگ بابوں کا دفاع نہ کریں لیکن آمزہ بریلوی صاحب یہ کہتے ہیں ہمارے علماء بڑے پوزیٹیو تھے احمد آن دسلنگا ہے ایک کڈے پوزیٹیو نے ایک کہنا نا جی علی ساڑھے بزرگان وہ شیطان کہندہ ہے میں کسی بزرگان نہ لیا کہ شیطان نہیں کہندہ میں کہنا کہ جو قرآن میں ہے نا من الجنتی والناس جننوں اور انسانوں دونوں میں شیاطین موجود ہیں تو انسانوں میں شیاطین علماء جو غلط اقائد بتاتے ہیں اور یہ آمزہ بریلوی صاحب آلہ حضرت کا مشن ہے جو میں آگے لے کے چل رہوں یہ دیکھیں آلہ حضرت کیا لکھ رہے ہیں اہد غاو جی ہے لائنہ اہلیہ یہ یہ آمزہ بریلوی صاحب نے اہل تشیعوں کو بھی روافظ کہہ کہ شیطان کا فرقہ کا ہے وحبیہ کو بھی شیطان کا فرقہ کا ہے میں یہ الفاظ پڑھ کے بتاتا ہوں یہ ان لوگوں کی پوزیٹیونیس میں آگے بتاتا ہوں حسامل ارمین نائیدہ خطر نائید حسامل ارمین کا نام بدل پتہ کیا ہے حرمین کی تلوار اور اس کے جواب میں انیس سن چھے میں شیخ خلیل حمد سانپوری نے کتاب لکھی یہ والی المحند المفند المحند کہتے ہیں ہند کی تلوار تلوار المحند علی المفند ہند کی تلوار ایک سٹھی آئے ہوئے بابے کے سر پہ المحند علی المفند مفند انہوں نے کہا ہے آمزہ بریلوی نو اور کہا ہے بابے نو اور ایسا بابا جیسے دماغ راب ہو جائے المحند ہند کی تلوار اے تجناب بزرگان دی پوزیٹیونیس ہے اوہ تکھا دینا بند کرو بول ٹی وی دے آگے تو آڑے بزرگان دو شیطان دو کا ٹائٹن لیسن دیں دے تو آڑے دے اللہ نے بلا چھاڑ دیتی ہے اے ذرا میں پڑھ کے سنانا جانا ہوں بریلوی اسامل اور مینج کی لگ رہے ہیں چوتھا فرقہ وہابیہ شیطانیہ ہے نہ دیکھو اللہ کے وہابی اپنے آپ وہابی نہیں ہے اہل عدیس کہتے ہیں وہابیہ شیطانیہ وہ بابیہ شیطانیہ پوری جیسا تو سی کہنے ہو نا قادریہ نقشبندیہ چشتیہ اے ہو ہے اس طرح وہ یہی کچھ ہی ہے یعنی شریع بنائیو نا جی جی وہابیہ شیطانیہ ہے اور وہ رافدیوں کے فرقہ شیطانیہ کی طرح وہ شیطان اتاک کے پیروکار ہیں وہ امام جعفر صادق نے ایک شیطان کا نام لیا تھا اتاک اس کا نام ہے تو وہ انہوں نے جو میں نہیں خلفہ راجدین کو برا بلا کہتے تھے ان کو رافدی کہہ کے اپنی مجلس سے نکالا اور کہا کہ تم اس شیطان کے پیروکار ہو تو کہتے ہیں جسنا امام جعفر صادق نے وہ اس شیطان کا نام لیا تھا اسی طریقہ کا وہ شیطان تھا اتاک اور وہ بھی کس کے ہیں یہ شیطانِ آفاق اولیسِ لعین کے پیروکار ہیں اوہ اتاک تھا انہوں نے کافیے جوڑے ہیں آفاق کہنے دیں کہ اوہ تے ایک خاص شیطان یہ وڈہ آفاقی شیطان جڑے ہیں اوہ دے پیروکار نے اور یہ بھی اسی تقزیبِ خدا کرنے والے گنگوہی کے دم چھلے ہیں کہ اس نے اپنی کتاب برائینِ قاطعہ میں تصریح کی ہے اور آگے وہ سارا چلتا ہے یہ شیطان کی ٹائٹل اے اے تسی دوبندی بھی دیکھنگے نا انہوں نے دہانا تو اڑے بزر بھی بات چلے ہیں بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں اے تکو میٹھی میٹھی اے المحنند اے المحنند دکھائیے جی پھر دکھاؤ انہوں اے انہوں نے میٹھی ہیں گلہ اوہ دو تک نہیں جدو تک تسی انہوں نے پوچھتے پیار نہ رکھو جس طرح ان کی دھوم پہ پاؤں پڑے تو ان کی سارے اخلاقے اصنبار آ جاتے ہیں المحنند میں لکھتے ہیں ایک ادنے بزرگوں کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہے علی جو ہے امام بخاری کو اے نہ دیکھو دیوبند میں محلویان رضی اللہ عنہ لکھا جی اے بخوا جی اے اے انڈر لائن کیتا ہے میں آگے جی اچھا یہ کیا لکھتے ہیں چونکہ ہمارے مشایخ رضی اللہ عنہ علماء دیوبند اہیہ سنت میں یہ بریلوی نہیں کہتے ہیں ویسے اپنوں کو رضی اللہ عنہ نہیں وہ بھی کہتے ہیں ہاں 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 بریلوی صاحب کو غلام سو سیدی مفتی اکمل رضی اللہ عنہ وہ کہتا ہے اچھا جی جی بلکل کہتے ہیں جائز ہے کہہ سکتے ہیں لیکن وہ اہل بھی ہو بندہ امام بخاری کو ضرور کہیں ہمارے مشایخ رضی اللہ عنہ ہم اہیہ سنت میں صحیح کرتے اور بدت کی آگ بجانے میں مستعید رہتے تھے ساری بدتہ ہی تو اڑے بزرگانے پھلائی انہیں اچھا جی اس لیے شیطانی لشکر کو ان پر غصایا آمدہ بریلوی اور ان کی پارٹی انہوں نے کہا شیطانی لشکر اور ان کے کلام میں تحریف کار ڈالی اور ان پر بہتان باندے ترہ ترہ کے افترہ اور خطاب وہابیت کے ساتھ انہوں نے کھلتے ہیں انہوں نے آج کلتے ہیں اور ریالہ پیچھے دوستی ہیاری ہوگئی ہے ورنہ یہ ایک دوسرے کو یہی سمجھتے ہیں اب یہ شیطانی لشکر اب بریلوی صاحب کو انہوں نے کہا ہے تو اب یہ جتنی مرضی بول ٹی وی پہ آگے جپییں ڈالتے رہے ہیں ان کے بزرگ تو ایک دوسرے کو شیطان سمجھتے ہیں یہ بھی جپییں ادھر تاکی ہیں ایلے دیسوں نے ایسی کوئی کتاب نہیں لکھی اپنے دفاع میں یا ان کو رگڑا لگانے کے لیے کن کو دونوں پارٹیوں کو کن کو وہ انہوں نے کتابیں لکھتے رہتے ہیں کوئی مستند قسم کی جیسے انہوں نے دو لکھی ہیں نہیں مستند تو کوئی اس طرح کی ایک جگہ اب نہیں کہ مزامین تو یعنی کئی ایک موجود ہیں کمزور چیز ہیں یہ تو میں آپ کو بتا رہوں اقاعد کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ ان لوگوں نے اپنے بزرگوں کے بارے میں جو اقاعد بتائے ہیں اور رضی اللہ عنہ ہم ان کو کہتے ہیں اور یہ ان کو کتنا بڑا چڑھا کے پیش کرتے ہیں اور دوسروں کو شیطان سے کم ٹائٹل نہیں دیتے ہیں اب وہ جو آپ نے بات کی تھی میرے علم غیب یا عاظر و ناظر کی بات ہوئی تھی جی علم غیب اور عاظر و ناظر جو نے اس میں قبر ہوئی اس کے اوپر میرے بھائی میں نے پورا لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر سکس اے اور بی علم غیب کے اوپر اور مسئلہ نمبر سیون عاظر و ناظر کے اوپر عاظر و ناظر کے اقیدے کا بانی شاہ عبدالحق محدث دیلوی المتوفا دس سو باونی جریعہ ہے اس سے پہلے دنیا میں اس اقیدے نام کا کوئی اقیدہ اگزیسٹ نہیں کرتا تھا یہ پانیر آپ ان کو بھی بزرگ اپنا نہیں مانتے نہیں ہم کیوں بزرگ مانے ہیں مارا گا لینا دینا ہے نہیں اہل عدیس یہ عبدالحق محدث دیلوی کو نہیں مانتے اہل عدیس کے علماء مانتے وہ تو اہل عدیس سے پوچھے رہا میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے ان کو تو میرا خالق ہے میں کوئی اہل عدیس کا ڈفارٹ کلی تو نہیں در بیٹھا میں تو کتاب و سنت کی بات کر رہا ہوں اہل عدیس سارے تو نہیں مانتے لیکن وہ یہ جو عبداللہ باہلپوری صاحب ہیں وہ بڑی تعریف کرتے تھے میں نے رج کیا ان کا نام لے کے بھی عاظر و ناظر کا عقیدہ برلوی دوبندی اور بعض اہل عدیس کے مشترکہ بزرگ عبدالعق محدث دیلوی کا عقیدہ میرا ایک کلیپ چڑھا آزاروں لوگ دیکھ چکے ہیں کہ عاظر و ناظر کے عقیدے کا بانی کون تھا آپ یوٹیوب پہ رومن میں لکھے سب سے اوپر میرا کلیپ کھل جائے گا عاظر و ناظر علم غیب یہ سارے جو اقاعد ہیں میں ریکارڈ کروا چکا ہوں علم غیب کے بارے میں موٹی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتا ہے وہ آپ کے علمیں آتی ہے جو نہیں بتاتا وہ علمیں نہیں آتی ہے باقی کونسی بتاتا ہے کونسی نہیں بتاتا ہے اس بحث میں پڑھنے کی وجہ سے اگلے اخترافات شروع ہے باقی یہ جو کہتے ہیں جی آمزہ بن علیوی صاحب نے وہ الدولت المکیہ میں لکھا ہے کہ جی سات سمندروں کے برابر اللہ کا علم ہے اور چونچ میں اگر چڑیا اس میں سے پانی لے تو اتنا نبی علیہ السلام کا ہے اور یہی نسبت نبی علیہ السلام اور باقی کی ہے ان کو کہیں یہ چونچ اور سات سمندروں میں تو بہت بڑا فرق ہے آپ وہ سارے فرق بتائیں نا کہ یہ یہ چیزوں کا علم اللہ کے پاس ہے اور یہ نبی کے پاس نہیں ہے اتنا موٹا فرق نہیں تو ام نظرہ ہمڈا چونچ اور سات سمندروں میں تو اتنا بڑا فرق ہے کہ کوئی ایک فرق واضح کرے نا تو جب آپ یہ پوچھیں گے وہ کہیں گے نہیں جی ماں کانا ماں یہ کون ہے اصل میں پھر وہ یہی کہیں گے جی عطائی اور ذاتی کا فرق ہے حالانکہ قرآن پاہ میں موجود ہے قیامت کا علم آپ کو نہیں دیا کیا نشانییں صرف عطائی کی ہیں اسلام کی کئی چیزیں ہیں اور اس میں آپ علیہ السلام کی کوئی توہین نہیں ہے اس میں وہ یہ جواب دیتے ہیں نا بڑا سخت قسم کا وہ کہتے ہیں جی تم لوگوں کا ذہن ہی گندہ ہے تمہارا ذہن ہی میشہ نبی کی تنقیز کی طرف کیوں جاتا ہے نبی کی شان کی طرف کیوں جاتا ہے تنقیز کی طرف تو آپ نے خود اپار دیا جب آپ نے کہا ایک چونچ اور سات سمندر ہے یہ تنقیز تو آپ نے خود کر دی وہ کیسا امتی ہے کہ اس کو تکلیف ہو جاتی ہے وہ سندے کھنگالی شروع کر دیتا ہے کہ نبی کی شان میں گٹا ہوں یہ قادری صاحب نے لیکچے رکھ دیا اور کہتے ہیں امتی تو وہ ہے جو سادہ بھی ہے لیکن کہتا ہے قادری صاحب آپ اسے پھکی لے لیں کہ پھر عیسائی جو حضرت عیسی علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں یہ شان بڑھانے کے لیے کہہ رہے ہیں تو ان کو کہنے دیں یارا آپ کو کیا تکلیف ہے وہ اپنے نبی کی شان کو بلند کرتے ہیں تو آپ کو کیا تکلیف ہوتی ہے آپ عیسیٰ کو نہیں مانتے عیسی علیہ السلام وجیحن فی الدنیا والا آخرہ نہیں ہے قرآن کی روح سے اللہ کی روح نہیں ہے کلمت اللہ نہیں ہے جب عیسائیوں کا ہم رد کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں صحیح بخاری میں حدیث ہے دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کی شان کو بلند کر دیا تھا اور ان کو حد سے بڑھا دیا تھا میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا یہ آفزن کو فنمانے کی ضرورت کیوں پڑی ہے قادری صاحب یہ آپ کو کیوں ضرورت پڑ گئی کہ مجھے نہ بلند کرنا آپ کو کیوں ٹینشن تھی اس کا ملہ ہے کچھ لوگ بلند کرنے والے تھے نا بڑھانے والے تھے نا تو آفزن کہتے ہیں کہ جی میری جو بھی شان پہنچے آنکھیں بند کرنا اور آنکھیں بند کرنا کہنا عشق نے چلے نمبر لے گئے کل والے ہیں انجھے ہی عمرہ گالیاں اینڈ کر کے لڑیوں پڑنا علمی گلہ کوئی نہ کرنا سائیڈے گول دفعہ رہے ہو جی پکی ہیں جے آفزن نے کیوں کہا کہ میری شان کو بلا نہ کرنا جس طرح عیسائیوں نے کیا ٹھیک ہے اس کا ملہ ہے آپ کو ٹینشن تھی پھر بخاری مسلم میں مجود ہے امم آئیشہ کہتی ہے اگر ہمیں خطرہ نہ ہوتا کہ حضور کی قبر پر لوگ سجدے شروع کر دیں گے تو ہم حجرے کی دروازہ میں کھول دیتی اور اوپن لی قبر مبارک کو اوپن کر دیا جیدہ لیکن ہمیں خطرہ تھا کہ لوگ آپ سے ہم کی قبر کو سجدہ کا بنائیں گے یہ حضرت عائشہ کو تو مسئلہ سمجھ نہیں آیا جو ڈاکٹر تل قادری کو سمجھا ہے یہ صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں حدیث ہے ام آئیشہ کا یہ ام آئیشہ کا عید ہے ان کو تو اسی وقت ٹینشن شروع ہو گئی تھی حالانکہ اس وقت تربیتی آفتہ لوگ مجود تھے صحیح بخاری میں تیرہ سو نوے ہے مسلم میں گیارہ سو تراسی نمبری حدیث ہے میرا پورا لیکچر ہے اس کے اوپر مسئلہ نمبر سکٹی تھری ولادت مصطفیٰ اور رسول اللہ کی آخری بصیتیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ عقیدے سارے ان کے خود بنائے ہوئے ہیں میں جنہاں امام آمدہ بریلوی صاحب کے کنزل ایمان سے عقیدہ علم غیب بتانے لگا ہوں آمدہ بریلوی صاحب کے عقیدے پہ تو کوئی کسی کو اتراز نہیں ہے پڑھا شاہ جی آمدہ بریلوی صاحب کا ترجمہ سورہ التحریم اور پارہ نمبر ہے اٹھائیس اس کی شروع کی آیات ہیں میں نے جنہاں جمشید کے دفاع پہ جو لیکچر دیا تھا مسئلہ ایک سو پانچ اس میں بھی ان کو کور کیا تھا علم غیب والے لیکچر میں میں نے اس کو کور کیا ہے سورہ التحریم پارہ نمبر اٹھائیس اور یہ میں دکھا بھی دیتا ہوں ویڈیو کے اندر انشاءاللہ یہ کنزل ایمان شریف جی دکھائیں ایمان کا خزانہ کنزل ایمان ایمان کا خزانہ ٹھیک ہے یہ میں نے جو ترجمہ کیا یہ کہتے ہیں جی عربی پڑھیں اوہ عربی تو زیادہ جنران دی انہوں نے ترجمہ کیتا ہے عامضہ بریلوی صاحب اید غاو جی جسے میری تین انگلی ہیں یہ بھلی یہ صورت کے سٹارٹ کی جو پہلی کی چار کی چار آیات کور کریں ہوگی ہیں جی اس سے اگلا صفحہ بھی کور کرنا ہے چونکہ بات آگے تک جا رہی ہے علم غیب کا خیدہ بالکل شاری آج کلیر ہو جائے گا آندہ تو بات کوئی بندہ بول ٹی وی سے بول نہیں کرے گا آکے علمی گل کرے گا ایلو شروع کی دو لائنے کور کرتے کافی ہے یہ عامضہ بریلوی صاحب کا بالکل کلیر ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَصَرَّ النَّبِيُّ إِلَا بَعْدِ عَزْوَاجِهِ جب میں چرمہ بھی ویسے میں خود بھی کر سکتا ہوں لیکن میں عامضہ بریلوی صاحب کا تجمہ پڑتا ہوں اور جب نبی نے اپنی ایک بی بی سے ایک راز کی بات فرمائی یعنی ایک بی بی کو راز کی بات بتائی اور ساتھ کہا کہ یہ اس کو لیک نہیں کرنا راز کو فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَذْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ پھر جب وہ اس کا ذکر کر بیٹھی اور اللہ نے اسے نبی پر ظاہر کر دیا نبی نے خود علم غیب آزل نہیں کیا اللہ نے اپنے نبی پر ظاہر کر دیا یہ جو میں اس کا محوم بیان کر رہا ہوں آگے آ جائے گا خود تو اللہ نے اسے نبی پر ظاہر کر دیا تو نبی صاحب نے کیا کیا عَرَّفَ بَعْدَهُ وَأَعْرَضَ عَمْ بَعْد تو نبی علیہ السلام نے کچھ تو جتلایا اپنی بیوی کو کہ یہ تنہیں بادلی کی ہے اور کچھ سے چشم پوشی فرمائی ایک اچھے استاد کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ مکمل طور پر کسی کو تھوڑا سا اسکیپ روڈ دیا جائے کہ تنہیں یار یہ اتنی بات کی ہے حالانکہ وہ اس سے بھی زیادہ کی تھی لیکن وہ چشم پوشی کی آگے اس بیوی کا قیدہ دیکھیں یہ بیوی کوئی اہل ادیس نہیں تھی جو بندی نہیں تھی بریلوی نہیں تھی شیعہ نہیں تھی ام المومنین ہے فَلَمَّا نَبَّعَحَا پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خبر دی قَالَتْ مَنْ عَمْبَا قَحَادَا تو وہ بولی حضور کو کس نے بتا دیا تو بول ٹی وی علیہ وآلہ کہتے ہیں تیرا قیدہ ہی نہیں ہے علم غیب تو نبی دی شان کے ٹاندی پیئے ہیں نبی دی بیوی ہو کے اے بول ٹی وی علیہ وآلہ کہتے ہیں نا شان یہ شان کم کی نا وہ کہتے ہیں آگے پھر نبی علیہ وسلم ہی ڈانڈ دیتے ہیں کہ یار تیرا اتنا بھی قیدہ نہیں ہے اپنے خاند کے بارے میں کہ میں تو علم غیب رکھتا ہوں مجھے تو خبر دی ہے اس نے جو علم والا ہے جو اور خبردار ہے حضور نے بھی خود نہیں کہا کہ چونکہ میرے پاس خود علمیں گئے اچھا تھے میں آپ منودے پتا ہے ایک انیف قریشی صاحب بھی کہتے ہیں وہ وہاں پہ بیٹھ کے فلم دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ کو دکھایا جا رہا ہے یہ تو آپ کے گھار کے اندر جو ہوئے ہے وہ آپ سے کہا کہ مجھے میرے رب نے بتایا یہ عقیدہ اگر رکھیں رب نے بتایا تو یہی رکھتے ہیں نہیں نہیں وہ کہتے ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ نبی کے پاس ایک کمپیٹنسی ہے ایک مہارت آگئی ہے وہ جب چاہیں جو غیب چاہیں معلوم کر لیتے ہیں خود بخود خود بخود یہی عقیدہ ہے ان سے پوچھ لیں وہ کہتے ہیں کہ کمپیٹنسی آصل ہو گئی ہے ہم یہ کہتے ہیں کمپیٹنسی نہیں ہے جیسے بچے کی ولادت کے بعد عورت کے پستان میں خود بخود دودھ اتر آتا ہے وہ عورت خود دودھ نہیں بنا سکتی اس کا اپنے اختیار نہیں ہوتا اس طرح علم غیب والا معاملہ ہے جب اللہ ترہ چاہے گا ظاہر فرما دے گا اور اس میں یہ اعلیدیسوں کا بھی موقع بات رہے جو کہتے ہیں جو علم میں آجے وہ غیب ہی کوئی نہیں انہوں نے نوی شڑھل چاڑ دیتی ہوئی ہے اور بھئی اللہ کے بندے وہ تو اللہ کے علم میں بھی ہر چیز ہے تو اللہ کے پاس بھی غیب کوئی نہیں ہے جب ہم غیب کی بات کرتے ہیں اپنے اور نبی کے ریفرنس سے ظاہر ہے ظاہبِ قبر مرلی غیب ہی ہے نبی کے پاس آئے وہ دیکھتے تھے صحابہ نہیں دیکھتے تھے صحابہ نہیں دیکھتے تھے بات کے بزرگ دیکھ لیتے تھے کیونکہ چھوٹ مار دے تھا صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیوں رک گئے فرمایا ان کو عذاب ہو رہا ہے کیوں ان کا ایک پشاپ کے چیٹوں سے بچتا تھا دوسرا چگلی کرتا تھا اور پھر حضور نے کہا کہ میں نے خواہش کی کہ میں اللہ سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذابِ قبر سنوا دے پھر میں نے کہا تم اپنے قبروں میں مردی دفنانے چھوڑ دو کہ تو میں پیچھے آٹ گیا دکھانا دے سنوا دے صحابہ تو سن نہیں سکے اے کہاں بزرگانوں کو شکل قبور ہوں دے ایک کوڑ پھڑے گئے نہیں نہ دے اچھا ہوں میں وہ گلپ پوری کر لوں تو وہ یہ علم الغعیب کا قیدہ امم آئیشہ نے دے دیا صحیح بخاری مسلم میں جو تین صحاب کی توبہ کا واقعہ ہے اس میں الفاظ موجود ہیں جن صحاب نے بانا کیا تھا ایک صحابی نے بانا نہیں کیا تھا اور انہوں نے کہا کہ میں میں نے سوچا کہ اگر میں اللہ کے نبی سے چھپا لوں گا تو اللہ تو ان کو بتائی دے گا ان کا یہ قیدہ تھا اور اس میں الہدیس نے جو ایگزیجریشن کی ہوئی ہے کہ جو علم میں آجا ہے وہ غیب نہیں بلکل یہ بھی باطل عقید ہے بلکل جھوٹا عقید ہے فیبریکیٹڈ ہے کیونکہ اللہ کے علم میں ہر چیز ہے وہ جب اپنے آپ کہتا ہے کہ میں غیب جانتا ہوں تو ہمارے ریفرنس سے بات کرتا ہے نبی علیہ السلام کو ہمارے ریفرنس سے علم الغعیب تھا جتنا اللہ نے دیا ٹھیک ہے جی علم الغعیب پہ میں نے بڑا ڈیٹیل سے سکس بی لیکچر دیا ہے باقی رہ حضر و ناظر علم الغعیب شاہ جی یہ جو دونوں تینوں قیدے ہیں میں نے ایک حدیث کے اندر ان تینوں قیدوں کو کلیر کر دیا ہے کہ سابہ کا قیدہ کیا تھا وہ یہاں پہ میں نے یہ پمفلٹ ایک لکھا ہے یہ دکھائیں جی مسئلہ استانت بھی کور ہے غیر اللہ سے مدد یہ دکھائیں جی دعا صرف اللہ ہی سے میرا ریسرچ پیپر نمبر تھری ہے اور میرا لیکچر بھی ہے مسئلہ نمبر تھری دعا صرف اللہ ہی سے الحمدللہ ہزاروں لوگوں کی توحید کی اصلاح کا سبب منائے اس میں میں نے سارے عشقالات کے جواب دی ہیں اس کے اندر میں نے یہ حدیث ڈالی ہے صحیح بخاری صحیح مسلم سے الیسونت بار ڈاٹ کام پہ آپ پی ڈی ایف اس کا ڈاؤن لوڈ فری کر سکتے ہیں صحیح بخاری میں حدیث ہے چار ہزار چھاسی نمبر اور صحیح مسلم میں فور نائن ون سیمن بخاری میں فور زیرو ایٹ سکس کچھ اصحاب کو دھوکے سے شہید کیا گیا یہ بڑا لمبی حدیث ہے یعنی یہاں سے وہ مانگ کے لے گئے تھے کہ ہم اپنی قوم کی تربیت کے لیے آپ کے اصحاب کو لے کے جا رہے ہیں راستے میں ان کو دھوکے سے شہید کر دیا گیا تو بخاری میں الفاظ ہیں کہ انہوں نے دعا کی مرتے ہوئے اللہم اخبر عنا نبیہ کا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا انہوں نے ہی کہا یا رسول اللہ ینظر حالنا حالانکہ نبیہ علیہ السلام دنیا میں موجود تھے آج تو ہمارے ساتھ کمیونکیشن بھی ڈریکٹ نہیں ہے دروشیف کے بغیر وہ بھی اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے یا خود پہنچاتا ہے جس ساں بھی پہنچاتا ہے اور مسلم کے الفاظ بہت زبردست ہے اللہم بلغ عنا نبینا انا قد لقینکا یہ مسلم کے الفاظ ہیں کہ اے اللہ ہمارے نبی تک ہماری حال کی خبر کر دینا کہ بے شک ہم تجھے مل چکے اور ہم اس حال میں تجھ سے ملے کہ ہم تیری ملاقات کے اوپر راضی ہیں اور اس دین کے اوپر راضی ہیں یہ خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے یا مدینہ شیعہ میں بیٹھے ہوئے اپنے اصحاب کو بتائی کہ تمہارے اصحاب اس طرح شہید کر دئیے گئے ہیں بلکہ صحیح بخاری میں آتا ہے جب غزبہ موتہ کے موقع پہ اصحاب شہید کیے گئے اس وقت بھی آپ سے ملے خبر دی اللہ تعالی نے آپ کو منظر دکھا دیا یہ خاص خاص مواقع ہے بعض کا تعلی اللہ تعالی خود دکھا دیتا تھا بعض کا جبریل اسلام کے ذریعے وہی آ جاتی تھی لیکن اس میں پوائنٹ نوٹڈ یہ ہے اللہ تعالی نے بتایا یا جبریل اسلام کے ذریعے بتایا گیا اس میں ڈیٹیل نہیں ہے لیکن ہم بریکٹس میں لکھتے ہیں جو کہ باقی حدیث سے یعنی کہ ثابت ہوتا ہے اس سے یہ جی ثابت ہوگی جو صحابہ شہید ہوئے ہیں ان کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی علیہ السلام خود ان کو آپ نے نہیں پکارنا تو میں کہتو ایک حدیث میں تین عقیدے کلیر ہیں علم الغعیب حاضر و ناظر اور استعانت اس حدیث کا جواب دیں یا کہ یہ بد عقیدہ تھے یا یہ وابی تھے یہ صحابی وابی تھے کہ جنہوں نے یا رسول اللہ انظر حالانہ نے کہا جبکہ نبی علیہ السلام موجود تھے اور کہا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے وہ کیوں کیا قبضل ایمان شریف انہوں نے پڑھا ہوا تھا ان کو پتا تھا کہ سورہ تحریم کا ترجمہ یہ ہے کہ حضور کی بیوی نے کہا کہ تجھے اے اللہ کے نبی آپ کو کس نے بتا دیا انہوں نے کہا مجھے اللہ نے بتا ہے ان کو یہ پتا تھا قبضل ایمان شریف کے اوپر عمل کر رہے تھے وہ صحاب کہ اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کرتے ایک سوال ہوا ہے استوالالرش والا اس میں یہ ہوا ہے کہ یہ جو تھے شیعہ علم تھے کمیسمی صاحب بریلوی دون ایک کمیسمی صاحب تھے میسمی صاحب شیعہ علمی دین میکنہ بیسنے کے کوکب نورانی صاحب تھے مفتی انیف قریشی صاحب تھے دیوبندی جو تھے وہ بدل بدل کے آتے رہے ہیں وہ ان کا مجھے نام ذہن میں نہیں ہے اور اہل عدیس کے تھے یہ جو ہیں کاری خلیلوی ریمان جوید صاحب اے شریف جنٹل مین مجھا رہا بڑا ترسان دعا دیتے میں اوہ اللہ دے بندے ہو اہل عدیس ہو کوئی اور بندہ پیجھو شریف آدمی پیجھ دیتے ہیں وہ ایسے جواب دینے میں وہ بھی تیز تھے نہیں لیکن بہت ڈیسنٹ لیکن ڈاکٹر آمیل لاکت بھی بلکل اس میں تو پارٹی بان گے کیونکہ وہ لیکن یہ عزیز نے آپ سوال کر انہوں نے یہ بات کی جس وقت بحث چلی نا تو یہ سب ایک طرف سے تمام ایک طرف سے صرف اہل عدیس ایک طرف تھے بلکہ وہ مزاق اڑا تیرے یعنی جیسے بندہ کسی کا مزاق نہیں کرتا کہ یار ان سے حضرت شغل لگے گا کہ بھی یہ تو انرالی بات کریں گے ساری دنیا سے وہ انہوں نے پھر انہوں نے بھی تڑی بات غصے میں آکے ایسی کر دی انہوں نے کہا جی آپ اللہ تعالیٰ کے وجود کو نہیں مانتے پھر تو آمیل لاکت صاحب کو آگلا کی انہوں نے کہا جناب آپ نے ہم لانت بیٹھتے ہیں اس بندے کی زندگی پہ ہم اسی وقت ہمیں موت آجے اگر ہم اللہ کے وجود کے منکر ہوں یہ آپ نے بہت بڑا ظلم کیا ہمارے پہ پھر جناب صاحب نے چڑھائی کر دی ان کے اوپر یہ تو بعد اندائی نہ مناسب پھر انیف قریشی صاحب نے کہا جی مجھے یہ بتائیں کہ آپ اللہ کو عرش پہ مانتے ہیں آجی دوسرے جو دیوبندی تھے غالبا اگر میں غلط نہیں کہہ رہا اب ان کا نام بھی مجھے صحیح وقت یاد نہیں ہے انہوں نے کہا جی آپ نے پھر اللہ کے لیے جسم کا قیدہ رکھا ہے انہوں نے کہا نہیں نہیں ہمارا یہ قیدہ نہیں پھر انیف قریشی صاحب نے چڑھائی کر دی انہوں نے کہا جی مجھے ایک بات کا جواب دیں اللہ بڑھا یا عرش بڑھا ہے اگر اللہ عرش سے بڑھا ہے تو عرش پہ آیا کیسے ہے وہ عرش پہ آیا کیسے ہے اور اگر اللہ نعوذ مل عرش سے چھوٹا ہے تو پھر وہ اللہ کیسے ہے پھر جناب وہاں پہ بیسے چلتی رہی لیکن پھر اہل حدیث آ کے مزید نہیں بول سکے جی جی وہ اہل حدیث تو نہیں بول سکے ہم تو الحمدللہ کتاب و سنت کا دفاق کرنا ہے میں انیف قریشی صاحب نے جو یہ سوال کیا تو میں انیف قریشی صاحب سے پوچھتا ہوں کہ اللہ بڑھا یا کائنات بڑھی ہے تو اللہ کی طرف یہ تو کہتے ہیں نا ہر جگہ ہے پوری کائنات میں اور سارا کچھ کرتے ہیں تو کائنات تو بارال مخلوق ہی ہے نا اس قسم کے متشابہات سوالات کرنا ہی غلط ہے یہ بدت ہیں اللہ کی عذاب بھی پھر انہوں نے بیچ میں وہ کسی کا عقیدہ ہے میں کلیر کر دیتا ہوں وہ مجسمہ کا عقیدہ ہے مجسمہ بھی جو ہیں گمراہ ہیں اور جہمیاں بھی جو اللہ کی صفات کی تعویلات باطل اپنی مرضی سے کرتے ہیں وہ دونوں ہی گمراہ ہیں نہیں یہ کہ اہل حدیث کو مجسمہ نہیں کہنا چاہیے اہل حدیث کو مجسمہ نہیں ہے میں ان کا کوئی وقین نہیں ہوں لیکن میں نے نہیں اس سے کبھی سنا کہ انہوں نے بعض اوقات ان کی گفتگو میں ایسا رنگ آتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ ایمفیسائز چکے کر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی چاہیے مسئلہ صحیح طریقے سے کھول کے بیان کریں وہ بھی ارش کے مسئلے کو اس طرح ایگزیجریٹ کرتے ہیں کہ وہ مسئلہ خراب ہو جاتا ہے لیکن آپ دیکھ لیں اہل حدیث کے اندر ہی مجاہد لوگ پیدا ہو گئے ہیں آفز صحیح صاحب کی کتاب ہے عقیدہ اور منحج اس میں انہوں نے لکھے ہیں ہم اس تقلف میں نہیں پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ارش پہ کیفیت کیا ہے اور ہمارے ساتھ ہونے کی کیفیت کیا ہے اللہ ہمارے ساتھ بھی ہے اور اللہ ارش پہ بھی ہے یہ عقیدہ منحج آفز صحیح صاحب نے لکھا ہے جو شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی عظم سعودی عرب کے شاگیرد ہیں اور جماعت و دعویٰ کے امیر ہیں اور انہی کے ادارے کے مفتی ہیں مفتی عبدالسلام صاحب عبدالسلام بٹوی صاحب ان کی تفسیر اس وقت عام ہوئی بھی ہے اور پھڑھ کے سدھا کر چڑھے ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ تعالی عرش پہ ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائک ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائک ہے آپ دونوں کے مسئلے میں یہ علم قدرت سما بزار یہ جو آپ زبان درازی ہیں کر رہے ہیں یہ نہ کریں دو اہل عدیس کے علماء کے منہ والے دیئے ہیں یہ بڑے علماء ہیں باقی یہ جو عریف قریشی صاحب کو میں بتاتا ہوں کہ میں آپ سے پوچھتا ہوں عریف قریشی صاحب بڑھے ہیں یا عمضہ بریلوی صاحب بڑھے ہیں آپ نے پوچھتا تھا عرش بڑھا ہے کہ اللہ بڑھا ہے عمضہ بریلوی صاحب بڑھے ہیں وہ تو مجدد بھی ہیں تو عمضہ بریلوی صاحب کا عقیدہ میں آپ کو کنزل ایمان شریف میں جو عقیدہ ہے میں وہی آپ کو دکھا دے اے دکھاؤ جی کنزل ایمان شریف باروں بھی دکھاؤ اندروں میں پڑھ کے سنانا ہے نا کہ انیب قریشی صاحب کو پتا چلے کہ انیب قریشی صاحب بڑھے ہیں یا عمضہ بریلوی صاحب بڑھے ہیں یہ الرحمن علیل ارشستوہ یہ آیت ہے سورة تاہہ کی آیت نمبر ہے پانچ الرحمن علیل ارشستوہ یہ الرحمن جو ہے وہ دوسرے صفحے پہ تھا یہ اس صفحے پہ ہے یہ پہلا ہے پہلی لائن کنزل ایمان کا ترجمہ علیل ارشستوہ الرحمن علیل ارشستوہ رحمن اپنے ارش پر مستوی ہوا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے یہ عمضہ بریلی صاحب کا ترجمہ ہے تو مفتی انیب قریشی صاحب نے جب کہا اللہ بڑھا ہے یا ارش بڑھا ہے اس کا جواب یہ ہے رحمن نے اس رحمن نے ارش پر استوہ فرمایا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے تو اسی مفتی صاحب ٹینشن نہ لگو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاکی فرماتا اور یہ جو عمضہ بریلی صاحب نے ترجمہ کیا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے یہ سورہ اشورہ کی آیت نمبر پندرہ ہے اللہ کی مثل کوئی شاہ نہیں ہے وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے یہ اس کے تیت یہ تو میں نے عمضہ بریلی صاحب کا اب میں آپ کو اپنے بزرگوں کا گیدہ بھی بتاتا ہوں یہ تو انڈیا پاکستان کے بزرگ تھے نا یہ جامعہ تروزی کھولنے لگا ہوں میں بریلیوں کا ہی ترجمہ ہے زیاؤل قرآن پبلیکیشن کا ورڈ بائی ورڈ پڑھوں گا یہ دکھائیں جی ان کو میں ان کو بتاتا ہوں کہ جناب اللہ بڑھا ہے کہ عرش بڑھا ہے اس قسم کے وضوط سوالات کے اوپر یہ میں دکھاتا ہوں یہ جناب یہ لائنیں انڈر لائن ہوئی نہیں ہے جی اس پیج کے اوپر یہ ساری ان کو ایک بار دکھائیں میں پھر ورڈ بائی ورڈ استوال العرش کا عقیدہ اہل سنت کی مین سٹریم کی کتاب امام ابو عیسی محمد بن عیسی ترمزی المتوفا ٹو سیمنٹی نائن ہجری جو جامعہ ترمزی کے معلف ہیں شمائل ترمزی بھی ان کی کتاب ہیں انہوں نے کیا عقیدہ لکھا ہے ورڈ بائی ورڈ میں پڑھ کے اس میں آپ کو سناتا ہوں یہ کور کر لیے جی اس میں میں کلیر کر دوں کتاب الاعتقاد امام بھئی حقیقی کتاب میں صحیح سنت کے ساتھ امام مالک کا قول ہے اللہ کا عرش پر استواء معلوم ہے ایمان لانا واجب ہے کیفیت مجھول ہے ایمان لانا واجب ہے اور سوال کرنا بھی دعت ہے مہاں پہ علیہ دیس علیم نے یہ برد پڑھی ہے کنیشی صاحب نے کہا جی آپ نے یہ ترجمہ ہی غلط کی ہے آہ تو اگلے دنوں نے ترجمہ کیا آگئے آہ پروگام بھی کینسل ہونا سی ترجمہ غلط نہیں ہے ای ترجمہ ہے ایٹی سیمپل عربی سارے نواندھی ہے ای ترجمہ میں ہمزہ بریلوی ساودہ پڑھتا ہے نا آپ سنیں یہ ترجمہ یہ ترجمہ جو ہے وہ زیاؤل قرآن پبلیکیشن پیر کرم شاہ صاحب کے دارے یہ سنیں بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے جو جامعہ ترجمہ میں موجود ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق ڈبل سکس ٹو یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی راہ میں ایک نوالہ بھی صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے پکڑتا ہے اور اس کی پرورش کرتا ہے جیسا کہ تم میں سے کوئی گھوڑے کی پرورش کرے اور اس کے بچے کو پال کے بڑا کر دے حتیٰ کہ وہ اہد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ ایک نوالے کا ثواب اہد پہاڑ یہ اہد پہاڑ کئی کلومیٹرز پہ پھیلا ہوا ہے چھوٹا نہیں ہے شاہر جی میرے لرمو کئی کلومیٹرز پہ پھیلا ہوا ہے اہد پہاڑ تو اس کے برابر کر دیتا ہے ایک نوالے کے ثواب کو امام ترمزی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ترمزی میں ڈبل سکس ٹو انٹرنیشنل امریک کے مطابق اور یہ جو بریلویوں کی نمرنگ ہے زیال قرآن کی یہ فائیو نائنٹی ایٹ ہے اچھا اس کے اوپر امام ترمزی کمیٹس کرتے ہیں یہ حدیث اور اس طرح کی دوسری روایات جن میں اللہ تعالیٰ کی صفات مثلا ہر رات آسمان دنیا پر رب کے اترنے کا ذکر ہے علماء فرماتے ہیں اے علماء بریلوی دو بندیہ لدیس نہیں پہلے تین سو سال دے علماء علماء پرائم عزت والے علماء علماء کرائم مجرم علماء کی بات نہیں ہو رہی فرماتے ہیں یہ روایات ثابت ہیں ان پر ایمان لائے جائے اور میں کسی قسم کا وہم نہ کیا جائے اے وہم انہیں نہ کیتا ہے کہ یہ عرش وڈہ ہے کہ اللہ وڈہ ہے اور یہ نہ کہا جائے کہ یہ کیسے ہے اے دیکھ لو اے ترجماتیں ان خود مفتیاں نے گیتے ہیں اور یہ پورا علماء کا پینل ہے زیعہ القرآن کا جو یہ ترجمہ چاہتا ہے اور پھر امام ترمزی لکھتے ہیں کہ امام مالک اے لو امام مالک کا ذکر پہلے نمبر پہ آگئے ہیں امام مالک بن انس امام سفیان بن اویانہ امام عبداللہ ابن مبارک جو امام انیفہ کے شاگرد ہیں عبداللہ ابن مبارک ان سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ ان احادیث کو کیفیت کے بغیر ہی پڑھنا اور ماننا چاہیے علماء اہل سنت والجماعت کا یہی قول ہے اے اہل سنت والجماعت بریلوی اہل سنت والجماعت دیوبندی اہل سنت والجماعت اہل حدیث کا ذکر نہیں ہو رہا اہل سنت والجماعت امام ترمزی اور جہمیہ فرقے نے ان روایتوں کا انکار کیا ہے جہمیہ وہ ہیں جو ان کو استوال لرش یہ ساری چیزوں کے کہتے ہیں نہیں استوال لرش سے مراد غلبہ ہے جیسا کہ خانہ کعبہ جو اللہ کی تجلیات کا مرک اے خود سے ہی کرتے ہیں حالانکہ کعبے کے بارے میں اللہ نے کہی نہیں کہا میں کعبے پر مستوی ہوا کس طرح دوک امپیریزن کراتے ہیں کس کو دوکہ دیتے ہیں اور کہا کہ یہ تشبیح ہے اور اللہ تعالیٰ تشبیح سے پاک ہے کہ اس کی کوئی مثل نہیں بیان کی جا سکتی لہٰذا یہ متشابہات میں ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر سیون ہے کہ قرآن حکیم کی آیات دو قسم کی ہیں ایک محکمات ہے اور اللہ نے کہا کہ وہ اصل کتاب وہی ہیں ام الکتاب وہی ہیں اور دوسری ہے متشابہات اور دن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے وہ ان کے پیچھے پڑھتے ہیں یہ متشابہات ہیں اللہ تعالیٰ کی سواد ہمیں ڈیٹیل نہیں پتا سورہ آشورہ میں واضح آگیا کیوں اس کے پیچھے پڑھتے ہو پھر محمد نمبر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کئی مقامات پر ہاتھ سما اور بسر کا ذکر کیا ہے یہ دیکھ لیں فرقہ جامعہ نے ان آیات کی تفسیر و تعویل علماء اہل سنت کی تفسیر کے خلاف کی ہے اور کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اپنے ہاتھوں سے پیدا نہیں کیا بلکہ وہ کہتے ہیں ہاتھوں سے مراد قدرت ہے جسے یہ کہتے ہیں استوال اللہ تعالیٰ سے مراد غلبہ ہے ہرچ پہ غلبہ تو اللہ تعالیٰ کا ہر جگہ ہے اسحاق بن ابراہیم کہتے ہیں کہ یہ جو جہمیہ کہتے ہیں کہ ہم یہ تشبیح بیان کرتے ہیں یہ مجسمہ والا جو معاملہ ہوتا ہے وہ مجسمہ کہنا شروع کر دیتے ہیں اس کی برکہتے ہیں کہ جب یہ کہا جائے گا کہ اس کا ہاتھ دوسروں کے ہاتھ کی طرح ہے یا اس کا دیکھنا دوسروں کے دیکھنے کی طرح ہے تو یہ تشبیح ہوگی لیکن اگر کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے ہاتھ سما اور بسر ہے لیکن بلا کیفیت اور کیفیت اور مسلیت کا ذکر نہ کرے تو تشبیح کیسی ہوگی اور یہ اس طرح ہے جس طرح اللہ نے خود اپنی کتاب میں فرمایا لَيْسَكَ مِثْلِ شَئِ وَهُوَ السَّمِیُ الْبَصِیِرِ اس کے اوپر انہوں نے اینڈ کیا ہے سورہ شورہ پانہ نمبر پچیس آیت نمبر پندرہ کے اوپر وہ کہتے ہیں جب اللہ خود کہہ رہا ہے میری مثل کوئی شہر نہیں ہے ہم کب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب دائیں آت کے ہیں تو ہم یوں ایسے شہرہ تو نہیں کرتے کبھی نہیں ہم نے شہرہ کیا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے اس کا استوالالعرض جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے اس کی ہمارے ساتھ میت جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے دیکھیں اہل حدیث کی طرف سے بھی زیادتی ہوتی ہے وہ بھی جب کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے ادھر ہے علم قدرت سما بسارت کے ساتھ ہمارے ساتھ ہے یہ انٹرپٹیشن علماء کی کی ہوئی ہے نا علماء کر رہے ہیں نا آپ انہی کے اپنے علماء مان رہے ہیں کہ اس تعویل میں پڑھنے کی ضرورت نہیں اور یہ ساری بحثیں آئی ہیں موتزلہ کی بڑھا سے جامیہ کی بڑھا سے صحابہ میں آپ کو یہ کوئی بحث ہے نہیں ملے گی پھر یہ مثال دیتے ہیں یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے ایک لونڈی والی جو کہتے ہیں آف صلی اللہ علماء پوچھا این اللہ اللہ کہاں ہے اس نے اہلی سے اسمان کی طرف اشارہ کیا جی جی فس سما ٹھیک ہے اسمانوں میں ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے لیکن اگر اس پہ آگے سے نیو کریشی صاحب کہتے ہیں کہ اگر پاکستان کے نیچے کوئی ہو امریکہ میں اس کے اسمان کا اشارہ تو نیچے کی طرف ہو رہا ہوگا پاکستان والے کا اوپر کی طرف سے ہوگا آپ بتاؤ اللہ کی طرح یہ پھر اس طرح کے سوالات شروع ہو جائیں گے جو ادھر ہوگا وہ ادھر اشارہ کرے گا تم جہاں کہیں بھی رخ کرو اللہ ہی کا چہرہ پاؤ گے جو سورة البقرہ میں ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے پھر بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ایک دفعہ مسجد میں آپ کسی مسجد میں داخل ہوئے تو کعبے والی دیوار کے اوپر تھوک پڑی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھرچی اور آپ فرمایا اور وہ رابی کہتے ہیں مجھے یاد نہیں غالباً آپ نے یہ کہا تھا تم نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیئے اور آپ فرمایا جب کوئی تم میں نماز کے لئے کھڑا ہو تو اس کا اللہ اس کے سامنے ہوتا ہے تو تم نہ تھوکا کرو تو کسی سے اب اندن کا اللہ تو عرش پہ ہوتا ہے یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں انماز پڑتے ہیں ہمارے سامنے آ جاتا ہے پھر صحیح مسلم کے حدیث ہے کہ رحمان کی دو انگلیوں میں دل ہے ہر بندے کا چاہے تو یوں بلٹ دے یہ کہتے ہیں جب ٹائلٹ میں جائیں گے تو کیا وہاں پہ بھی اللہ یہ سوال ہی کرنا غلط ہے پھر ہم سوال کریں گے رحمان کے دو انگلیوں سے دل باہر نکل جاتا ہے جب آپ ٹائلٹ میں جاتے ہیں یہ صلیفیوں سے ہم سوال کریں گے یہ بھی ایگزیجریشن کرتے ہیں قرآن پاپ میں دونوں طرح کی آیات ہیں سورة مجادلہ میں ہے تم تین نہیں ہوتے چوتھا تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم پانچ نہیں ہوتے چھٹا تمہارے ساتھ ہوتا ہے وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم جہاں کہیں بھی ہو سورة قاب میں اَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ہم تمہاری رگے جہاں سے زیادہ تمہارے قریب ہیں اس کی تاویل کرتے ہیں کہیں فرشتے مراد ہیں اوہ چھوڑے انہوں تو چھٹ دے ہو سورة مجادلہ ہی چاہ جو تم تین نہیں ہوتے چوتھا تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم پانچ نہیں ہوتے چھٹا وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے وَهُوَ مَا عَقُمْ اَيْنَ مَا قَانُو تم جہاں کہیں بھی ہو تمہارے ساتھ ہوتا ہے پھر بخاری مسلم میں حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا رب جس کا تم ذکر کر رہے ہو کہ تم کسی بہرے اور غائب کو نہیں سنا رہے بہرے اور غائب کو نہیں سنا رہے جو بہرہ نہ ہو غائب نہ ہو وہ کیا ہوگا سننے والا اور موجود ہوگا جیسا کہ اس کی شان کے لائک ہے تمہارے سواری کی گردت سے زیادہ تمہارے قریب ہے یہ سلفیوں نے بھی بہت بڑا فتنہ کھڑا کیا ہے اس حوالے سے آنفیوں نے بھی بہت بڑا فتنہ کھڑا کیا ہے میرا پہلے بھی ایکلیپ اس پر ریکارڈڈ تھا دونوں زیادتی کر رہے ہیں آپ دونوں طرح کی آیات پر ایمان لائیں اور آپ وہی کہیں جو سورہ الامران میں ہے کہ ہم تمام متشابہ آیات پر بھی ایمان لاتے ہیں یہ تمام آیات ہمارے رب کی طرف سے ہیں اور پھر ہم دعا کرتے ہیں اسی میں ساتھ آیا ربنا لا تزی قلوبنا بعد اِذ حدیتنا وحبلنا مل لدن کا رحمہ انکا انت الوہاب یہ آپ کہیں علی بھئی آپ کی گفتگو سے دو پائنٹ بنے ہیں میرے جی بنائے دو چھوڑ کے سو بنائے ایک تو یہ بنائے کہ زبیلی زہید صاحب سے میری ایک دفعہ بات ہوئی تھی اس مسئلے میں مجھے کسی شخصیت کا والا نہ دیں انہوں نے میرے سے سوال کیا تھا بلکہ انہوں نے کہا جی آپ مجھے یہ پتائیں علی صاحب آپ جس وقت وہ دعا کرتے ہیں ایسی کو بات کی تھی تو آت کی طرف کرتے ہیں میں کہتے ہیں کیوں کرتے ہیں کہتے ہیں آپ کے سوال کا جواب مل گیا نہیں تو آم جب ایسی کو بات شکل دعا کا قبلہ اسمان ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ پاکستان والا جب اسمان کی طرف ہاتھ اٹھا رہا ہوتا ہے تو ادھر ہوتے ہیں امریکہ ہمارے بالکل قدموں کے نیچے ہے تو وہ ہاتھ تو نیچے ہو جائیں گے اب اس کا کیا جواب ہوگا زمین تو گول ہے پھر جس طرح دعا کا قبلہ اسمان ہے نماز کا قبلہ حالقابہ شریف ہے یہ تو قبلہ ہے ٹھیک ہے قبل ہے اچھا دوسرا سوال جو ہے وہ تو خیر اور بھی بہت سے مسائل میں آپ کے بارے میں جو ہوتا ہے لوگوں کو آپ نے بھی خود اس بات کے قرار کیا کہ اس میں انفی بھی زیادتی کر رہے ہیں لیدیس بھی زیادتی کر رہے ہیں نتیجہ یہ نکلا کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب آگ بات بیان کر رہے ہیں صرف پوری عمت میں یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ کہتے ہیں انجینئر صاحب کے پیچھے لگ جائیں اور جناب چودہ سو سال کے لوگوں کو زیرو کر دیں ہم کہتے ہیں کہ چودہ سو سال کے لوگوں کے مقابلے پہ اگر انجینئر صاحب ہے تو انجینئر صاحب کا ٹکڑے ٹکڑے کر دیں اگر ان چودہ سو سال کے مقابلے میں امام ترمزی کے میں الفاظ ورڈ بھئی ورڈ پڑھ رہو اور آمزہ بریلی صاحب کا ترجمہ پڑھ رہو ورڈ بھئی ورڈ تو آپ آمزہ بریلی وی اور امام ترمزی کو جا کے ان کی کبریں اکھاڑے نا ان کو باد عقیدہ کہنا انجینئر صاحب کو کہتے ہیں انجینئر صاحب کا تو عقیدہ بلکل ٹھیک ہے دیکھیں نا انجینئر صاحب کی اپنی تو کوئی ذاتی بات ہے ہی نہیں ہے انجینئر صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ دلائل کے ساتھ کر رہے ہیں تو یہ بات ہی بلکل غلط ہے کہ جی اس طرح کا تعمت لگانا کہ انجینئر صاحب بھی صحیح ہے دیکھیں میں شاہ جی ان عقائد کی بنیاد کے اوپر کیا کہہ رہوں قادیانی دجال کے ماننے والے اور دوسری تر نسیریہ جو اہل تشیعیوں کا افشورٹ ہے جو شام میں حضرت علی کے لیے علویت کا عقیدہ ناؤذ بلا رکھتے ہیں مولا علی کے لیے میں ان دو فرقوں کے علاوہ کسی کی تخویر بھی نہیں کرتا ان کو تو شگر ادا کرنا چاہیے کہ ان کے بزرگ بابوں کی ساری غلطیاں باوجود ہونے کی پتہ ہونے کے باوجود میں ان کو جو ہے وہ تخویر نہیں ان کی کرتا ہونا چاہیے کہ میں ان کے عوام کو یہ ساری فوٹوکابییں کرا کے بانٹوں کہ یہ کشور محجوب میں کیا کچھ یہ بزرگ لکھے گئے ہیں نبیل اسلام کی گستا کیا تاکہ یہ جا کے کبڑیں اکھاڑیں بزرگوں کی یا ان کی نہیں اکھاڑنا چاہتے تو کم از کے پرنٹی پریس جا کے توڑے ان کے جن کے اندر یہ چیزیں چھاپ رہے پرنٹی پیس روڑ ہوئے نہ تھے اچھا لی بھے ایک مسئلہ اور آ رہا ہے انگوٹھے چومنے کا اس میں بھی مجھے اہل عدیس اور شیعہ تو نظر نہیں نہیں آئے پکچر میں پتہ نہیں وہ انہوں نے کار دیا صدقے جماں انگوٹھے چومنے تھے آو نا لیاو نا اے توڑا گوٹھے ابھی میں بندوں پاس لکیتے ہیں آج مانو پتہ سے یہ بھی آ جائے گا زعیف عدیس جو ہے اس پہ تواتر امت ہے کہ وہ قبول ہوتی ہے فضائل میں اور انہوں نے بلکہ زعیف عدیس بھی انہوں نے زعیف کو نہیں کہا وہاں پہ یہ عام طور پر اس میں دلیل دیتے ہیں کہ زعیف عدیس پوری امت کا موقع ہے کہ وہ فضائل میں قبول ہوتی ہے اوہ بڑا ہی امت پوری امت اے جناب ایک چینل دے بہک چار بندے پوری امت پوری امت کہنا شروع کر وہاں تو انہوں نے زعیف عدیس بھی نہیں کی وہاں انہوں نے کہا جی فقہ انفی میں ہماری یہ دیا ہے ہاں یہ بار ٹھیک ہے انہوں نے کہا جی ہمارے گھر میں ایسا ہی ہوتا ہے الکمونیہ میں تو ایسا ہی ہوتا ہے یہ وہی چیز ہے تو الکمونیہ ہی نہیں ہی ہی دنیہ ہی رہا رہے ہیں اے جناب امام مسلم یہ صحیح مسلم ہے ٹھیک ہے جی کدھر ہے فرانسا بلائیں ان کو یار دکھانی ہے آجا وہ فارغ ہو گیا ہے میں بعد میں دکھاتا ہوں صحیح مسلم شریف سے یہ آپ نے صحیح مسلم کا والا میں آپ کو دکھاتا ہوں مسئلہ یہ ہے کہ انگوٹھے چومنے کا جو مسئلہ مفتی حنیف قریشی صاحب نے بیان کیا نا اس میں میں نے ان کا وہ کلپ دیکھا ہے اس میں بڑے انٹیلیکچول طریقے سے انہوں نے ان چیزوں کو کور کیا اور انہوں نے بجائے کو کتاب و سنت کے دلائل دینے کے انہوں نے فرمایا کہ یہ تو فقہ انفی کا مسئلہ ہے بلکل میں مفتی حنیف قریشی صاحب کے ساتھ ہوں فقہ انفی کا یہ مسئلہ ہے کتاب و سنت کا یہ مسئلہ نہیں ہے صحیح ہے آپ نے کیونکہ یہ جو انگوٹھے چومنے والی روایت ہے یہ المودعات امام ابن جوزی المتوفا پانٹ سو ستانوے حجنی جنہوں نے یزید کے رد کے اوپر کتاب لکھی ہے محدد ابن جوزی انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے المودعات بڑی بڑی گھڑی ہوئی عدیسیں ان کے اندر انگوٹھے چومنے والی روایت لکھی ہوئی ہے اے جناب نیف صاحب اے موضوعات شریف ہی چاہے ساڑی کہلنا تھے انہوں نے قرآن شریف بخاری شریف مسلم شریف تو آڑیہ کہلنا انہوں نے موضوعات شریف کڑیوں ہی شریف اور کڑیوں ہی شریف وضع کی گئی یہ وضع کے لفظ اردو پہم استعمال ہوتا ہے وضع کی گئی چیز وضع کی گئی فیبریکیٹڈ انگلیش میں ہم کہیں گے فیبریکیٹڈ یہ موضوعات شریف سے انہوں نے روایت پیش کی ہے یہ کوئی عدیث کی کتاب نہیں ہے بلکہ گھڑی ہوئی بڑی بڑی عدیثوں کی ہے موضوعات شریف یہ بتائیں اور غلام صلی صاحب نے صحیح مسلم میں بغیدہ یہ اس حدیث کے حوالہ نیچے لکھا ہے موضوعات شریف شریف تو میں کہہ رہا ہوں موضوعات انہوں نے والا لکھا ہے تو جو گھڑی ہوئی عدیثوں کی کتاب میں سے نکال رہے ہیں آپ انیف قریصی صاحب کو پتا تھا یہ موضوعات شریف میں ہے تو انہوں نے کہا کہ اب چونکہ شریف شریف ہے تو ہم ان کے بزرگوں کے حوالے ان کو دے دیں تاکہ اہلِ حدیث دوبارہ کسی کو شکل نہ دکھا سکیں اہلِ حدیث تو واقعی بریلیویوں کو شکل نہیں دکھا سکتے لیکن سانو تے نہ بریلیوی شکل دکھا سکتے نہ دیوبندی نہ اہلِ حدیث تے نہ شیعہ عزید کرمی صحیح گال صدی اے جناب دکھاؤ جی کی مسئلہ ہویا انہیو کریسی صاحب نے انہوں نے پھکی کے دیتی ہے اے پھکی ہے جی امام ابن تیمیہ المتوفہ ساسو اٹھائیس ہجری کی کتاب اقتداز سراتِ مستقیم انجینئر صاحب نے گارمنی شاپی یہ داروسلام پبلیکیشن کی ہے نیچے سے یہ بھی دکھائیں داروسلام پبلیکیشن سراتِ مستقیم کے تقاضے اے ترجمہ میں نہیں آپ کیتے اے خود اہلِ دیسان دے علمانے کیتے داروسلام کی چھپی بھی ہے یہ بڑی مشہور کتاب ہے اسی کتاب کے بارے میں میری شیخ زبیر صاحب کے ساتھ فون کال بھی ریکارڈ ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس میں بدعقیدگیاں لکھی ہوئی ہیں ان کتاب اس کتاب کے اندر شیخ الاسلام صاحب یہ آج کل تو شیخ الاسلام ہے ڈاکٹر تیل قادری صاحب اور ڈاکٹر اشرف عاصف جلالی صاحب یہ اُس دمانے کے شیخ الاسلام آج کل بھی بات لوگوں کے ہیں انہوں نے اس کا والا نیو قریشی صاحب نے شاری دیا کہ جی ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ ملاد منانا اگرچہ بدت ہے لیکن حسنے جو نیت ہے پیچھے اس کے اوپر سواب ملے گا اے دخاؤ جی میں انڈر لائن کیتے ہیں یہ ریڈ کلر کا انڈر لائن ہوا ہے اقتداز صرحت مستقیم میں ملاد والا چپٹر داروسلام پبلیکیشن یہ میں اکثر والے دیتا تھا آج میں پہلی دفعہ اونئر دخاہ رہا یہ میں نے آج تک اونئر کبھی نہیں دکھایا کر لیے جی کبر یہ کہتے ہیں کہ اسی طرح نبی علیہ السلام کی ولادت کے دن کی تعظیم کا معاملہ ہے مسلمان یہ چیز یا تو عیسائیوں کی تقلید میں کرتے ہیں جو حضرت عیسیٰ کا یوم میں ولادت مناتے ہیں عید کے طور پر یا رسول اللہ کی محبت اور تعظیم کی وجہ سے کرتے ہیں ابن تیمیہ صاحب نبی علیہ السلام کی محبت اور تعظیم کی وجہ سے ہی کرتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بیدت پر تو نہیں لیکن اس محبت اور اجتہاد پر انہیں ثواب دے گا کس اجتہاد پر کہ حضور کی تعظیم کی خاطر جو ملاد مناے یہ اس نے اجتہاد کیا یعنی بریلوی کب کہتے ہیں کہ یہ شروع سے اس طرح جلسے جروع سے ہو رہے ہیں وہ بھی مانتے ہیں آٹھویں نویں صدی عجری میں شروع ہیں یہ بھی حکمانوں نے شروع کیا پھر اجماع کروا دیا بریلوی صاحب خود مانتے ہیں کہ آٹھویں نویں صدی عجری میں شروع ہوئے ہیں بریلویوں کو کہیں یہ دعویٰ نہیں ہے کہ یہ شروع سے اس طرح سے چل رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ بعد میں شروع ہے تو ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اجتہاد جو کیا ہے نا ملاد منانے کا اس پر اس محبت کی وجہ سے جو انہوں نے یہ تعظیم کے لئے حضور کی ملاد منانے اس پر سواب ملے گا اچھا اب کیا ہوا نیچے جس نے ترجمہ کیا ہے نا اس نے آشیہ لگا دیا انہوں پتہ لگیا کہ اببا جی نے گل غلط کار چھڑی ہے روانی اببا جی ترجمہ کرنے والے مولانا صاحب مولانا عبد الرزاق ملیح آبادی وہ لکھتے ہیں لیکن جسے معلوم ہو کہ یہ چیز بدت ہے اس پر بھی وہ اس کا مرتقی برے تو ایسی ورود میں سواب نہیں بلکہ اللہ کی ناخوشی کا ذریعہ ہوگا اے اپنے 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 سمجھاؤ اے تُسی تلے لکھ رہے ہو لوگا ہستے تُسی اپنے تیمیاں نو جاؤ انہوں نو سمجھاؤ کہ حضرت صاحب ایکی شڑھول مار کے گئے ہو پھر کہتے ہیں شڑھول لفظ بولے شڑھول لی ہے نا اے شڑھول پھاڑ لیجینا آپ انیف قریشی صاحب نے اور اب پھاڑ کے شڑھول مار شڑی کہ جی آنجی آنگوٹھے چنگریہ لائے آتے اپنے تیمیاں تو اے مولا ساق صاحب ہی انہوں بڑا پوزیٹیولی پیش کر دے سن بلکل جالی مسئلہ لکھا ہے نبی علیہ السلام نے تو بدت کے اوپر دوزخ کی بشارت سنائی ہے جو بدت ڈیکلیئر کر رہے ہیں وہ پھر دوزخ کی بشارت لگائے سواب کی نہیں میرا موقف کیا ہے میرا نہ سلفیوں والا موقف ہے نہ برلیویوں والا میں درمیان میں ہوں میرا موقف دو گھنٹے میں ریکارڈڈ ہے مسئلہ نمبر سکسٹی تری ولادت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رسول اللہ کی آخری وسیعتیں صحیح مسلم میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سو موار کا روزہ رکھتے تھے پوچھا گیا کیوں رکھتے ہیں فرمایا فیہی ولد تو وفیہی انزل علیہ اس دن میں پیدا ہوا اس دن مجھ میں پہلی وحی نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیدائش کی خوشی میں اور قرآن کے نزول کی خوشی میں ایک ہی دن میں سال میں باون دفعہ روزہ رکھ کے منڈے کے دن کا خوشی منایا کرتے تھے ہم تو ملاد منانے کے قائل ہیں سنت طریقے کے پتابے باقی یہ جنہییں جنہی ہیں آپ یہ چکے کھلی ہوئی ہیں میں چاہ رہے ہیں دعا بھی یہ دخواہی دیا عبداللہ بن عمر کے اوپر بدد کا فتوہ لگایا اور آپ تو ان کے علماء نے دفعہ بھی کرنا شروع کر دیا وہ کہتے ہیں عبداللہ بن عمر غلط تھی صحیح بخاری میں دس حدیثیں ہیں کہ عبداللہ بن عمر نبی علیہ السلام کی جگہوں کو تلاش کر کر کے وہاں پہ نماز پڑھا کرتے تھے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر حاج میں اور اس پہ امام بخاری نے باپ باندھا ہے نبی علیہ السلام کی جگہوں پر نمازیں پڑھنا اور وہ اتنی زبرتس حدیثیں ہیں رکت انگیز میں نے مسئلہ نمبر 54C کے اندر اور 54D کے اندر ان چیزوں کو اڈریس کیا اس میں عبداللہ بن عمر چونکہ یہ کرتے تھے ابن تیمیہ نے کہا نبی علیہ السلام نے کہا خلفہ راجدین کی سنت پر عمل کرو تو یہ عبداللہ بن عمر کے بڑی بیدت فٹ ہوتی ہے یہ جناب یہ صفحے میں نے یہ انڈر لائن کی ہوئے ہیں یہ لائنیں بھی دکھا دیں یہ جناب لائنیں دکھائیں یہ جناب لائنیں دکھائیں جو میں نے انڈر لائن کی ہے وہ کہتے ہیں خلفہ راجدین سے تو ثابت نہیں ہے یہ نبی علیہ السلام کی جگہوں کو تلاش کر کے میں نے اس کے رد کے اوپر بقیدہ دلائل دیئے میراج و نبی علیہ السلام کو صحیح سنت کے ساتھ پانچ کتابوں سے ثابت کی ہے کہ میراج کی رات بیت اللہم میں نماز پڑھائی گئی ہے کوہی تور پہ نماز پڑھائی گئی ہے اور بتایا گیا یہاں عیسیٰ پیدا ہوئے تھے یہاں موسیٰ علیہ السلام سے کلام ہوا تھا اور اس طریقے سے انبیاء کی تبرک والی جگہوں پہ نمازیں پڑھائی گئی ہیں یہ آج ٹوپک نہیں ہے میں نے میراج و نبی والے لیکچر میں مسئلہ نمبر ایک سو چھپیس بی میں ساری چیزیں ڈسکس کی ہیں اور یہ بھی بتایا جی یہ 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 والی لائن وہ تو ادھر وہ والی لائن ہے تھی ادھر یہ والی لائن بھی دیں انہوں نے کہا چونکہ خلفہ راجدین نے نہیں کیا عبداللہ بن عمر نے کیا لہٰذا یہ بدت ہے یہ ان کی ڈیفنیشن ہے اور یہ کیسے نہیں انہوں نے کام کو بدت کہا عبداللہ بن عمر کو بدتی نہیں کہا اے دیکھے علاقہ یہاں جو ترجمہ وہاں یہ میں نے نہیں کیا وہاں یہ کہتے ہیں خبردار نو ایجاد کام نہ کرنا کیونکہ ہر نو ایجاد کام بدت ہے ہر بدت گمرائی ہے اور معلوم ہوا کہ خلفہ راجدین نے یہ بات کبھی نہیں کی لہٰذا اس فعل میں خلفہ راجدین کی سنت نہیں بلکہ ایک بدت کی پیروی ہوتی ہے سیدھا سیدھا عبداللہ بن عمر کو انہوں نے کہا کہ ایک بدت کی پیروی کی ہے ظاہرہ سٹارٹ تو اس نے کی ہے نعوذ باللہ مزالک یہ ان کا فاسد اقید ہے ہم نہیں اس کو مانتے باقی انگوٹھے چومنے والے مسئلے میں انیف رشی صاحب کہہ رہے تھے کہ میرے شیخ فرماتے ہیں کہ ازان کا جواب دینا واجب ہے انگوٹھے چومنا مستحب ہے تو لوگ اشدون محمد الرسول اللہ تو نہیں کہتے اور صرف انگوٹھے ہی چومتے ہیں تو میرے شیخ فرماتے ہیں واجب کام بھی کریں اپنے شیخ صاحب کو دسو واجب جڑھا ہے اور زاندہ جواب نہیں ہے وہ بھی سنت ہے واجب ہے دروشری پڑھنا تو جامعہ ترمزی میں حدیث ہے کہ برپاد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر و مجھ پر درود نہ پڑے اللہم صلی علیہ محمد و علیہ محمد و صلی اللہ علیہ و علیہ وآلہ وسلم اور جامعہ ترمزی میں حدیث ہے مولادی علیہ السلام سے کہ کنجوس ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر و مجھ پر درود نہ پڑے اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں دوسرا کوئی بھی دروشی پڑھ سکتے ہیں تو اپنے بزرگان دین کو فرمائیں کہ یہ ازان کا جواب دینا واجب نہیں سنت ہے دروشری پڑھنا واجب ہے تو آپ یہ انگوٹھے چونے کے اوپر جو سات تلقین کر رہے تھے تو کریشی صاحب یہ بول ٹی وی پر آپ سے سکیپ ہو گیا آپ شیخ صاحب انسانوں شیخ بے سک بنا لو اسی تونوں ایک سٹیپ اگے داز رہے ہیں کہ دروشری پڑھنا واجب ہے دوسرا نمبر جو ہے اشہدو انہ محمد رسول اللہ اس کا جواب دینا تیسے نمبر پہ آپ اگوٹھے چوننا چاہتے ہیں اور آپ کے فقہ انفی پہ آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ ہم نے فقہ انفی پہ عمل کرنا ہے کتابوں سنت پہ تو نہیں کرنا تو ہمارے نزدیک تو وہ حجت نہیں ہے ہمارے پاس تو فقہ انفی کی جالی روایتیں رد المختار دور مختار کی فتاوہ شامی میں رد المختار جو دور مختار پر اعتراضات کے جواب میں علامہ ابن عبدین شامی المتوفہ بارہ سو باون اجری نے رد المختار لکھی ہے مختار میں خیہ ہے خرگوش والی اور رد المختار میں ہا ہے علوائی والی ٹھیک ہے رد المختار کو فتاوہ شامی بھی کہتے ہیں تو یہ ابن عبدین شامی یہ وہی شخص ہے جس نے سب سے پہلے محمد عبدالوافظہ پر نجد والی دیس فیٹ کی تھی حالانکہ یہ وہی شخص ہے جس نے رد المختار میں لکھا ہے کہ اگر کسی کو یقین ہو کہ اپنے پشاب اور خون سے سور فاتح کا تعویز لکھنے سے اسے شفاہ ہوگی تو وہ کر سکتا ہے اے بزرگ جی توڑے بزرگ کچھ رول بزرگ اور مجاہد بندہ ہے غلام صلی اللہ سعیدی اس نے کہا کہ ایک مسلمان مر جانا تو گوارہ کرے گا لیکن یہ کام نہیں کبھی کرے گا اور کہتا ہے کہ ہمارے بزرگوں پر اللہ رحم فرمائے بال کی خال اتارنے کی عادت نے ان کو یہاں تک پچھا دیا کہ ایسا دفاع کیا یہی کسی اور فرقے نے کہا کہتا ہے دیکھو کہ دوڑے گستاخ نے اے اے ہی گستاخ نے تو یہ عظمت کی باتیں نہیں ہیں ابن عبدین شامی کا اپنا کریکٹری یہ ہے اور پیر میلشاہ صاحب توڑے پیر میلشاہ صاحب انہوں نے ابن عبدین شامی کو سارے کاپی مار کے نا انہوں نے کوٹ کر کے محمد بن محافظ صاحب نے کہتا ہے اے نجدلی تھی اسی دیتے لگ دی ہے اے سارے چھاپے مار دے اے نقال جے اخواندن مفتی حالانکہ نقل کر دے جائے ایک دوسرے دی نقلہ مار مار کے تو یہ معدیس بھی اخواندن تھے انہوں نے نقال لے صرف نقل کر دے اے جناب جو ضعیف عدیس ضعیف کیا وہ میں نے بتایا تھا نا ایک دیوبندی مفتی کے پاس میں گیا ان دنوں میں تحقیق کر رہا تھا میں نے کہا جی آپ گھوٹے کیوں نہیں چومتے میں تو دیوبندی ہو کے بھی بریلوی کے بعد دیوبندی جاب ہوا تو میں گھوٹے چومتا تھا انہوں نے کہا جی اس لیے نہیں چومتے بریلوی چومتے ہیں میں کہا چنگا صاحب ہے بھئی فیقہ نفیقہ بریادی مسئلہ ہے تو نہیں جی ضعیف عدیس ہے فضائل مال میں بھی ضعیف عدیس ہے یہ ضعیف سے بھی ایک درجہ آگئی ہے بلکہ موضوع ہی ہے اور باقی یہ جو ضعیف عدیس ہے نا ضعیف عدیس ہے فضائل پر یہ کہتے ہیں نا یہ دھوکہ دیتے ہیں مفتی عنیف قریشی صاحب نے وہ عدیس بیان کی ہے کہ سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ نوہ علیہ السلام نے گھوٹے چومے اس جالی روایت میں اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جو میرے اس خلیل کی سنت پر عمل کرے گا میں اس کا قائد بنوں گا قیامت والدن شفی تو یہ صرف فضیلت تک تو نہیں رہی انہوں نے تو عقیدہ گاڑ لی ہے کہ اس کی شفاعت ہوگی جو گھوٹے چاہوں چومے گا کہتے فضیل کہا کہ داخل کرتے ہیں پھر عقیدہ بناتے ہیں حالہ کے صحیح مسلم میں حدیث ہے جس نے اعظام کا جواب دیا دروش شریف پڑھا اس کے بعد الوسیلہ والی دعا مانگی اس پہ میری شفاعت علال ہو جائے گی وہ بیک سپوٹ پہ چلا گیا انہوں نے انگوٹے چومنے پہ ایک کام کروا دیا اور الٹا جو نہیں چومنے ان کے پر گھسا ہے رسول کے فتوے تو یہ خود فیبری اور یہ ضعیف روایتیں ہیں جو نا امام مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے یہ بات لکھی ہے شاہ جی میں نے پہلے بھی آپ کو کئی دفعہ بتایا امام مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمے میں لکھا ہے کہ جو حدیثیں ہیں یا تو حلال و حرام کے لیے لی جاتی ہیں یا لی جاتی ہیں عمر اور نحی کے لیے عبر و نواحی کے لیے کسی کام کا حکم دینے یا اسے منع کرنے یا ترغیب اور ترہیب کے لیے یہ امام منزلی کی ایک کتاب بھی ہے اترغیب کہتے ہیں نیک عمال کی فضیلت لوگوں پر آشکار کرنا فضائل سنانا اور اترغیب ڈر سنانا برے عمال کا تو امام مسلم نے تینوں کا ذکر کیا ہے کہ حلال و حرام عمر و نواحی اترغیب و ترہیب ان چھے کاموں کے لیے تین کٹیگریز بن گئی اور چھے کام اس کے علاوہ عدیث کسی اور کام کے لیے نہیں لی جاتی ہے تو جب اس کام کے لیے عدیث لی جا رہی ہے تو پھر عدیث کا پرکنا ضروری ہے کیا صحیح عدیثیں دنیا میں ختم ہو گئی ہیں کہ آپ لوگ زعیب عدیثوں سے سارا لے رہے ہوں اور جو لوگ یہ زعیب عدیثیں اپنی کتابوں میں نکل کرتے ہیں ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ لوگوں پر اپنی علمیت جھاڑے کہ ہم نے اتنی روایتیں جمع کر لی ہیں حالانکہ ایسے علماء جاہل کہلانے کے حق دار ہیں جو زعیب روایتیں ان کا زعب بتائیں بغیر اپنی کتابوں کے اندر نکل کر رہے ہیں کیا صحیح عدیثیں ختم ہو گئی ہیں اسی کے تحت میں نے کرکل یہ نکالا تھا کہ امام مسلم زعیب عدیث کو فضائل میں لینے کے بھی قائل نہیں ہے ٹھیک ہے جی اور میں الحمدللہ آج یہ آن کیمرہ بھی یہ بات بتاتا ہوں مجھے اگلے دن ایک بندہ نے فون کیا کہ جی یہ کہاں لکھا ہے وہ جی فلانا تو یہ کہہ رہا ہے اوہ اللہ نے فلانا ٹم کانا یا فلانا ٹم کانا کی کہنا ہے میری ذمہ داری نہیں ہے میں جب ایک بات کہتا ہوں تو اللہ نے بندوں میں مولویاں دیکھتا ہے جرگمال تو نہ بنو نہ آپ خود مسلم شریف کھول کے پڑھیں صحیح مسلم میں پہلی ترانوے روایتیں صحیح مسلم کا مقدمہ مسئلہ نمبر 36 میں 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 نے پڑھایا ہے آپ مسلم شریف کھولیں جو بانوے نمبر روایت ہے مقدمے میں بانوے نمبر روایت وہ اس کے انڈر یہ ساری ہے ترانوے نمبر تو آ جاتی ہے وہ حدیث ہے جبریل وہ کتاب الیمان کی پہلی حدیث ہے بانوے روایتیں جو ہے نا وہ اس کے اندر ہیں مقدمے میں مقدمے کی جو آخری روایت ہے نا بانوے نمبر اس کے نیچے جا کے امام مسلم نے یہ بالکل واضح طور پر لکھا ہے یہ دکھانا ہے جی میں ان کو یہاں پہ دکھا بھی دیتا ہوں یہ دو صفحے دکھانا ہے یہ امام مسلم نے مقدمے میں یہ صحیح مسلم شریف انٹرنیشنل امریک کے مطابق ہے مقدمہ اسلامیہ کی شایع شدہ ہے صحیح مسلم آپ اپنی بھی کھول کے پڑھ لیں مقدمہ پڑھیں مقدمے میں بالکل اینڈ پہ جا کے الفاظ آ جائیں گے الفاظ اس طریقے سے لکھے جاتے ہیں پبلی کو دھوکہ نہ دیں کہ جناب یہ کہاں لکھا ہوا ہے والی بھائی کہہ رہے ہیں جناب وہ انہوں نے کہا کہ جی وہ کھارا پانی ہے یہاں تو نمکین لکھا ہوا ہے تو اللہ تعب بندوں کو کھارے اور نمکین میں کیا فرق ہوتا ہے اترغیب و ترہیب فضائل ہی بات ہو رہی ہے نا ترمز ہے نا استعمال ہو رہی ہیں ترمز مہدس کی ہے یہ دکھا دیئے جی اور یہ پہلے صفحے کے پر بھی یہ ساری دکھائیں جی جتنے میں نے جملے بولے ہیں نا یہ والے انڈرلائن ہوئے ہیں میں نے پڑھ کے سنا دیئے ہیں باقی جس کو شوق ہے خود پڑے منو نہ فون کرے کرو اللہ تعب بندے ہوتے ہیں منو نہ رابطے کرے کرو جو چیز میں بیان کر دیتا ہوں آپ کاؤنٹر چیک کتابوں سے کریں انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے علماء کو دھوکہ دے رہے ہیں اور انجینئر صاحب جو کچھ بتا رہے ہیں وہ لکھا ہوا ہوگا وہاں پہ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے یہ باقی جو بریکٹوں والا مسئلہ ہوتا ہے نا یہ بات یاد رکھیں دنیا میں جب بھی کوئی ایک زمان دوسری میں ٹرانسلیٹ ہوتی ہے نا بریکٹ کے بغیر کام ہی نہیں چلتا آمزہ بریلی صاحب نے کنزول ایمان میں کئی جگہ ترجمہ کیا بریکٹ لگائی ہے رحمان اپنے عرش پہ مستوی ہوا آگے لکھا بریکٹ میں جیسا کہ اس کی شان کے لائے کے بلکہ بریکٹ بریکٹ نہیں لکھ دیا ابھی جو میں نے دیا بریکٹ میں نہیں لگائی بھی اب کیا تعریف کر دی انہوں نے نہیں دوسری جگہ آگے علیسہ کا مسئلی شہی وہاں سمیل علی وہاں سمیل و البصیر اللہ کی مثل کوئی شاہ نہیں ہے وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے آج علی پر ایک اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے نا وہ بعض اوقات یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی جس بندے کی نیگٹیو منٹلٹی ہونا تو وہ ہمارے علماء نے تو جناب ازاروں لاکھوں کے صفحے لکھ دی ہیں اس میں سے ایک لائن چون کے لے آتی ہیں جی نیزین ہی گندہ ہے بریکٹ میں ٹھیک ہے ہم یہ کہتے ہیں اس کے جواب میں کہ بنیلوی دوبندیوں نے ازاروں صفوں کی کتابیں لکھی دو ازار کتابوں کے مصنف ہیں اشالی ثانوی صاحب تو یہ حمزہ بنیلوی صاحب حفظ الایمان میں سے ڈھونڈ کے ایک عبارت کیوں لے آئے اس پوڑیا کے اندر یہ پوڑیا سے بھی چھوٹی ہے یہ کتاب صرف دس صفوں کی ہے باقی تقریزیں ہیں مولویوں کی یہ جو پوڑیا لکھی ہے حمزہ بنیلوی نے حسامل ارمین ڈھونڈ کے ہی لے کے آئے یہ بھی کیوں لے کے آئے ہیں ان کی ذمہت ہے میں نے تو ایک کلپ چڑھا ہوا ہے حال حضرت کے نامکمل مشن کی تکمیل میں تو حمزہ بنیلوی نے نامکمل مشن چھوڑا تھا کہ صرف دوسروں کے بزرگ بابے جو انہوں نے ننگے کیے تھے میں نے ان کے بزرگ بابے بھی اور ان کی بھی غلط بارتیں ننگی کر دی تو ڈھونڈ کے ہی لے کے آئے ہیں تو ان کو اٹھیکہ ملا ہوا ہے ان کو آج کل ٹھیکا میرے کھول ہے جناب کیونکہ ہم صرف بیلوی صاحب تیرہ سو چالیس جری فہت ہو چکے نے اے پائی چال رہے ہیں چودہ سو اٹیس جری اے انجینئر صاحب دا دور ہے ایتھے ٹھیکا آج کل میرے کھول ہے پائی چلی بھئی یہ سمائے موتا میں کنسپٹ کلیر کریں کہ کیا کنسپٹ ہے یہ کہ مطلب زندہ بھی ہیں سنتے بھی ہیں لیکن کبھی نہیں بھی سنتے جی سمائے موتا کے اوپر میرا مسئلہ نمبر ایک حیات و نبی مسئلہ نمبر فائی مسئلہ نمبر ایک سو سترہ بی عذاب قبر کے اوپر ریکوارڈن موجود ہے ایک سو سترہ اے اور بی اس میں میں نے بتایا ہے کہ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ مردے کو جب دفنا کے جاتے ہیں اس کی قبروں اس کے قدموں کی چاپ بھی سنتے ہیں جہاں جہاں کتاب و سنت میں ثابت ہے وہاں وہاں مانتے ہیں مطلقن سننا کہیں پہ ثابت نہیں ہے جہاں جہاں اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ مطلقن سنتے ہیں تو میں بھکی دوں شاہ جی ان کو کہیں جب آپ کے بزرگ سوئے ہوتے ہیں ان کے پاس کوئی بات کریں اگر سون جانتے ہیں منو آگے پھڑ لی ہو جڑا وڑے تو وڑا ملی ہے اور انہوں نے ریکوارڈنگ کر دو جی ہوتے پھر چڑھ مامنگ ایسی یوٹیوب تے چلاو کے اے دیکھو جی یا بزرگ انہوں نے سون دے سارے انہوں نے بلالو ایسی ہوتے کل گلنگ کیتی ہیں انہوں نے اٹھ کے ہوئی دستی ہیں میں پھر ہوئی گل گلنگ اشاہ جی کہ میں اپنی مشین ڈیزائن کا فرمولا لکھ کے بزرگوں کو دیتا ہوں دل کے آج جانتے ہیں دیکھ کے پڑ کے سنا دے مشین ڈیزائن کا فرمولا انہوں نے ایسے کتاب بھی خرید لیں گے میں سے میں اٹھ گئے دے جی مشین ڈیزائن دے جی یا یہ کہا جا جی آرچی سنتے ہیں نہیں مار کے مٹی نہیں ہوئے میں ہے تو قبریں کھوڑ کے دیکھ لیں قبر کاندیوں سے پوچھے میں چھوٹا سا تھا تو قبرستان یہ تھا ہزاروں لوگ دفنائے گے میں نے قبر کاندیوں کے انٹرویو کیا ہے کہ یار یہ قبریں اتنی جگہ ہی نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں جی پرانی قبر ہوں جی کھوڑ رہے ہیں میں کہا جی پھر اٹیئیں نکل دیں سہیڑتے لاکہ نمی قبر بنا دیتے ہیں نہیں پھر آپ یہ سمائے موتا کے قائل پھر کیسے ہیں سمائے موتا جو ہے نا وہ یہ سمائے موتا کے ہم کوئی قائل نہیں ہے ہم یہ کہتے ہیں جو سورہ فاطر میں ہے کہ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے اللہ تعالی جسے چاہتا ہے سنا دیتا ہے میں نے مسئلہ نمبر 117 بی میں یہ ساری آیات کبر کی ہیں جب مردے کو دفنا کے جائے جاتا ہے نا قبر میں داخل کرنے سے پہلے بھی سن لیتا ہے وہ میرے کلپ چڑھا یوٹیوب پہ کیا مردے بھی سنتے اور دیکھتے ہیں اس میں میں نے بتایا کہ جب میت کو صحیح بخاری میں آتا ہے میت کو جنازے کو جب چرپائی پہ رکھا جاتا ہے تو میت بولتی ہے جنوں انس کے علاوہ ہر مخلوق سنتی ہے کیونکہ یہ مکلف ہیں یہ نہیں سننے بندے سے پتر بھن جان جنوں انس کے علاوہ ہر مخلوق سنتی ہے اگر وہ نیک میت ہے تو کہتی مجھے جلدی یدی لے جاؤ میرے انجام کی طرف اچھا انجام آنے والا ہے اور جو بری میت ہے وہ کہتی مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو تو مردہ بولتا بھی ہے لیکن جہاں جہاں ثابت ہے مترکن سننا بولنا ثابت نہیں ہے جب دفناتے ہیں تو وہ اس کی حسرت میں اضافہ ہوتا ہے جو بخاری مسلم میں حدیث ہے ایک انسان کے تین دوست ہیں دو جو ہیں وہ واپس آ جاتے ہیں ایک ساتھ جاتے ہیں اس کے رشتدار اور مال واپس آ جاتے ہیں اور اس کے عمال اس کے ساتھ قبر میں جاتے ہیں اس کو مردے کو قدموں کی چاپ سنائی جاتی ہے تاکہ اس کو یہ پتا چل دے کہ جی میں ان پر تقیہ کرتا تھا یہ مجھے چھوڑ کے چھوڑے اس کی حسرت میں اضافہ ہوتا ہے اور اگر نیک ہے تو کہ میں ان پر تقیہ کی نہیں میں اپنے مال ساتھ لے کے ہوں مردوں کو ہم سلام تو کرتے ہیں نا کبستان جاگے جی کرتے ہیں تو اس میں کہاں ہے کہ مردے خود سنتے ہیں اس میں آپ دیکھیں وہ تو ہم نماز میں بھی کرتے ہیں مردوں کو چھوڑ دیں ہم نماز میں بڑھتے ہیں تو بغاری مسلم کے حدیث ہے کہ زمین عثمان میں ہر نیک بندے تک تمہارا سلام پہنچ جاتا ہے جب ان کا سننا ثابت کچھ جگہ پر اور ہے تو پھر نفی ماننے کی تو دلیل ہی کوئی نہیں نفی کے لئے تو ثبوت چاہیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جہاں پہ سننا ثابت تھا وہ اللہ کے نفی نے بتا دیا کہ مردہ قدموں کی چاپ سنتا ہے اب یہ بھی کہتے ہیں کہ جب مردے کو کہو گے السلام علیکم احل الدیاری من المؤمنین اور المسلمین تو مردہ تمہارا سلام سنے گا اور جواب دے گا نہیں کومن سینس نہیں ہوتا ایسے اگر اس طرح سے کرولریز بنانے شروع کر دیں کومن سینس کے ساتھ کومن سینس کے ساتھ کرولریز بنانے شروع کریں تو میں پھر وہی بات کروں گا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا ہم نبی علیہ السلام کو سجدہ نہیں کر سکتے اس طریقے سکتے ہیں یہ نئی والا تو مسئلہ غلط ہے دین میں میں جناب ابھی دیتا ہوں اسی پھکی میرے گولی ہے قرآن و دیس میں کہاں آیا ہویا ہے کہ نبی علیہ السلام نے منع کیا کہ عزان عید کی عزان نہیں دینی چاہیے عید کی عزان نہیں دینی چاہیے ہاں ان الفاظ کے ساتھ مطلب آپ سے ہم کی عمل سے پورا ثابت ہے عمل سے ثابت ہوا تو کیا ہوا نہیں دی نہیں دی نا لیکن آپ علیہ السلام نے منع تو نہیں کیا نیکی کا کام ہے عزان دینی چاہیے عید کی عزان دینی چاہیے عقامت بھی ہونی چاہیے لیکن ہم کیا کہتے ہیں نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے دین میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کے لیے میشہ ثبوت چاہیے ہوتا ہے جزاکراللہ عثمان بھائی اچھا جی تو یہ جو ہے نا دین کے لیے یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں یہ دنیا کے لیے مسئلہ ہے کہ جو چیزیں منع نہیں کی ہیں وہ جائز ہیں جیسے ہوای جاز پر سفر یہ ساری چیزیں دین کے لیے تو چیزیں ثابت منع کہا گیاں ایک جملے میں منع کر دیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے صحیح مسلم میں حدیث ہے دوہزار پانچ نمبر اما بعد فإن خیر الحدیث ہی کتاب اللہ آگاہ ہو جاؤ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے وَخِیرَنَ حَدِيْ حَدِيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہدایتی آفتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَسَاتُ وَحَا اور بدترین کام وہ ہیں جو دین میں خود سے داخل کیے جائیں اور ہر کام بیدت ہے اور ہر بیدت گبرائی ہے گبرائی دوزخ میں لے جانے والی ہے جو بھی خود سے دین میں داخل دین میں یہ پنکھے کالین یہ چیزیں دین نہیں ہیں دین کی ایکٹیوٹیز میں وہ جو روایت پیش کی جاتی ہے کہ حضرت عمر نے اعتراض کیا تھا تو رسول پاک نے فرمایا تم سے زیادہ بطر سنتے ہیں یہ مشرقین کے مردے یہ صحیح روایت ہے تو پھر مشرقین کے مردوں کو پکارینا جا کے یہ بخاری میں روایت ہے وہ یہ نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس پہ پھر حضرت عائشہ کا بھی کلام ہے حضرت عبداللہ بن عمر کی جب یہ حدیث پہنچی نا ان تک تو حضرت عائشہ نے کہا کہ ان کو سمجھ نہیں نبی علیہ السلام نے کہا تھا یہ اپنے انجام کو جان چکے ہیں یہ بھی بخاری میں الفاظ ہے جی اور دوسرا یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا تو مرزہ ہے کہ اگر کوئی واقعہ ہوا تو وہ مردوں کو ان کی حسرت حضور کی آواز ان تک پہچا دی گئی اس سے تو پھر متلکن کافروں کے مردوں کا بھی سننا ثابت ہو گیا پھر سمائے موتا کے اگیدے کافروں کے لیے بھی ماننے نہیں تو اگر ماننے تو اس میں کیا عرض ہے ماننے تک اگر رہے تو تب با ٹھیک ہے نا یہ بھی ان سے مانگنا ہی شروع کر دیتے ہیں نا ماننے تک نہیں نہ رہتے ہیں یہ مانگنا ہی شروع کر دیتے ہیں نا پھر بہت آگے چلے جاتے ہیں نا بھال اس کو کفر اسلام کا مسئلہ نہیں بناتے ہم اور یہ الہدیسوں نے زیادہ انگامہ کھڑا کیا تھا سمائے موتا کے اگیدے کو جی شرکیاں کیتا ہے جب میں نے ابراہ تیمیے سے ثابت کیا آپ کہتے ہیں نا بیدت ہے کیونکہ اببا جنہوں شرک تو بجانا سی اچھا وسیلہ اور توسول کا ذرا کنسپٹ کلیر کر دیں اس پہ بھی بڑی فیس چلی ہے وہاں کیا بول ٹی وی پہ بول ٹی وی پہ کیا بول نہ بھائی بھی وسیلہ شخصی جائز ہے یا نہیں جائز اچھا سا کیونکہ آپ تو وسیلہ کی کئی قسموں کو مانتے ہیں نا میں نے وسیلہ اور توسول پہ میرے بھائی تین گھنٹے کی گفتگو کی اس میں میں گزارش کر دوں پہلے سوال کلیر ہو جائے اہل حدیث کی عوام بلکہ دیوبند کی جو عوامو ناس ہیں نا بالکل سادی عوام وہ تو سمجھ لیں وہ کہتے ہیں یہ دیکھو جی بت پرستوں میں ان میں کیا فرق ہے وہ بتوں کا وسیلہ کرتے ہیں یہ علیاء کا کرتے ہیں آپ جو ہیں آپ بیچ میں درمیان میں ایک عجیب سیچویشن پیدا کر دیتے ہیں آپ کہتے ہیں جی مانتے بھی ہیں لیکن مطلب ہے کچھ کا انکار بھی کرتے ہیں یا تو بندہ شیعہ یا بریلوی ٹائپ ہو جائے یار یہ قرآن دیس میں کہاں لکھا ہے کہ آپ نے بریلوی دیوبندی آلہ دی شیعہ ہی خود ضرور ہونا ہے بریلوی اور دیوبندی انڈیا کے دو شہروں کے نام ہے اٹھارہ سو ستا سٹھ میں اٹھارہ سو کہیں جا کے چھانوے کے قریب بنا ہے منظور اسلام بریلی جو بند رہی انگریزوں کے دور کے اندر مدرسے ہیں ان کے ناموں کے پر فرقے بند گئے ہیں ان کے اندر شامل ہونا ہمارا کہاں سے مطلب ہمارے پر واجب قرار دے دیا گیا ہے ہم امت کا حصہ ہیں امت میں نمازیں پڑھتے ہیں بریلوی دیوبندی آلہ دی شیعہ سابقی پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں ساروں کو مسلمان سمجھتے ہیں ہم درمیان کا موقع نہیں بیان کرتے ہیں ہم ساروں نے اپنے گزیڑ گزیڑ کے جو موقع بنائے ہوتے ہیں ساروں سے تھوڑا تھوڑا لے کے بتاتے ہیں کہ اینی غلط تو اڈی سائی جے بھائی اینی غلط ہے آپ مجھے بتائیں حضرت عیسیٰ کے بارے میں درمیان کا موقع کیوں رکھتے ہیں آپ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کیوں مانتے ہیں نہیں مانتے درمیان کا موقع ہے نا نہیں آپ پیغمبر مان رہے ہیں ان کو اتنی عظمت پر بھی مان رہے ہیں بیٹا نہیں مان رہے درمیان میں آگے نا آپ آپ کہتے ہیں میں ان کو بیٹا بھی نہیں مانوں گا خدا بھی نہیں مانوں گا میں پیغمبر مانوں گا عزت دوں گا درمیان میں ہی آئے نا آپ ایک ایکسٹریم پہ تو نہیں گئے ایکسٹریم تو یہ تھی کہ آپ ان کو دجال کہہ دیتے ہیں یہ اہودیوں کی طرح نعوذ باللہ یا عیسائیوں کی طرح آپ کہہ دیتے ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں یا وہ خود ہی اللہ ہیں آپ مسلمان ہوئے آپ نے کہا میرا درمیان کا عقید ہے تو درمیان مسلمان تو امت وسط کہا گیا اسے آپ کو بتھرے ہیں قرآن حقیم میں اللہ تعالی نے اسے درمیانی امت کہا گیا ہے وہ سانوی کیا گیا ہے کیونکہ اسی مسلمانہ ہوا سمعکم المسلمین من قبل ہوا فی حادہ اس قرآن کے نزول سے پہلے اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اس کتاب میں بھی ابنہیم علیہ السلام نے پہلے ہی نام رکھا مسلم اور اللہ نے بھی اس کتاب میں انڈورس کر دیا مسلم نام تو الحمدللہ ہم تو مانتے ہیں میرے بھائی ہاں وسیلہ وسیلہ پہ میرا مسئلہ نمبر 43 ہے میرے بھائی ڈیٹیل میں نے ایک ایک چیز ثابت کی ہے چھے وسیلے جو مشہور ہیں پانٹ ثابت ہیں سب سے پہلے اللہ کی اسما کا وسیلہ اللہ کے ناموں کے ذریعے اللہ کو بکارو دوسرا وسیلہ ہے کوئی شخص اپنے نیک عمال کا وسیلہ پیش کرے نماز اور صبر کے ذریعے اللہ کی مدد چاہو المدد یا نماز المدد یا صبر نہیں ہے اے سارے توکھیں مفتی اکمل صاحب دے میں ختم کر چڑھنے کہتے ہیں آپ نماز اور مدد چاہو کس کی مدد چاہو اللہ کی مدد چاہ نہیں ہے اللہ صبر کرنے والا ساتھ ہے تیسرا وسیلہ ہے یہ تو نیک عمال کا ہو گیا اس میں وہ بخاری مسلم حدیث ہے تین لوگ غار میں پھاس گئے تھے تیسرا وسیلہ ہے جنت میں ایک مقام ہے الوسیلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری مسلم حدیث ہے جو اس مقام کے لئے میرے لئے دعا کرے گا آزان کا جواب دے دروش ہی پڑے تو میری شفاہد اس کے لئے لال ہو جائے گی وہ مقام میں وسیلہ ہے چوتھا وسیلہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبرکات کا وسیلہ بخاری مسلم میں آتا ہے آپ کے کرتہ مبارکہ دھوون صحابہ شفاہ کے لئے لے کے جاتے تھے پال مبارکہ دھوون میں نے ساری حدیثیں بخاری مسلم سے بتائی ہیں چیک ہے چار وسیلے ہو گئے پانچمہ وسیلہ ہے جو بندہ زندہ ہے آپ کے سامنے مجود ہے آپ اسے جا کے دعا کروالیں جیسے صحیح بخاری میں دس و دس نمبر حدیث ہے اے اللہ جب تک تیرے نبی ہم میں مجود تھے سیدنا عمر کہتے ہیں ہم ان کے ذریعے تری طرف توصل اختیار کرتے تھے ہم نبی کے چچا کو آپ لے کے آئے ہیں ان کی دعا کی برکت سے پھر وہ بارش نازل ہوگی تو جو اشک صاحب کے سامنے مجود ہے نہیں لیکن وہ پھر ایک اعتراض کرتے ہیں نا کیونکہ اولی حدیث میں تو اس میں چڑھائی کر دیتے ہیں نا مطلب مشرقی کہہ دیتے ہیں نا عمام تو وہ کہتے ہیں جی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہر اکس سے ودہ اللہ قریب نہیں تھا کیا جیسے حضرت عباس کا وسیلہ دینے کی زورت میں تھی وسیلہ دعاوں کی قبولیت کا ذریعہ ہے بخاری مسلم نے حدیث ہے جب بارش نہیں ہوتی تھی صحابہ اکرام نبی علیہ السلام سے دعا کرواتے تھے وسیل کسی نیک آدمی سے دعا کروانا یہ دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہے نا عمر خود زیادہ نیک تھے نا ان سے نہیں وہ زیادہ نیک ضرور تھے لیکن حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عباس بن عبد المطلب کی نسبت نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی تھی ٹھیک ہے اور جو افضل ہے اس کا غیر افضل سے دعا کروانا درست ہے صحیح مسلم میں تین چار حدیثیں ہیں ویسے کرنی کے بارے میں حضرت عمر کو حضور نے کہا تھا جب ملے تو اس سے دعا کروانا تو کیا ویسے کرنی زیادہ افضل ہو جائیں گے یہ تو نبی علیہ السلام نے ایک طریقہ بتایا ہے کہ کوئی افضل شخص یہ نہ سمجھے کہ وہ دوسرے سے دعا نہیں کروا سکتا کروا سکتے ہیں دعا کے قبولیت کا ذریعہ پھر یہ کہ حضرت عمر جو ہیں اب وہ یہ تو نہیں کہیں گے کہ میرے اوپر کوئی بھی نہیں ہے میں کسی سے دعا ہی نہ کر رہا ہوں اتنا تو متقبر کوئی شخص نہیں ہو سکتا حضرت عمر تو اپنے سے تو افضل ہی سمجھتے تھے حضرت عباس کو یہ تو ہم کہتے ہیں نا حضرت عمر افضل ہے حضرت عمر کا تو یقیدہ نہیں تھا کہ میں ان سے افضل ہوں میں اللہ سے ڈیریکٹ مانگنے میں کیا عرض تھا ڈیریکٹ مانس ہوتے ہیں اس میں کوئی عرض نہیں ہے لیکن وسیلے سے توسل سے دعائیں قبول ہوتی ہیں اس لیے دعا میں وسیلے اختیار کیا جاتا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا نیک آدمی سے دعا کروائیں ظاہر ہے اس کی دعا قبول ہوگی نیک آدمی ہو لیکن وہ جو اپنی پرستش کروا رہا ہے جو آپ سے نظرانے بٹور رہے ہیں نہ آپ کی عزت کا لحاظ کر رہے ہیں نہ آپ کے مال کا لحاظ کر رہے ہیں جب موقع ملتا ہے بچییں بھی بکا کے لے جاتا ہے مریدوں کی یہ تنقین بڑا کیا چکر ہے یہ شیعہ بھی کرتے ہیں شیعہ بھی کرتے ہیں بریلوی بھی کرتے ہیں وہ ڈاکٹر تارو قادری صاحب کی ایک ویڈیو چڑھی بھی ہے پڑ بیٹا تنویر بیٹا پڑ تنویر بیٹا پڑ کہتے ہیں پیچھے ہو جو فرشتے آنے والے ہیں ابھی یار کوئی ویڈیو لگائی بھی ہے کسی نے ایک طرف یہ خود کہتے ہیں کہ جب مردے کو دفنا کے جاتے ہیں بخاری میں حدیث ہے تو وہ قدموں کی چاپ سنتا ہے اس کے بعد فرشتے آتے ہیں قبر پہ جب تک ایک بندہ بھی موجود ہے فرشتے تو نہیں آتے اس پر تک یہ ہمیں بتاتے ہیں خود پھر تارو قادری صاحب کے وہاں کھڑے میں فرشتے کیسے آگئے اس قسم کے جو حدیث ہیں یہ بڑی عجیب سی حدیث نہیں ہیں ہمیں بندہ قیامت تک وہاں کھڑا نے اس کو ذا بھی نہیں یہ کہتے ہیں ہم نہیں کہتے ہیں میں نے بار بار کہہ رہو یہ کہہ نہیں لیکن آپ کہہ رہے ہیں حدیث تو ہے وہ حدیث شریف میں اس طرح نہیں ہے حدیث شریف میں یہ ہے کہ جب مردے کو دفنا کے چاہتے ہیں لوگ وہ جانے والوں کی قدموں کی آہٹ سنتا ہے جی وہ تو ہے اب ظاہر ہے سارے تو قبر پر نہیں کھڑے رہیں گے کچھ شاید تھوڑی دیر کے لیے کھڑے رہیں کدھر ہی دیر کو کھڑا رہے گا قیامت تک تو کھڑا ہی نہیں رہ سکتا صحیح بخاری میں آتا ہے وہ مولک روایت ہے کہ حضرت حسن کی بیوی نے حضرت حسن کی بیٹے کی بیوی نے ایک سال تک خیمہ لگائی رکھا تھا وہ پیش کرتے ہیں حالانکہ اس کی آگے الفاظ مفتیہ نعیمی صاحب نہیں لکھتے ہیں کسی نے پھر آواز دی کہ لب گیا جنہوں لب نائز ہوئے تھے جس کو ڈنڈنے آئی تھی مل گیا مایوس ہی ہو کے جا رہی ہے نا جو کبر میں گیا وہ باہر در نہیں نکلتا یہ ایک لئے الفاظ نہیں نکل گئے اور وہ کہتے ہیں انہیں کبر پر مخیمہ لگایا تھا لہذا مظارب نہ نظامت ہو گیا شڑھ اللہ ماردے نے آپ کوئی بھی بات ان کی نکال لے نہ کبھی پوری صحیح نہیں نکلتی اچھا وہ ازان والا مسئلہ تلقین کا جو مسئلہ ہے نا صحیح مسلم میں حدیث ہے عبداللہ بن عمر بن آس کی حضرت عمر بن آس کی موت کا وقت جب قریب آیا بڑی لمبی حدیث ہے میں نے کربلا والے رسج پیپر پر بھی لکھی ہے کربلا پاس ہے نا ٹورپیو اچھا اس میں وہ آتا ہے کہ حضرت عمر بن آس کیاتے ہیں جب میں مر جاؤں میری قبر پر اتنی دیر بیٹھے رہنا جتنی دیر ایک اوٹ کو قربان کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے یعنی دو ڈائی گھنٹیں تاکہ میں اپنی قبر سے مانوس ہوں اور مجھے منکر نگیر کے سوالات جواب دینے میں استقاما نصیب ہو تمہارے قبر پر بیٹھنے کی وجہ سے قبر پر اگر آپ بیٹھتے ہیں کسی شخص کے لیے قبر پر قبر کے اوپر بیٹھ کے نہیں سائیڈ پر بیٹھ کے مرنے کے بعد دفنانے کے بعد بیٹھے رہیں وہاں پر دو ڈائی گھنٹیں دعائیں کریں ہم تو قائل ہیں سارے قائل ہیں اس کے ایون سن ابھی دعوت میں حدیث ہے کہ جب اپنے بھائی کو دفنا چکو تو اپنے بھائی کے لیے قبر کے سوالوں کی استقامت کی دعا کرو تو قبر پر جب آپ کسی کو دفنائیں بیٹھیں سکون سے اس کے لیے دعا بھی کریں علی بھائی یہ جو ہے کہ مطلب ہے دو گھنٹے لگا لو تین گھنٹے لگا لو چار گھنٹے لگا لو یہ مطلب ہے اللہ کی عدل سے لوجک سے یہ ٹکراتی نہیں چیزیں آپ کو لگتی ہیں نہیں 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 اس میں کہاں یہ لکھا وہ ہے کہ ضرور مغفرت ہو جائے گی یہ تو لکھے نہیں ہوا نہیں لیکن مقصد کیا یہ مقصد دیکھیں اللہ نے انصاف کرنا ہے یا یہ دیکھنا کہ بھی کتنے بندے آ رہے ہیں نہیں نہیں اللہ تعالی کی دیکھیں اللہ تعالی دعاوں کی بھی قدر کرتا ہے ورنہ تو دعا کا کسیپٹ یہ دنیا سے ختم ہو جائے گا یہ نہیں ہے نعوذ باللہ کہ کوئی شخص باغی مجرم ہے اور وہ لاکھوں لوگ کروڑوں لوگوں کا قاتل ہے اور وہ جناب سو قرآن پڑھو آلے تو بخشا جائے گا اس طرح نہیں ہوگا یہ رول نہیں ہے لیکن دعا کرنے کا فائدہ تو ہوتا ہے نا صحیح مسلم میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بڑی لمبی حدیث ہے اس کے انٹ پہ آتا ہے کہ یہ قبریں مطلب وہ ایک عورت تھی مسجد نبی کی صفائی کرتی تھی مر گئی لوگوں نے دفنا دیا رات و رات حضور کو خبر نہیں دی آپ فرمایا وہ عورت کدر گئی ہے کہا جی فوت ہوگی آپ کے ارام کے خلل کی ویسے نہیں بتایا آپ صحابہ کہتے ہو کیونکہ حاضر و ناظر کا قبر میں سرکار کے آنے کا عقیدہ نہیں تھا ان بچاروں کو تو نہیں بتا تھی یہ باتیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تو نہیں بتایا مجھے بتاؤ اس کی قبر کی در ہے صحابہ نے قبر بتائی وہاں جا کے آپ نے قبر پر دوبارہ جنازہ پڑھا اور پھر فرمایا ہے کہ میرے نمازیں جنازہ پڑھنے کی برکت سے ان قبروں کو جو تاریخ میں ڈوی ہوئی تھی تاریخی میں نور سے پھر دیا گیا بعض وقت کسی نیک بندے کی دعا اللہ تعالیٰ سفارش کے طور پر قبول کر لیتا ہے فیصلہ اللہ نہیں کرنا ہے دوست کوئی نہیں ہے یہ جو عقیدہ نہ کہے دوست دوست نہیں بھائی جنازہ اپنے مال کے مطابق تو تلقین یہ ہے کہ آپ قبر کے اوپر جا کے دعا کریں اچھا علی بھائی یہ بتائیں یہ جو گیارمی بارمی کا کھانا پکایا جاتا ہے اس پہ تو بڑی گرمہ گرمی ہوگی تھی بلکہ اس پہ تو انہوں نے مولانا کوکم نورانی اکاروی صاحب نیسی پہ کہا تھا میرے خالصے کاسیم بھائی انہوں نے کہا جو انہوں نے کہا جو علال کے ہیں وہ اس کو علال کہتے ہیں جو علال کے نہیں ہیں وہ اس کو علال نہیں کہتے اس پہ اتنی گرمہ گرمی ہوگی دیکھیں جی اس بول ٹی وی کے پروگرام میں دو جملے انتہائی علماء کی لیل لمحہ فکری ہیں ایک جو ایردیس علم تھے کیا نام ہے ان کا خلیل علیمان جویز صاحب خلیل علیمان جویز صاحب نے جو بریلویوں کے بارے میں کہا کہ ہندو جو ہیں وہ کھڑا کر کے پوچھتے ہیں اور بریلوی لٹا کے پوچھتے ہیں یہ بلکل غلط جملہ بولا ہے بریلوی پوچھتے نہیں اگر کچھ جوہلہ اس طرح کے کام کرتے ہیں تو یہ بلکل غلط ہے کہ ایک مقبہ فکر کو آپ کیٹاگوریکلی اس طریقے سے کہیں قبروں سے مانگنا غلط ہے قبروں کو پوچھتا ہے سجدہ کرنا چاند جوہلہ کرتے ہیں ان کے علماء یا ان کی کتابیں تو اس کو آن نہیں کرتی ہیں دعوت اسلامی والے مجارٹی ہیں بتائیں کہوں سے قبر کو سجدہ کرتے ہیں جا کے یہ جملہ اور دوسرے جو کوکم نورانی صاحب جن کے لیے بڑا مشہور ہے میری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگ کہتے ہیں بڑے میٹی میٹی باتیں کرتے ہیں پتہ چل گئے کتنے میٹے ہیں اتنی گندی بات کی ہے کہ کوکم نورانی کی اپنی اولاد یا اس کی بیوی یہ سنے تو وہ اس کو گھر میں نہ داخل ہونے دیں اور اس وقت بے شرم ہے وہ ڈاکٹر آمر لیاقت یزید میں اس کو حسین تو کہتے ہیں مولا حسین کا نام میری اس کے ساتھ لینا چاہوں گا کہ اس نے جو ہے نا اس کو ٹوکا بھی نہیں ہے یا اس نے کہا جی اخلیص صاحب میرے کہنے میں معافی مانگ دینا کوکم نورانی سے کوئی نہیں معافی مانگوائی بیسیکلی مسئلہ یہ کہ وہ دیکھتے ہیں کہ پبلک ڈائنمکس کیا ہے دونوں نے چھوڑ لیں چھوڑی ہیں انتہائی یعنی آپ سمجھیں کہ غلیص زبان استعمال کی ہے دونوں کو اللہ سے دی توبہ کرنی چاہیے پبلک سے بھی معافی مانگنی چاہیے خلیل صاحب نے تو پھر بھی تھوڑی بہت دھکے چھوپے الفاظ میں کہا کہ میں معذرت کرتا ہوں کوکم نورانی نے نہیں مانگی تو یہ حلالی رامی میں کوکم نورانی صاحب کو کہوں گا کہ مجھے بتائیں حلالی وہ ہیں جو چشتی رسول اللہ والی کتابیں چھاپ رہے ہیں ہشت بہشت حلالی وہ ہیں جو کشف الماجوب جس میں نبی علیہ السلام کا سکینڈل زیاد ابن عرسہ کی بیوی کے ساتھ لکھا ہے ساڑھے چار لاکھ لوگ یوٹیوب پہ صرف ایک چینل پہ وہ میرا قلیب خادم رزوی کو چیلنج آپ لکھیں میں نے وہ دکھایا ہے یہ لوگ الالی ہیں جو یہ کتابیں چھاپ رہے ہیں اور ان بزرگوں کا دفاع کر رہے ہیں ہم تو ان سے پوچھتے ہیں کیونکہ سورہ القلم میں آیا نا باد ازالی کا زنیم یہ سناتے ہیں نا کہ جو گستاخ رسول ہے وہ اس کی اصل میں خطا ہوگی وہ عرامی ہوگا تو عرامی تو وہ ہے جنہوں نے گستاخانہ کتابیں چھاپی ہوئی ہیں تو یہ ان کی ڈاکٹرائن میں ہم ان کو ساری دکھاتے ہیں یہ ان کو کیوں نہیں عرامی کہتے ہیں ان کتابیں چھاپنے والوں کو کتابیں لکھنے والوں کو اپنے گار کی خبر لینا تو دوگلی پولیسی انہوں نے کیوں بنائی ہوئی ہے اور مفتیہ میں جائے ہاں نائمی صاحب جال حاق کے اندر انہوں نے نبی علیہ السلام کو شکاری کے ساتھ تشبیح دی ہے نور و بشر والے مسئلے کے اندر ان کو کیوں نہیں کہتے ہیں چلو جی پرانی کتابیں تو میں والے دے کیوں کہا کشف ماجوب ہشت بہشت میں نے اس کے حوالے ویڈیو میں کیمرے میں دکھائیں آپ لکھیں علامہ خادم حسین رزوی کو اوپن چیلنج میرا وہ کلپ کھل جائے گا سارے گالی نکال رہے ہیں جواب کوئی نہیں دے رہے اور آپ کہہ رہے ہیں یہ کتابیں تبدیل ہوگی ہیں اچھا ٹھیک میں تو اڑا مجدد ہے جنہیں تو اندرس ہے کتابیں تبدیل جائے چھاپنی یہ بند کرو نا ساڑھو نا ہے نا نو اگر تبدیل ہوگی ہے یہ مفتی ہے نیمی صاحب تو ابھی فوت ہوئے چالیس پچاس سال پہلے یہ گجرا شہر یہاں سے تقریباً پچاس منٹ کی مسابق یہ کتاب بھی تبدیل ہوگی ہے یہ دکھائیں جی اس کی میں ان کو گستاگی دکھاتا ہوں علالی اور عامی کی بات کی ہے نا کوکم رانی صاحب نے تو میں ان کو بتاتا ہوں کہ کون لوگ ہیں جو نبی علیہ السلام کی گستاگی کرتے ہیں بادادالی کا زنیم یہ آیت ان کے پر فٹ کریں جالاک کادری پبلیکیشن کی چھپی ہوئی ہے جی میں کارنی مڑھائی نورو بشر کی بیعث ہے مسئلہ بچریت پہ اترازات یہ سب میں نے انڈرلائن کی ہیں صفحہ نمبر آگے پیچھے ضرور ہو سکتا ہے آپ کی پبلیکیشن میں لیکن یہ جو صفحہ میں نے آیات انڈرلائن کی ہیں یہ جو میں انگلی سے اشارہ کر رہا ہوں نورو بشر کی بیعث والے اس کے اندر میں مفتی ہے نیمی صاحب کی صراحت نبی علیہ السلام کی شان میں گستا کی پھر میں پوچھتا ہوں کہ ان کو کیوں نہیں آپ لوگ ارامی کہتے ہیں اپنی ڈاکٹرائن میں ان بزرگ بابوں کو ارامی کیوں نہیں کہتے ہیں باقی صاحب کو آپ کہتے ہیں اچھا لو سنیں کہ جی یہ آپ لوگ آیت پیش کرتے ہیں نبی علیہ السلام بشر تھے ظاہر ہے بشر تو سارے ہی ماتے ہیں ہماری طرح بشر نہیں یہ بھی بعض قاتل ادیس سے بھی غلوب ہو جاتا ہے شان میں ماری طرح نہیں ہے ایز ای ہومن سپیشز وہ انسان تھے اس کا جواب دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں جو آیتا ہے کہ اے نبی تم فرما دو کہ میں تم جیسا بشر ہوں وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اور اللہ کی طرف سے خود بغالت کر رہے ہیں اللہ طرف ہم آتا ہے کہ اللہ کہتا ہے دیکھیں اے مبوم ہم تو آپ کو نہیں کہیں گے کہ آپ بشر ہیں آپ خود ہی کہہ دیجئے ہم تو کہیں گے ومار صلی اللہ رحمت اللہ عالمین نام تو آپ کی شانیں بلاند کریں گے دیکھیں ہم آپ کو بشر نہیں کہنے کے یعنی مراد یہ کہ گستاگی ہے یہ تو آپ خود ہی اپنی زمان سے کہہ دیجئے ایک یہ انہوں نے جواب دیا اور پھر دوسرا لکھتے ہیں نیز اس آیت میں کفار سے خطاب ہے چونکہ ہر چیز اپنی غیر جن سے نفرت کرتی ہے لہذا فرمایا گیا ہے اے کفار تم مر سے گھبراؤ نہیں میں تمہاری جن سے ہوں یعنی بشر ہوں شکاری جانوروں کیسی آواز نکال کر شکار کرتا ہے کہتے ہیں جیسے شکار جو ہے نا شکاری وہ جانور تتر بٹیر کی آواز نکال کر شکاری شکار کرتا نا تتر کا اور بٹیر کا اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ کافروں کا شکار کرنا تھا تو آپ نے آواز ان جیسی نکالی میں بھی تمہاری طرح کا انسان ہوں استغفر اللہ لعنت اللہ عن القاذبین اس میں علی بھائی بس ہے اس سے دیکھیں نہیں دیکھیں اس سے کفار کو اپنی طرف مائل کروانا مقصود ہے اگر دیوبندی بھی کفار ہیں تو ان سے بھی یہ خطاب ہو سکتا ہے دیکھیں اس سے مقصود یہ ہے کہ قرآن پاک میں آیا ہے کم از کم دو دفعہ سورة الفرقان کے اندر سورة بنی سریل کے اندر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھو تمہارے لئے کتنی کتنی بوری مثالیں بیان کرتے ہیں یہ گمراہ ہو گئے اور اب راہ راست نہیں پاسکتے یہ سورة بنی سریل کی آیت بھی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة بنی سریل 48 فرقان 9 انظر کیفہ دربو لکا الامثال اے مابو بلا دیکھو تو سہی یہ تمہارے لئے کیسی کے لئے مثالیں بیان کرتے ہیں فضلو پس گمراہ ہوئے فلا جستطیعون سبیدہ یہ اب ہدایت نہیں پاسکتے دبی الاسلام کے لئے یہ مثال کیوں بیان کی مفتی آمجار خانہ نہیں مینے قرآن میں سورة البقرہ میں آیا کہ صحابہ کہتے تھے رائینا یا رسول اللہ یا رسول اللہ ہماری ریایت کریں یہودی اس کو بگاڑ کہتے تھے رائینا اے ہمارے چرواہے صحابہ کی کیا نیت تھی چرواہا کہنے کی تو اللہ تعالیٰ نے تو کہا کہ اے صحابہ تم لا تقولو رائینا تم بھی نہ کہو رائینا بلکہ کہو کولو انذرنا اے نبی ہم پر نظر کرم فرمائے یا ہمارا انتظار فرمائے جس الفاظ میں گستاقی ہو صحابہ کی نیت بھی نہ ہو اللہ کہتا ہے کہ وہ بیان نہ کرو اور ان کے مفتی صاحب احمد سعید جو احمد سعید کازمی صاحب ہے نا وہ جو آج سکینڈل میں ان کا بیٹا پکڑا گیا تھا سید احمد سعید کازمی انہوں نے کتاب لکھی الحق المبین گستہانہ بارات پہ انہوں نے لکھا ہے کہ گستاقیوں کی تعویل کرنا بھی گستاقی ہے کہتا ہے گستاقی کی تعویل ہی نہیں ہوگی اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو مثال بیان کی ہے مفتی آمد رحمی نے شکاری والی کہ آپ سے شکاری تھے قرآن میں تو یہ آئے نہیں ہے کہ آپ نے لوگوں کو گیرنا ہے قرآن تو بالکل اس کی اُلٹ بات کرتا ہے اے نبی آپ کا کام صرف پہچانا ہے اے نبی آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ لوگ دوزف میں کیوں گے تو نبی علیہ وسلم نے کوئی سیٹییں مار کے لوگوں کو گیرنا ہے ہی نہیں نعوذ باللہ تو یہ اس نے نبی علیہ وسلم کو شکاری کے ساتھ منصوب کیا یہ یہی جب حفظ الایمان میں عبارت آئی تھی اس میں تو حمزہ بنیلوی نے کفر کا فتوہ لکایا تھا شلیتہانوی پہ جب اس نے کہا تھا کہ نبی علیہ وسلم کو بھی چھٹی اس تھی جس طرح کے ایک جانور پاغل اور اس طرح کے لوگوں کو بھی چھٹی اس ہوتی ہے کہ ان کو پتا چال جاتا ہے تو یہ کہتے تھے کہ ہمیں اسے غرض نہیں ہے انہوں نے پاغل اور جانوروں کے ساتھ تشبیح کیوں دی ہے نبی علیہ السلام کی یہاں پہ شکاری کے ساتھ کیا نبی علیہ السلام شکاری بن کے آئے ہیں قرآن میں کہیں آئے کہ اے نبی تم شکار کرنے والا بنا کے بھی جا اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدَوْا وَمُبَشِّرَوْا وَنَذِيرَا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِيذْنِهِ وَسِّرَاجًا مُنِيرَا قبول کرے جس کی مردی نہ قبول کرے تو میں کوکب نورانی صاحب میرے نبی پاک آپ بار بار کہتے ہیں میں کہتا ہوں میرے کوکب نورانی صاحب ان کو کیوں نہیں آپ ارامی کہتے ہیں اپنے بزرگوں کو جنہوں نے یہی یہ گستادیاں کی ہیں یہ علالی ہیں ان کو ارامی کہیں تو یہ زندہ سلامت نہیں جا سکتے میں نہیں کہہ رہا میرا تو وطوہ ہی نہیں ہے میں کہتا ہوں یہ علالی رامی کا ویضا اللہ نے کرنا ہے علالی رامدہ نکل سکتا ہے علالی رامدہ نکل سکتا ہے انبیاء کے بیٹے علال کے ہی ہوتے تھے کافر تھے نو علیہ السلام کا بیٹا کافر تھا علال کا تھا لیکن کافر ہے قرآن میں ہے علال رامدہ پڑھو اے دیکھو اور یہ دکھائیں جی میں نے یہ پاسمارٹم جو کیا ہے ان بزرگوں کے سارا بریلوی دیو بندی علیدیس ساروں کے بزرگوں کی بارتیں اندہ دن پیروی کا انجام اس پہ میرا مسئلہ نمبر سیونٹی ون بی ہے لاکھوں لوگوں تک کلپس پہنچ چکے ہیں انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی انیس گستہانہ بارات کا تحقیقی جائزہ اس میں میں نے ساری گستہ کیاں بزرگوں کی نکل کی ہیں یہ مفتیام جہاں نائمی صاحب کی بھی اشوالی تھانوی صاحب کی بھی آمزہ بریلوی صاحب کی بھی قاسم ننوتوی صاحب کی بھی یار میں ان کو صاحب بھی کہتا ہوں اور ساروں ناموں میں دیکھیں مولانا صاحب لکھتا ہے اور کہ یہ میں کنی عزت کرا خود تے شیطانی لشکر کہنے جناب اے اسامل ارمین چینہ نے لکھے ہے جو ہے وہ شیطانی لشکر اس کو کہا کہ وہابیہ شیطانیہ فر کا وہ آپ نے دکھایا ہے دکھایا ہے اور المحنت المحنت میں خلیدہ میں سارنبوری صاحب بریلویوں کہتے ہیں یہ شیطانی لشکر ہے جو ان پر املاور ہو گیا ہے اسیدھے شیطانی اسیدھے مولانا صاحب کہا کے بکھا رہے ہیں اور کی نیزت کریے یہ بتائیں کہ درود پڑھنے کو تو آپ جائز کہتے ہیں نا ہمیں ہمیں کیوں پوچھ رہے ہیں الحمدللہ ہمارا تو محبت ہے رسول اللہ پر یہاں ہیں پورے بول ٹی وی کے اوپر چترے مولوی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر بولتے ہیں سمیت عنیف قریشی صاحب کے جائیں گا کے ریکارڈنگ نکالیں حضور نے فرمایا رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر پچاس دفعہ بولتے ہیں تو شاید ایک دفعہ بھی مشکل سے کہتے ہیں نہیں مسجد میں بھی درود پڑھنا جائز ہے نا دروش شریف تو ان بولٹی والے علماء کو کہیں کہ یہ دروشی پڑھا کریں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیتے ہیں نہیں مسجد میں دروش شریف پڑھنا جائز ہے نا کیوں نہیں جائز ہے پڑھیں تو تو عزان کے بعد بھی جائز ہے جیزان کے بعد بھی جائز ہے صحیح مسلم حدیث ہے جائز نہیں ہے سنت ہے تو عزان سے کتنی دیر پہلے عرام ہو جاتا ہے وہ ٹائم آپ بتا دیں نہیں نہیں ہم یہ پوچھتے ہیں کہ اگر مسجد میں جاتے وقت دروش شریف جائز ہے مسجد سے نکلتے وقت جائز ہے تو ٹائلٹ پہ جاتے وقت بھی جائز ہے تو کیوں نہیں پڑھتے آپ اللہ کا نام لے لیتے ہیں ٹائلٹ کے اندر نہیں ہے تو باہر تو جاتے پہ بندہ پڑھ سکتا ہے اس میں کیا ہے نہیں تو کیوں نہیں پڑھتے ہیں کس بریلویوں کی دروش شیف کی فضائل میں لکھا ہوا ہے کہ آپ جب ٹائلٹ میں جائیں تو دروش شیف پڑھیں اور ٹائلٹ سے جب باہر لگیں منا تو کسی نہیں نہیں رکھا نہیں نہیں وہ منا ہی ہے نا تب ہی نہیں لکھا ہوا ورنہ تو یہ ہر ایک موقع خود جنریٹ کرتے ہیں نا ٹھیک ہے ہم یہ کہتے ہیں جہاں جہاں تعلیم فرمایا مہامہ کہیں گے اس کے ثبوت میں جامعہ ترمزی میں حدیث ہے عبداللہ بن عمر کے سامنے ایک بندے کو چھینک آئی اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا میں تجھ سے زیادہ دروش شیف پڑھنے والا ہوں لیکن نبی علیہ السلام نے ہمیں یہاں پر جو ہے وہ دروش شیف تعلیمی نہیں فرمایا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقام کے اوپر ہمیں الحمدللہ علا کل حال یا الحمدللہ تعلیم فرمایا اب میرے پاس وہ بائی چانس جل نہیں ہے میں ورنہ آپ کو دکھا بھی دیتا کہ وہ عبداللہ بن عمر نے اس کو اس پہ ڈانٹا اس بات کے اوپر کہ تم وہی کہو جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اب وہ آگے بندہ کو بریلوی نہیں تھا ورنہ کہتا جی تسی دروش شیف دیں من کرو نہیں وہ بندہ دلیل دے سکتا تھا وہ کہتا جی کہ منہ کی طرح دروش شیف پڑھنا وہ کہنا چاہیے تھا ان کو پتا تھا کہ عبداللہ بن عمر کو ہم سے زیادہ دین آتا ہے اور نبی علیہ وآلہ وسلم نے میں دین میں خود سے کچھ چیز داخل نہ کرنا اگر عبداللہ بن عمر کہہ رہے ہیں تو واقعی میں نے دین میں خود سے کچھ چیز داخل نہیں وہ تو یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے کب کہہ دین کا ازان کا بلکہ وہ کہتے ہیں نہیں دین کا ایسا نہیں کہتے وہ وہ کہتے ہیں جی تین دن کہتے ہیں ہمیں ایک منٹور پڑھا دیں گے پیچھے کر دیں گے نہیں ان کو کہیں کہ ان کو کہیں کہ ازان کا ایسا کون کہہ پھر میں یہ کہتا ہوں ٹھیک ہے ان کو کہیں کہ عید والے دن جو ہے نا ازان شروع کروا دیں ہاں ساڑھے گلے فقیہ ہیں نا یہ کہتے ہیں نا محبت رسول کا تقاضہ ہے یہی کہتے ہیں نا انگوٹھے چومنا دروشی پڑھنا محبت رسول کا تقاضہ ہے کہ وہ کہتے ہیں آپ کی ہم کیا لیتے ہیں ہم تو خود محبت کا اظہار کر رہے ہیں یہی کہہ رہے ہیں نا نہیں لیکن یہ چیز تو آپ کے ان کی کامن ہے نا جیسے آپ کہتے ہیں یہ عدیثیں ہماری اور بریلویوں کی کامن ہیں نہیں عدیث شریف میں یہ چیز نہیں ہے یہ کہ آپ نے دروشی پہلے پڑھنا ہے نہیں عدیث میں تو ہے نا کہ دروشی پڑھو وہ کہتے ہیں جس میں نہیں نہیں اس میں الفاظ ہے نہیں اس طرح نہیں ہے ازان کا جواب دو اس کے بعد دروشی پڑھو نہیں نہیں وہ دروشی پہلے ایسے کہتے ہیں نا مطلقان ہے نا مطلقان ہے نا لیکن ان کے مقامات بھی تو ہیں نا کس جگہ پہ دروشی پڑھنا ہے کس جگہ پہ نہیں پڑھنا نہیں پڑھنے کا تو کہیں آئی نہیں نہیں تو وہ جہاں پر تعلیم فرمایا گیا وہاں پہ پڑھنا ہے نا نہیں مثلا ازان سے پہلے اگر میں بھی آپ ازان میں نے آپ کو دیکھے کتنی بڑی دلیل دی ہے کہ چھینک کے ساتھ جب ایک صحابی کے سامنے اس نے وسلام علیہ رسول اللہ پڑھا تو عبداللہ بن عمر نے ٹوک دیا اگر آپ ابھی ازان دینے لگے ہیں سرکار میں نے کوئی دلیل دیا آپ مجھ سے بحث کر رہے ہیں اور نہیں 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 سرکار یہ عبداللہ بن عمر سے پوچھے کہ عبداللہ بن عمر نے کیوں ان کو دروشی پڑھنے سے روکا ہے میرا سوال ہے میرا کیتا تو عبداللہ بن عمر والا ہے تو ان کا یہ موقف ہوگا نا غالباً جو میں سمجھوں کہ انہوں نے کہا اس نے یہ سمجھا ہے کہ یہ پڑھنا پڑتا ہے نا 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 انہوں نے کہا میں بھی دروشی پڑھتا ہوں لیکن یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دروش تعلیم نہیں فرمایا تو بس دروش جہاں پہ تعلیم نہیں فرمایا اس دعا کے ساتھ دروش کو ایڈ کرنا عبداللہ بن عمر نے اس کو غلط کہا نہیں تو وہ کہتے ہیں نا ازان کا پارٹ ہم اس کو ماننی نہیں رہے اور سرکار تو وہ بھی آگے سے کہتے تھا ہمیں پارٹ نہیں پان رہا ایڈ تو کیا ہے نا اس نے ازان کا پارٹ نہیں مان رہے تو ان کو پوچھیں جب سپیکر نہیں ہوتا تو پھر تو آپ پڑھتا ہی نہیں پہلے نا بعد میں سپیکر میں پڑھتے ہیں ہمیں تو پتا ہے ہم تو خود کتنے سال ازانیں دیتے ہیں بریلویو کی بسند میں ٹھیک ہے دوسری ازان بھی جب دیں اس وقت بھی نہیں دیتے ہیں اور دوسرا یہ دیکھیں جمعہ کی دوسری ازان سے پہلے درود کیونی پڑھتے ہیں یہ اس وقت بنا ہو جاتا ہے اور دیں شروع ہی نہیں کرا دیں دعوت اسلامیوں نے تو اقامت کے ساتھ بھی شروع کرا دیا ہے یہ دیکھیں یہ مسئلہ گستا کی بخاری مسلم میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دعا تعلیم کی اس میں الفاظ تھے بی نبیی کا ارسل تھا میں امان لائے اس کتاب پہ جو تیرے نبی کے ساتھ نازل ہوئی اس نے کہہ دیا بی رسولی کا ارسل تھا اس سے بہتر الفاظ کہیں رسول سپر لیٹیو ڈگری ہے نبی تو سارے ہیں رسول تو چل دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم وہی کہو جو میں نے کہا ہے بی نبیی کا ارسل تھا بی رسولی کا نہ پڑھو اصل مسئلہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو میں کہتا ہوں پھر عید کی اعزان ایڈ کریں نا یہ کہتے ہیں بخاری مسلم حدیث ہے اعزان کی آواز سے شیطان دور باغ جاتا ہے جن لوگوں نے صرف پڑھنی ہی عید کی نماز ہوتی ہے ان کے لئے آپ دو اعزانیں عید کی دیا کریں آپ تو ایک بھی نہیں دیتے ہیں شیطان کو کیوں نہیں بھگاتے یہ کہتے ہیں ثابت نہیں تو ثابت نہیں تو کیا ہوا منع بھی تو نہیں اعزان دینا سواب کا کام ہے دے کیوں نہیں دیتے ہیں میں نے بہت بڑا پھکی والا جواب دیتی باقی جو محبت رسول کا دھوکہ دیتے ہیں اس کا بھی جواب میں ان کے پاس دیتے ہیں یہ کہتے ہیں دیکھیں جی بارہ ربیولول کا دن ہے ایک گھر کے اندر جنڈیاں لگی ہوئی ہیں اور خوشی سے ناتیں وہاں پہ ڈیک پہ چلائی جا رہی ہیں دوسرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہو رہا بتائیں عاشق رسول کون ہے ہم کہتے ہیں جی بلکل مانگے جی آپ عاشق رسول ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں اب ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ دس مورم کا دن ہے ایک گھر میں لوگ ماتم کر رہے ہیں سوگوار کیفیت ہے لوگوں نے کپڑے کالے پہنے ہوئے ہیں لوگ رو رہے ہیں مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے علیہ السلام کو یاد کر کے دوسرے گھر کے اندر میں کوئی ماتم ہے بلکہ احمدزہ بریلوی صاحب کی کتاب رد الرحفظہ پڑھی ہوئی ہے جس میں انہوں نے شیعہ کے پر چھے کفر کے فتوے لگائے ہوئے ہیں آمدزہ بریلوی صاحب نے سب سے پہلے سنے ہیں انہوں نے برسگیر میں لگائے ہیں جی سب سے پہلے انڈیا پاکستان میں شیعہ بے کفر کا فتوہ آمدزہ بریلوی صاحب نے اس فتوے کے بانی ہی ہے اور انیف قریشی صاحب بھی آپ کے تکفیر کرتے ہیں اہل تشہیو کی ٹھیک ہے تو دوسری طرف آپ لوگ تو یہ کام کر رہے ہیں نہ کوئی ماتم کر رہے ہیں دس محرم کا جروس کیوں نہیں نکالتے اگر بارہ بلوی کا جروس نبیل اسلام صاحبہ نے نہیں نکالا بعد کے لوگوں نے نکالا ان کو کہ دس محرم کا بھی جروس نکالیں اب تو اتنی شزیدی پارٹییں پیدا ہوگی ہیں ناس بھی پیدا ہوگی ہیں خود بریلویوں کے اندر عرفان شاہ مچدی اور دوسری پارٹی ہیں جو مولا علی کو نیچہ کر رہے ہیں اور محویہ کو اوپر کر رہے ہیں اور مولا حسین کو نیچہ کر رہے ہیں اور جزید کو اوپر کر رہے ہیں جزید کے بارے میں تو تھوڑا سا شرم کر جاتے ہیں لیکن دوسری طرف تو وہ شہادتِ حسین کے دن اور دس محرم کے دن فضائلِ معاویہ کانفرنس کرائی یہ ڈاکٹر آشرف آصف جلالی نے ڈوم مرنے کا مقام ہے لوگا ان ناسبیوں کے خلاف آپ دس محرم کا جلوس شروع کروائیں کیونکہ اس وقت ضرورت پڑھ گئی ہے کہ ناسبیوں کے خلاف مولا حسین کا نام لیا جا دس محرمہ لے دن اور تھوڑے تھوڑے کالے شہ ڈالے کپڑے پہل لو ویسے تھے کالے کپڑے بھی جائز ہیں صحیح بخاری میں ہے نبی علیہ السلام نے کالے کرر کا جببہ پہنا بیدہ تو اس کے پر کلپ ہے یہ کوئی شیعوں کا لباس نہیں ہے سنت ہے پہن سکتے ہیں سبز بھی پہن سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھا ویسے شیعوں کی کتابوں میں ایسی رباتیں ہیں اس کے خلاف اور وہ اور مسئلے تھے وہ بنو عباس اور آلِ علی کے ساتھ اختلافات والے چکر ہیں تو شاہ جی میں نے فقی دے دی ہے علمی کہ عشق رسول کا تقاضہ عشق اہلِ بیعت کا بھی تقاضہ ہے کہ ماتم ہونا چاہیے دس محرم کا اب اس دس محرم پہ میں دیکھتا ہوں پتہ نہیں شروع کرواتے نہیں محرم نیڑی ہے اے شروع کراؤ اور دوبندیوں کا بھی فقی ہے کہ انہوں نے یکم محرم کے اوپر جو ثابت نہیں تھا حضرت عمر کا جوہم شہادت صرف دس محرم کو نیچے کرنے کے لیے حضرت عمر کے جلوس نکالنے شروع کر دی ہیں تو ڈوب پرنے کا مقام ہے اگر جو بر بارہ ربیل اول کا جلوس نہیں نکالتے اس کا مطلب ہے حضرت عمر کو یہ اوپر سمجھتے ہیں نبی علیہ السلام سے تو یہ میں کہتا ہوں یہ موڈرن خوارج ہے اس حوال سے شیعہ زاکرین سے میں نے سنیا ہے وہ کہتے ہیں جی یہ ہمارے اگر عمر نہ نہ ہوتے تو نہ برہ ربیل اول کا بھی کہتے ہیں جلوس نہیں تہونا کہتے ہیں یہ ہمارے بوز میں سارے شروع ہیں شیعہ یہ دعویٰ کرتے ہیں شیعہ کو کہیں کہ آپ یہ جلسے جلوسوں کے بجائے پریکٹیکلی کو دین کا کام کریں آپ جلسے جلوسوں میں پبلی کو رکھا ہے سال کے بعد وہ نکلتے ہیں اور آگے پیچھے پورا سال نہ وہ مسجد میں آتے ہیں نہ نماز پڑھتے ہیں مولا حسین نے نماز پڑھتے ہوئے جان دی ہے تو مولا حسین کی اطاعت کریں بجائے یہ جلسے جلوس نکالنے کے اور میں بالکل خلاف ہوں جلسے جلوسوں کے صرف کنٹرول ارمائرمنٹ کے اندر جلوس ہو سڑکیں بلوک کر کے اور آپ کو پتہ پنڈی میں پورا ربیل اول کا مینہ جلوس نکلتے ہیں اور ایسے اشعار ہیں یہ یکم سے لے کے تیز تک انہوں نے کیا ہے آٹھ فلاں مالے کا جلوس آٹھ فلاں مالے کا اور سارے کے سارے وہ پشاور روڈ کے اوپر آتے ہیں ایک سائیڈ روڈ کی بلاغ کرتے ہیں یہ کونسا عشقی رسول ہے اس کے ہر سے ٹریفک بلاغ ہوتی ہے لوگ ہسپیٹلز میں نہیں پہنچ سکتے دفتر ہو اور یہ تھیوریٹیکل بات ہے نہیں پریٹیکل ہی مارے ساتھ ہو چکا ہے اس طرح یہ عشقی رسول اب انہوں نے یہ کیا یعنی ڈیمانسٹریشن جو ہے روڈ کے اوپر ہی آگے ہونی میرے جو برے لیوی اятراہد ہیں میں آپ کو اوامی لیول کی بات بتا دوں جو علماء کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جن کو بارا ربی لیول کے جلوس سے تکلیف ہے دشمنی رسول ہیں اور جن کو باراہ اس کے دس مورم سے تکلیف ہے وہ دشمنی اللے بیعت ہیں تو دس مورم کا جلوس تو برے لیوی کا نکال رہے ہیں تو دشمنی اللے بیعت دونوں کہتے تو یہی ہیں جلوس کیوں نہیں نکال رہے ہیں پھئی اپنے جاروں قائم ہے جدو تک بنیلوی جروس نہیں کٹ رہا ہے جدو تک جروس کٹ رہا تھا کہ میں انہوں نے نوہ جروس کٹ کے کوئی نئی دلیل لیا ہے وہاں کا جروس میں انہوں نے کٹ دینا ہے ساڑھے کو پاڑی پھکی ہیں انٹی وینمز ایک علیوہ بڑا عجیب سا سوال ہوا کہ جی فرنش داڑی جو سعودی عرب کے بارشاؤں وگرہ نے رکھی ہوتی ہے یہ کدھر ہوا یہ بول کا بول ہے اور اس میں بھی جو ہے نا وہ پھر تھوڑا سا آپ کو پتا ہے بلکہ دیوبندی بھی آج کل یار آپ ایل عدیس کے وکیل کیوں بنے آپ مجھ سے دین کی بات کرتے ہیں نہیں دیفنسیو ہو جاتے ہیں ایل عدیس دیفنسیو ہوتے ان کو پوچھے جا کے اور مجھے اتنا عجیب لگا میں نے ساملہ ہی زہیر صاحب کا کلیپ دیکھا عامر لیاقت کی اوپر پبندی لگائی جائے اوہ اللہ دے ہو پبندی ہو جواب دے ہو دی کلانے تو آڑے اببا جی ابنے تیمیہ دے انہیں ساڑے چھوڑھو لے چھوڑ کے دے اپنی پورے مسئلک ثابت کیتے ہیں تو اسی اببا جی نو روو عامر لیاقت کو دمکیاں نہ لگائیں میں کہہ تو کسی چینل پر کوئی ببندی نہیں میں نے پوری گفتگو میں بول ٹی وی پہ جو بول کی ہیں علماء نے میں ان بول کو صاف کر رہا ہوں اور صحیح دین لوگ کے سامنے پیش کروں میں نے کہیں نہیں کہا بول ٹی وی ببندی لگائیں میں کہتا ہوں ان کو بولنے نہیں جتنا یہ بولیں گے جتنا بول کریں گے اور جتنا بولیں گے اتر ہی پبلک کے سامنے ننگے ہوں گے یہ قتم دمکیاں نہیں لگانی چاہیے فلان ٹی وی چینل کے پر بندی لگائی جائے فلان کوئی بندی نہ لگائی جائے علمی جواب دیں تو آپ کے علماء یہ کام کر رہے ہیں کہ وہ دمکیاں سرم لگا سکتے ہیں اور علمی جواب کوئی نہیں دیتے ٹھیک ہے اب یہ ہے کہ یہ جو آپ نے ساری مقادمی فکر کے علماء کو چیلنج کر دی ہے یہ نو آپ کے پاس پہنچ جائے مناظرے کے لیے نہیں مناظرے کے لیے پوچھتے ہیں میں ایک بات ایڈ کرتے ہیں ایک بات میرے دماغ میں اللہ نے ڈال دی اللہ نے ایک موبائلہ چھوڑ دیں جو یہ اکثر یہ بھی مثال دے رہتے ہیں کہ جی وہ نیو قریشی صاحب نے کہا تھا مجھے اب اتر ہے دماغ سے کہ وہ جی موبائل جو ہے اتنی دور سن سکتا ہے تو اللہ کے اولیاء کیوں نہیں سن سکتا ہے اتنی دور سن علیہ السقادری صاحب نے یہ ان کو جواب میرے دیتے سکتا ہے ان کو پوچھیں موبائل کو تو چھوڑ دیں پھر کہتے ہیں موبائل افضل ہے یا اولیاء اللہ میں کہتا ہوں جی موبائل کو تو چھوڑیں علیہ السقادری صاحب کے مرید افضل ہیں یا چڑیہ افضل ہیں دسو جی تسیر ایسن المخلوقات چڑیہ یا مرید نے مرید ہیں تو علیہ السقادری صاحب کے مرید کیوں نہیں اُڑ سکتے اس کا ملہ ہے چڑیہ سے افضل نہیں ہے اے وٹھا کرنے لی چڑیہ جیڑی فی کا انفید ہے تحت اگر ہمارے نزدیک تو نہیں لیکن ان کے نزدیک اگر کپڑوں کے اوپر یہ بیٹ کر دے تو کپڑے ناپاگ ہو جاتے ہیں وہ ان کے بریدین سے افضل ہیں بلکہ میں تو اس سے آگے سے علیہ السقادری صاحب خود اُڑ کے بتائیں ٹھیک ہے ناپا تو یہ اس طرح کی جو اس طرح کے الزامی جواب بات دیتے ہیں تو ہم اس سے بہتر الزامی جواب دے سکتے ہیں ایک وڑاتے ہیں احمدہ اس کی فقی آپ کو تعلقادری صاحب نے دیا میرے تو ذہن میں خود بخود آتی ہے نہیں نہیں تعلقادری صاحب یہ ساڑے مرشد نہیں تھے آج کل اسی انہوں نے مرشد تھا تعلقادری صاحب کہتے ہیں یہ جو بات کرتے ہیں نا یہ ولی کا جو لیول ہوتا ہے نا لو لیول ہوتا ہے وہ کرامت وہ دکھاتا ہے وہ کہتے ہیں سب سے بڑے ولی کون تھے امام حسین کہتے ہیں ایک اشارہ کرتے کہتے ہیں یہ پاگل لوگ جو بات کرتے ہیں نا انہوں نے کرامت دکھانا ولی کی لو لیول کی نشانی ہے وہ کہتے ہیں جو آئی لیول کا ولی ہوتا ہے وہ کرامت نہیں دکھاتا اچھے اپنے پھر جترے بزرگوں کی آپ کرامات کہے کہ فلانے نے نوے لاکھ نو کلمہ پڑھایا مہیندی چشتی صاحب کا کہتے ہیں نا اس طرح نوے لاکھ بادی ہی نہیں سی چھوٹ ماردے نے وہ چھے سو تیتی سیجری میں فہود ہوئے ہیں اب چودہ سوٹی سیجری ہے آٹھ سو سال پڑھا رہے ہیں نوے لاکھ نا نوے زہر دے مادم شماری کے لئے کیس کار دیں گے یہ تو آٹے ہوتے ہیں خدا دا نا جے ایک کیونکہ انہوں نے تسی کرامات دس دو جی کہ انہوں نے وہ جناب انہوں نے اپنی جوتی کو حکم دیا علی اجبیری صاحب کے بارے میں بھی وہ جادوگر کے سار پر پڑی نیچے آئی یہ سارے لور لے والی نے اے لور ہے نا اپنے زمانے میں بھی سب سے لور تھے کیونکہ ان سے ضبط نہیں ہوا ان سے کرامتے ظاہر ہو گئی نا امام اسہین سے تو لور ہے امام اسہین سے تو ساری لور ہے میرے پاس ایک بریلوی آگیا کہتا تسی کر امام نو مندے ہو چاہ رہے جو تو میں بھی حسینی ہیں جو میں اے لور لیول کے لیڈی گل کر رہے ہیں شاہ جی تو اس کا مطلب ہے کہ اپنے زمانے کے سب سے لور لیول کے علیہ آئے جن کی یہ جھوٹی کرامات ہمیں بتائی جاتی ہیں تو ان کو کہیں جو لور لیول کے ہے نا اس زمانے میں بھی لور لیول کے پھر تیرل قادری صاحب ہوں گے جگینا وہ دعویٰ کبھی نہیں کریں گے کہ میں ہائر لیول کا ہوں اپنی آٹزی کریں گے الیاز قادری صاحب لور لیول کے ان کو کہ لور لیول کے کو دو چار بچے پچونگنے لے ہیں ہم جو ہے جیو کو اے آر وائی کو دنیا ٹی وی کو بی بی سی کو سینن کو بلا لیتے ہیں شوڑ اللہ کرو جناب تو اڈی ویڈیو بنانے ہیں سارے پاکستانوں بریلوی کر لو کار کے دخوا انہوں نے پتایا نا وہ کہتے ہیں جی یہ محمد پناہ ٹوٹانہ زندہ موجود ہے ٹوٹانی ٹوٹانی ساری وہ کہتے ہیں جی وہاں پہ سکھر میں کے بکر میں مناظرہ ہوا تھا اہل عدیس تھا یا دیوبندی تھا دیوبندی ریزوان سارو پتا ہے میں محمد پناہ ٹوٹانی کے ساتھ اس طرح بیٹھ کے تین گھنٹے گفتو کی بھی ہے ان ٹوٹانی صاحب کتے ہیں انہوں نے ٹوٹے ہو گئے نے کتنے سال ہو گئے نا غیب ہو گئے نا ٹوٹانی صاحب ٹوٹانی صاحب کو سینو دین شاہ صاحب نے بلایا تھا پنڈی میں اس وقت میں انجینئر اینجورسٹی میں سیکنڈ یا تھرڈی میں پڑھتا تھا ہم پوری بس انجینئر اینجورسٹی سے لے کے تھے ان کی زیارت کرنے کے لیے اس کے بعد وہ سیلیل مگی رہے میں دو تین گھنٹے ان کے پاس بیٹھا رہا یہ وہ خود راوی ہیں اس بات کے دوسرا ورزن بھی لیں وہ جو رزوان ڈاٹر رزوان تھا ایک ساڑے ڈاٹر رزوان صاحب بیٹھے ہیں نا اے وہ ڈاٹر رزوان وہ کہنے دا ہے جی اے ٹوٹانی ہے جی بندیاں نے بدباشہ نے پھڑ کے منو آگی سٹے ہیں وہ کہتے ہیں مجھے پکڑ کے انہوں نے آگ میں جلایا ہے تو ٹوٹانی صاحب تو چلو ایک چیکڈ فلی ہے نا ایک بار جناب میرے کہنے تھے جیوالہ سے سامنے اے اے روائے دے سامنے اے ٹوٹانی نو آگی جیسی سٹنے ہیں نہیں وہ کہتے ہیں نا آپ بھی ساتھ آ بھی جائیں دے اسے ہی کیوں جائیے مسئلہ ہے بارہ تو داوہ ہی کہی نہیں ہے نا ہمارا یہ داہم تو کہتے ہیں کہ یہ کبھی ایک بار ہوگا حضرت ابراہیم کے لیے آگ تھنڈی ہوئی کتنے واقعات ہیں کہ صاحبہ اکرام کو آگ کے کڑاوں میں جلایا گیا شہید کیے گئے ہیں صاحبہ اکرام جنگِ بدر میں غزوے اوخندق عود کے اندر ٹکڑے تھی صاحبہ کے کیے گئے تو کیا ان کی ولایت نہیں تھی جن کو تیل کے تپتے بے کڑاؤں کے اندر رومن امپائر کے لوگوں نے جلایا ہے جن صاحب کو جنگِ جرموک میں قید بنا لیا اور قتل کیا اس طریقے سے اور ان کو کہا گیا کہ نبیل اسلام کو گالی دونوں نے گالیاں نہیں دی اور آگ کے کڑائیں میں ان پہ تو آگ کوئی نہیں تھنڈی ہوئی ہے حضرت ابراہیم پہ ہی تھنڈی ہوئی تھی یہ کبھی کے باہر یہ معاملات ہوتے ہیں لیکن یہ ٹوٹانی صاحب ٹیسٹڈ والی ہیں ایک بار ٹیسٹ کیتے ہیں تو انہوں پورا کانفیڈنس ہے ان کو ہم جنہ آگ میں کیا پھینکتے ہیں صرف تھوڑی دیر کے لیے مبتی ان کے نیچے جلا دیتے ہیں ان کی پوری ولایت کھل کے سامنے آجائے گی جیل اکیڈمیز لیا ہو ساری ولایت انہوں نے باہر کٹ رہے ہیں دو منٹ ہی مننے کا عرش ہے اور مبتی اس ٹم تک نہیں ٹاڑی جو تک مننے کا نہیں کہ انہیں چوٹ مارے ہی ادھو میں تو ساری بزرگی بار آ جائے گی یہ دھوکے دینا بند کریں یہ دین کو میرے بھائی بدنام کر رہے ہیں یہ لوگ دین میں اس طرح چیزیں نہیں ہیں جو کرامات اور جو مرزات کا معاملہ ہے وہ بالکل علاقہ ہے مسئلہ نمبر 131 A B C D میرا چار لیکچرز کے اندر کوئی آٹھ نو گھنٹے گی گفتگو رپاٹڈ ہے جیسے شو کو تو وہ دیکھ سکتا ہے یہ فرنچ داری کے بارے کا کلیر نہیں کیا فرنچ داری کا سوال دو آپ نے بیج میں اور طرف چل پڑے تھے دوبارہ کریں شایدی سوال فرنچ داری فرنچ داری کا سوال ہوا نا کہ بھی یہ سعودی عرب کے برشاؤں نے رکھی ہیں فرنچ داریاں اس کا مدشریعت میں آئے کوئی سسنا نہیں بلکل فراد ہے اور جو سعودیہ کے تنخواہدار لوگ ان داڑیوں کا دفاع کر رہے ہیں بلکل جھوٹ بول رہے ہیں یہ بلکل داڑی کی توہین ہے کوئی داڑی ثابت نہیں تو اسی کے سمجھو کہ منو ریال آنے نے پائی منو نہ ایران تو ریال آنے نے نہ سعودیہ تو ریال آنے نے وہ لوگ جو خود ریالوں کی پیداوار ہے وہ میرے بارے میں کلیپ چڑھاتے ہیں کہ اس کو ریال آتے ہیں اس کو امداد آتی بیرون ملک سے نہیں آپ یہ کور بھی الزام آپ پہلا گیا ہے کہ جعوید احمد غمدی صاحب ویدودین خان صاحب وغیرہ سے کچھ مر رہے آپ کو کیا یہ اب نیا الزام گیا آگیا ہے کہ لبرل طبقے کی طرح سے کچھ ملتا ہے کیا پہلو تو یہ شیعہ اور بابی والا تھا نا دیکھیں ڈاکٹر زاکر نائک میں ایک من کو جواب دیتا ہوں ڈاکٹر زاکر نائک جو قرآن بھی غلط پڑتے ہیں جو ہے وہ احراب تک غلط پڑتے ہیں پرنونسیشن تو غلط ہے احراب بھی غلط پڑتے ہیں زبرزیر بھی ٹائل گاتے ہیں پینٹ شرٹ پہنتے ہیں میرے نزدیک میں اس کو کوئی حرام نہیں سمجھتا میں خود نہیں پہنتا لیکن حرام نہیں جن کا پوری وضاقتہ وہ بلا ہے وہ ان کو تو آپ شاہ فیصل وارد دے رہے ہیں سعودی عرب میں اسلام کی خدمت کے اوپر جن کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے ٹھیک ہے اور دوسری طرف جو بندہ پگڑی پہنتا ہے جو سعودیہ کے مولویوں کو بھی توفیق نہیں امام کب آپ کو توفیق نہیں سنت پر عمل کرنے کے اس نے بھی اپنی وہ جو اپنا سرخ رمال نکالا ہے جو سعودیہ کی نشانی ہے سنت نہیں ہے جو بندہ سنت کے مطابق جس کا گیٹ اپ ہے جو کرتا شلوار پہنتا ہے جو بندہ پگڑی پہنتا ہے جس کی داڑی سوچی ہے کارتا بھی نہیں ہے اس کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ لیبرل لوگوں کے ساتھ ہیں اگر میں ان کی تعریف کر رہا ہوں تو یہ تو شیطان کے ساتھ ہیں انہوں تک ہے شیطان بھی اگر آیت الکرسی کا وظیفہ دے تو لے لے ٹھیک ہے تو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ شیطان سے لیا جا سکتا ہے تو غامدی صاحب وعددین خان صاحب سے نہیں لیا جا سکتا میرے علاوہ تو غامدی صاحب کا علمی رادی کسی نے نہیں کیا بائی نیم میرے کے لیے ان کے خلاف چڑھے ہوئے ہیں باقی میں ان کے لیے نرم گوشہ اس لیے رکھتا ہوں کہ جو دین سے برگشتہ لوگ تھے ان کی وجہ سے کم از کم اس ایکسٹریم پر نہیں گئے ایتھیزم سے واپس آ کے وہ مسلمانوں کے قریب آئے ہیں اور وہ طبقہ وہ ہے جو واقعی ایسے لوگوں کی گفتگو کو سننا چاہتا ہے جو ڈیسنڈ انداز میں گفتگو لہذا میں ان کے جب اختلاف کرتا ہوں ڈیسنڈ انداز میں کرتا ہوں موروی چونکہ ان کی زبان ہی ہے آپ نے دیکھ لیا برلوی صاحب کی شدانی لشکر غامزی صاحب کے اوپر جو اترازات ہے نا کچھ وہ میں چھوڑ دیں یہ ٹاپک ہم نہیں ہے آج ایسا کوئی سوال نہیں ہوگا آپ یوٹیوب پر لکھیں جعوید آمد غامزی انجینئر محمد علی مرزا کی نظر میں لاکھ سے اوپر لوگ اس کو دیکھ چکے ہیں میں ایک لیے پردور ہے کیونکہ سوال آتا ہے اے سارے ناسبیاں نو جزیدیاں نو اے نو سارے نو پکے ملنے ہی ہیں چھلا بروائیت ہوتا ہے آج سارے سوال نکال نہیں ہیں بڑی مرمانی نیکسٹ کے لیے لگتے ہیں ویسے شاہ جی جو مسنا نمبر ون ففتی سیون اے اور بی ہے نا پانچ گٹے کا سننی شیعہ کنفلکٹ پہ وہ ہی اتنا کافی ہے کہ اس کو بار بار سننے تو آپ کو پتا چل جائے بڑی مرمانی ایک ہوا اس میں سوال ہوا کہ نادے علی کے بارے میں اس میں انیف قریشی صاحب کو میں نے سنا باقی تو وہی سمجھ نہیں آتی کہ یا تو فیس بک کے اوپر جو لگے ہیں انہوں نے کارٹ کارٹ کے لگائے ہیں باقی تو نظر ہی مجھے کوئی نہیں آیا اچھا وہ انہوں نے نادے علی کے بارے میں کہا جی کہ شاہ ولی اللہ مزرس ڈیلی کا عوالہ دیا جن کو یہ ساری فرقی اپنا امام مانتے ہیں اور انہوں نے کہا جی ان کا یہ وظیفہ تھا انہوں نے کہا جی گیارہ سو اولیاء کا یہ وظیفہ تھا نادے علی کوکم نانی اکڑوی صاحب نے بھی کچھ غالباً بولے تو انہوں نے بخاری مسلم کی کونسی حدیث کا نمبر بتایا نادے علی کا یا قرآن میں ایہ کن عبدو ایہ کن استعین کی کسی تفسیر میں کسی حدیث آئی ہو نادے علی کی نہیں نادے علی کی کسی ایک لائن کا انہوں نے بولا کوکم نانی صاحب نے جب لکمہ دیا انہوں نے کہا نہیں تو جب ہے ہی نہیں ایک چیز بے سند ہے لا وارس قسم کی ایک روایت ہے اس کے اوپر آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں مجھ سے سوال کر رہے ہیں قرآن عدیس میں ہے میں کہہ تمہیں بالکل جھوٹ بولا ہے کوئی نہیں ہے باقی راج شاہ ولی اللہ دیلوی شاہ ولی اللہ دیلوی پہ میرا مسئلہ نمبر 113 رکارڈٹ ہے وہ تو مہدیس تھے جی جی میں سن رہا ہوں نا مہدیس بعد میں بنے ہیں وہ ہم بھی بریلویوں کے مہدیس رہے ہیں دعوت اسلامی میں دا سال میں بھی بگڑی بانتا رہا ہوں اس زمانے میں بھی میں مہدیس تھا اب میں جو وہ مسلمانوں کا مہدیس ہوں مسئلہ ہے ان کی زندگی میں بھی پیریڈ ہے شاہ ولی اللہ دیلوی نے حجت اللہ البالگاہ میں لکھا ہے کہ میری زندگی میں مختلف پیریڈز آئے ہیں جس میں انہوں نے لرد کیا ہے اینڈ پہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ نبی علیہ السلام اور سیدنا حسین علیہ السلام آئے ہیں اور حسین علیہ السلام نے ان کو ایک کلم دیا ہے تو ان کا میں نے اس سے یہ سمجھا کہ میں جو کچھ مطلب سمجھا ہے وہ دین کے لئے اس میں تو انہوں نے اپنی ساری پانانی باتوں سے رجوع کیا ہے مزاروں کو کنڈیم کیا ہے قبروں سے مانگنے کو کنڈیم کیا ہے تقلید کو شاہ ولی اللہ دیلوی نے حجت اللہ البالگاہ میں لکھا ہے کہ امت کی بڑی گمرائیوں میں سے ایک اماموں کی تقلید ہے تالے وہ اپنے آپ کو انفی کہتے تھے قبر پرستی کرتے تھے سب کچھ تھا ان کی زندگی میں فیضیز آئی ہیں اگر اس زمانے میں انہوں نے نادی علیہی کہا ہے تو ہم بھی نمازیں گوشیاں پڑھتے ہیں کسی زمانے میں اس لی کا فرق پڑھتا ہے اب ہم توبہ کر چکے ہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ شاہ ولی اللہ دیلوی کی زندگی کی آخری کتاب دکھائیں پھر ہم شاہ ولی اللہ پہ ہم سے فتوہ لیں پھر بھی ہم مانے کے کوئی نہیں بلکہ کوکم نورانی صاحب نے اس پہ کور بڑی سخت بات کہا دی انہوں نے کہا جی دیکھیں حضرت علی کی مبت تو ایمان کی نشانی ہے بے شک انہوں نے کہا جی ہمارے اس میں اختلاف ہی کوئی نہیں جو تو کہتے ہیں حضرت علی سے مبت رکھتے ہیں وہ مومن ہیں وہ نادی علی پڑھیں گے کہتے ہیں جو منافق ہے نا ان کو ہم نے ویسے پڑھنے دینی بھی بلکل ٹھیک ہے جناب میں اس کی پکی میرے پیارے کوکم نورانی صاحب اس کا جواب ہم سے لیں کہ جو حضرت عیسیٰ سے محبت رکھیں گے وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانیں گے جو حضرت عیسیٰ سے محبت نہیں رکھیں گے وہ اللہ کا بیٹا نہیں مانیں گے عیسائی تو یہی کہیں گے اور اگلی فقی نسیریہ جو ہیں شام کے اندر وہ حضرت علی کو رب مانتے ہیں تو وہ حضرت علی کی نفرت میں مان رہی ہیں محبت میں تو کوکب نوانی صاحب آپ رب کا عقیدہ رکھیں حضرت علی کے لیے تاکہ آپ پہ ہم آپ کی تخویر کریں تو محبت کا یہ مطلب ہے کہ آپ غلوب کرنا شروع کرتے ہیں دو روایتیں ہیں فضائل صحابہ عمد بن عمبل کی کتاب میں مولا علی علیہ السلام سے خود کہ میری وجہ سے دو گروہ دوزخ میں جائیں گے ایک میری محبت میں غلوب کر کے ایک میری دشمنی میں غلوب کر کے اور میری وجہ سے دو فرقے جو ہیں وہ گمراہ ہوں گے ایک میری محبت میں غلوب کر کے ایک میری دشمنی میں غلوب کر کے تو کوکب نوانی صاحب سے ہم پوچھتے ہیں یہ جو محبت میں غلوب کر کے جانے والے ہیں یہ کون ہے وہ تو اس کو روافز پر فٹ کر دیں گے نہیں تو وہ آپ کے نادے علی اور آپ کا کامن ہے آپ فٹ کریں اپنے اوپر نادے علی تو قرآن و حدیث سے ثابت کریں مولا علیہ السلام نے کہیں تعلیم فرمایا نبی علیہ السلام نے کہیں پر تعلیم فرمایا آپ نے تو کہا مولا علی بھی اللہ کو پکارتے تھے مولا علی کا ماننے والا وہی ہے جو اللہ کو پکارے اور یہ مولا مولا بار بار آرہا ہے اوہ دا کسی تیڈیش پیڑ ہو جائے حدیث سے متواتر ہے جس کا مولا میں اس کا مولا علی یعنی جس کا جگری یار میں اس کا جگری یار علی شاہ جی اس پر ٹرنا پہی ہو لیکن چونکہ مولا علی ذکر آیا تھا پھر صحیح مسلم کے حدیث علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن علی سے بغز نہیں رکھے گا مگر منافق دو سو چالیس نمبر صحیح مسلم اے پومنٹ شاہر اے دخواہ دے ہو جی واقعہ کربلا کا حقیقی پسمنظر بہتر سیول اسنادہ حدیث کی روشنی میں اہل سنت کی کتابوں سے دو سو روایتیں میں نے جمع کی ہیں پورا سنیت کا مقدمہ مولا حسن حسین مولا علی کا دفاع کیا ہے ناسبیوں کے تابوت میں ایسا قیل ٹھوکا ہے کہ جو خلافت ملوکیت میں بھی ٹھوکا تھا الحمدللہ اردو میں بھی ہے عربی میں بھی ہے ہندی میں بھی ہے انگلیش میں بھی ہے اور شاہ جی خموشی اختیار کر لیں ناسبیوں کے بڑے سوال ہیں میں تجرب اپنا روح ترازی کرا جانا مولا علی نے ذکر راتے ہیں رفضیوں کے سب کے سوال اگلی دفاع اگلی بار میں اگلی شاہ جی اپنے ارڈر کیا ہے انہوں نے کوڑے بڑے مہیا گلو بڑے کھا دے رہے شاہ جی نے بھی کمیش چکو پیچھے کاٹ دے نشان ہوں انہوں نے کوڑے دے صحیح گال ہے کفار کی جو آیات ہیں یہ اپنا جو خواری جو ان کی نشانی ہیں کہ وہ مسلمانوں پر فٹ کر دیں گے اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب بریلوی یا شیعہ شیعہ تو چلو پھر اس میں تھوڑے لبرل ہو جاتے ہیں بریلوی تو چٹ دوڑتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمیں بتائیں کہ کفار کی آیات مسلمانوں پر کون لگاتا ہے کون کہتا ہے مشرق ایسا رہی ہے اچھا میں اس میں سوال پوچھتا ہوں میں ادھر ہی ادھر ہی رکھ جائے سرکار ادھر ہی رکھ جائے اے میرنال توڑا باستہ پر ہے مشرق بھی کافر فتوہ لگانے کے بعد بقول ان کے اور گستاخی رسول تو گستاخی رسول کے فتوے ساتھ کے اوپر کون لگاتے ہیں یہ خارجی کون ہے جو ہر ایک بندے کو گستاخی رسول کہتے ہیں بریلوی بھی بریلوی ہی انہوں نے ڈگری لیوی ہے نا کہتے ہیں نا سابقا فر تو خوارج تو بریلوی ہوئے پھر اب آپ جب ان سے پوچھیں گے مسئلہ نمبر ون ففٹی فور میں نے اس کے اوپر پورا ریکارڈ کرنا ہے اور وہ کلپ میرا لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے امام کعبہ کے پیچھے نماز والا مسئلہ بھی اور کفار والی آیات مسلمانوں پر لگانا اور کیا تبلیغی جماعت والے خوارج ہیں اسی میں سے ون ففٹی فور ان سے یہ پوچھیں کہ گستاخی رسول تو کافری کوئی ہو سکتا ہے مسلمان تو نہیں ہو سکتا تو آپ دیوبنیوں کو گستاخی رسول کہتے ہیں اہل عدیس کو گستاخی رسول کہتے ہیں باشیہ کو گستاخی رسول کہتے ہیں تو یہ پتا آپ کو کہا جواب دیں گے وہ کہیں گے کہ چونکہ وہ گستاخیاں کرتے ہیں نا اس لیے ہم گستاخی رسول کہتے ہیں تو بھئی جو شرکیاں کام کریں گے انہی کو شرکیاں کام کے اوپر کہا جائے گا نا نہیں پھر یہ خوارج والی اس کا بتائیں نہ اس کے تعویل بتائیں نہ کیا ہے تعویل کیا ہے خوارج والی جو بخاری میں حدیث ہے کہ عبداللہ بن عمر مخلوق میں سب سے بترین لوگ خوارج کو سمجھتے تھے کہ وہ کافروں کی آیات مسلمانوں پہ لگاتے تھے کن مسلمانوں پہ بریلوی دیوبندیہ لدی شیعہ پہ نہیں خوارج کن کے اوپر آیات لگاتے تھے صحابہ کے اوپر صحابہ کی توسیق تو کتاب و سنت میں آئی ہوئی ہے صحابہ ان آیات کے مزداغ نہیں تھے صحابہ کی خلاف تو وہ آیات نازل نہیں ہوئی بھی تھی وہ تو کافروں کے خلاف نازل ہوئی بھی تھی اور وہ صحابہ مومنین کے اوپر لگاتے تھے اب مجھے بتائیں کہ جو لوگ مسلمان ہو کہ وہ جرم کر رہے ہیں جو کافروں والا جرم ہے تو کیا ان پہ وہ آیت نہیں لگائی جائے گی یہ کافروں کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے یہ کافروں کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے یہودیوں کے بارے میں یہودی کہتے تھے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ میں ہے نبی ان سے فرماؤ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری اتباہ کرو پھر اللہ بھی تجھ سے محبت کرے گا تمہارے گناہ ماف کر دے گا یہ آیت یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے تو یہ آیت تو بریلوی دیوبندی آلی دیشیہ سب کے سب جب لوگوں کو نبی الاسلام کی اتباہ پر مائل کرتے ہیں پہلی آیت یہی پڑھتے ہیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو نبی کی اتباہ کرو یہ تو یہودیوں کے بارے میں آپ مسلمانوں پر کوئی فٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں مسلمان بھی چونکہ نبی کا راستہ چھوڑ چکے ہیں تو جسے فٹ اسے گفت تو قرآن کیا ہے جسے فٹ ہوگی اسے گفت ہوگی نہ حق لگایا جو ہے غلط ہے میں یہ کہتا ہوں نہ حق نہ لگایا جائے جیسے بریلوی بات بات پہ لوگوں کو گستا کے رسول کہتے ہیں اس طریقے سے اہل عدیس بھی بات بات پہ لوگوں کے پر شرک کے فتوے لگا دیتے ہیں کئی جگہ ٹھیک بھی ہوتے ہیں نہیں کئی جگہ غلط بھی لگاتے ہیں بریلوی بھی کئی جگہ ٹھیک بھی ہوتے ہیں کئی جگہ غلط بھی ہوتے ہیں ٹھیک کہا ہوں گے جہاں وہ چشت نہیں وہ چلیں گے نا ہاں تو آج آپ کے سامنے موجود ہے نا نہیں پھر تفریق کیسے ہوگئے تفریق اس طرح ہو گئی کہ خوارج وہ ہیں جو دیوبندیوں کی بارتوں کو تو گستاہانہ کہہ رہے ہیں اور ہشت بیشت میں چشتی بزولہ کو گستاہانہ نہیں کہہ رہے ہیں کشفر ماجوب میں زید بن عرصہ کی بی بی کے ساتھ نبی علیہ السلام کے سکینڈل صاحب اور سگر کو نہیں کہہ رہے ہیں یہ خوارج ہے نا انہوں نے دوغلی پالیسی رکھی ہوئی ہے نہیں لیکن وہ تو یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو آیات تو جو ہیں وہ تو یہ ہے کہ مسلمانوں کو مشرک کہیں گے کیا چیز تو وہ کہتے ہیں ہم نے کس کو کیا مشرک مشرک نہیں ہے اس میں الفاظ ہے کافروں والی آیات مسلمانوں پر تھوپیں گے تو اس وقت تو خوارج نے مولا علیہ السلام کو کافر کہا اور کفار کو چھوڑ دیں گے یہ بھی ہے مولا علیہ السلام کو کافر کہا نا خوارج نے سن کبرال بھائی حقیقے اندر موجود ہے پانچ ہزار اٹھاسی نمبر عدیس کہ عبداللہ بن عمر خوارج کے بیچے نمازیں بھی پڑھتے تھے اور کہتے تھے جب تک ہی علیہ السلام ہی علیہ الفلاہ کہیں گے ہم نمازیں بھی پڑھیں گے اور السلام علیکم کا جواب بھی دیں گے جب ہمیں کہیں گے بھائیوں کو قتل کریں ہم قتل نہیں کریں گے تو صحابہ تو خوارج کے بیچے نمازیں پڑھتے تھے تو یہ کریں گے خوارجو والی آیات لگائیں اہہ خوارجی جن کے اوپر عدیسیں تھی ان کو کافر نہیں کہا تو ٹھیک ہے یہ خوارجی کہے اور امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھیں یہ تو نمازیں ہی نہیں پڑھتے آدھی روایتیں لیتے ہیں جی عبداللہ بن عمر کہتے تھے جی خوارج باترین مخلوق ہے تو عبداللہ بن عمر نماز بھی پڑھتے تھے تو اسی بھی اگر صحیح آئے ہو نماز پڑھو یہ نماز پڑھو یہ نماز پڑھیں دیو عبداللہ بن عمر کی آدھی بات لیتے ہو پوری بات نہیں لیتے اچھا ایک اور بات ہے جی کہ یہ حال بار بار آ رہے ہیں ہاں یہ آیت جو ہے یہ بریلوی جو ہیں وہ پکڑ کے مسلمانوں پر لگا رہے ہوتے ہیں حالی یہ تو کافروں کے بارے میں آیا تھا کہ وہ مکھی مچھر کی مثال کا مزاق اڑاتے تھے اللہ نے فرمایا میرا مقصد کسی پہ علم کا روپ ڈالنا نہیں بلکہ مقصد باز ہم جانا ہے اور یہ اس لیے تاکہ تم گمرا ہو جو مراد یہ کہ نہ مان کے گمرا ہو اور ماندے والے جو ہے وہ تو اس کے پر ایمان لائیں گے ان کا ایمان بڑھے گا یہ جو قوالی ہے اس کا سوال بار پر آئے وہاں بھی بلکہ ڈسکاس ہوا ہے بیس بھی چلی ہے یہ قوالی بلکہ اوبرال میزک کی بات ہی کاری قوالی میزک کا پارٹ ہی ہے دکھاؤ جی حمدہ بریلوی صاحب کی قبر شریف کی زیارت دوبارہ کروائیں اکام شریعت قوالی شریف سے یاد آیا یہ دعوت اسلامی والوں نے اکام شریعت چاپی ہوئی ہے بھائی میں نے نہیں چاپی وارسینِ عالی حضرت اس میں سے میں آپ کو قوالی پہ آؤں تھا بریلوی صاحب کا فتوہ دکھاتا ہوں دکھاؤں جی ہاں دوزار ایک کے سائن ہوئے ہیں میرے زمانے بریلویت کے اے میرے سائن بھی دوزار ایک دے دکھاؤ یہ اس زمانے میں ہے جب میں بریلوی تھا اور میں نے آپ جیسے اہل ادیسوں کے مو بند کرنے کے لیے نوٹس بھی بنائے ہوئے تھے اس میں اے دکھاؤ جی میرے سائن اور اے آج بھی میرے سائن ہے ہی نے اے نوٹس بھی دکھاؤ میں نے نوٹس اس وقت کے بنائے ہوئے ہیں دوزار ایک سولہ سال پہلے ٹھیک ہے جی جنوری دوزار چھے جنوری دوزار ایک قوالیوں کی مضمت پہ ففٹی تھری میں دعوت اسلامی میں تھا سبس پگڑی بانتا تھا آہا آہا اے جناب یہ والی یہ لائن ہم محسوس ہوں گے ان کا تفسرہ کسی نے پوچھا کہ یہ جو قوالی ساز کے ساتھ کی جاتی ہے اس کا شریعہ حکم کیا ہے تو اے مضمبر بریلوی سال لگتا ہے تھوڑی دیرہ سے انہوں نے اپنا موڈ چینج کر کے اہل ادیس ہو گئے انہوں نے کہا تو انہوں جواب میں زبان ہی دینا اتنی روڈ لینگویچ میں جواب دیا اور یہ میں انڈرلائن سنو جی باز جو حال بدبست یا نیم ملہ شہوت پرست ہاں کونہ میں بولا کیا بولا باز جو حال بدبست یا نیم ملہ شہوت پرست یا جھوٹے سووی بدبست احادیث سیاہ یعنی جو سیاہ ستہ جس کو کہتے ہیں بہاری مسلم ادعوت ترمزین اسائیب نے مانا وہ کہتے ہیں کتب ستہ کے مقابلے پر مرفوع محکمہ کے مقابلے پر باز ضعیف قصے یا محتمل واقع یا متشابع پیش کرتے ہیں انہیں اتنی اقل نہیں ہیں یا یہ قصدن بے اقل بنتے ہیں کہ صحیح کے سامنے ضعیف اور متین کے آگے محتمل محکم کے حضور متشابع واجب ترق ہے وہ کہتے ہیں ہم آپ کو حدیثیں سنا رہے ہیں کہ ابودود کے اندر حدیث ہے نا ڈال کے بارے میں اور باقی وہ کہتے ہیں ہم ان حدیثوں کے ساتھ ثابت کر رہے ہیں کہ مزامیر ڈال عدیو قریشی صاحب کی اب جورت نہیں ہے کہ وہ آمد عبر علی صاحب کا رات کریں حالانکہ وہ خود قوالیوں کے قائل ہیں اور پھر انہوں نے آگے جا کے لکھا ہے کہ ہمارے مشایخ رضی اللہ عنہم جو ہے مزامیر کے بہتان سے بری ہیں اور انہوں نے لکھا کہ یہ خواجہ نظام الدین اولیاء اور امیر خسرو جن کا کہا جاتا ہے انہوں نے کیڑا ایجاد کی تسیجی اکتارہ کے پتہ نہیں کیڑاؤں میوزک وہ کہتے ہیں کہ سب جھوٹ ہے یہ حمزہ بریلوی صاحب نے حقام شریعت میں لکھا ہے کہ سب جھوٹ ہے کوئی ثابت نہیں ہے اور بلکہ اس کی برکہ سے میں آپ کو دوسرے نوٹس بھی پڑھا دیتا ہوں انہوں نے لکھا ہے قبر کا بوسہ لینا اور قبر کے آگے جھکنا یہ ساری چیزیں یہ میں نے آج کے نوٹس نہیں بنائے ہوئے یہ تو ہم آپ جیسے جو کٹرہ ایلیدیس ہمیں آگے ہمارے گلے پڑھتے تھے نا اس وقت تو میں ان کو دکھاتا تھا کہ جی بارہ تو یہ کی دے ہی نہیں آپ خام کھا کہہ رہے ہو جی تو اسی لٹا آگے پوچھ دے ہمارے گیدہ نہیں ہے وان ایٹی تری پیج ہے وان ایٹی تری اہاں جی اہوی دکھاؤ جی انہوں آج برکت شاہ جی دی برکت نہ جناب سعیدہ نہیں برکت ہے اہ وان ایٹی فور پیج وان ایٹی تری پہ سوال ہے وان ایٹی فور پہ اور آپ کو بتاؤں عام مذہب بریلوی صاحب عورتوں کی قبروں پہ آزری کے خلاف ہیں ایک مسئلے پہ اہل عدیس ایک گمراہی کے اوپر اہل عدیس اور بریلوی کٹھے ہیں ایک گمراہی کے اوپر اور وہ ہے کہ عورتوں کی آزری منع ہے قبروں پہ جبکہ صحیح مسلم کے اندر عدیس موجود ہے میں نے کہا یہ مجھے بول نہ جائے وہ قبروں والے پہ مجھے بتا دینی چاہیے تھی مسلم شریف میں عدیس ہے بائیس سو ستاون نمبر بائیس سو ستاون چھپن اٹھاون سعیدہ عائشہ نے کہا میں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا جب میں قبرستان جاؤں تو کیا دعا مانگوں تو آپ نے حرمایا السلام علیکم اہل الدیاری من الممنین والمسلمین صحیح مسلم حدیث ہے میں نے تمہیں قبروں پہ جانے سے منع کر دیا تھا اب تم قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد ہے وہ آپ کے خلیل صاحب بھی کہتے ہیں اہل حدیث کے یہ صرف مردوں کو اجازت دی ہے اور ناپ آئی خلیل صاحب ہے صحیح مسلم دوبارہ پڑھو سب کو اجازت دی ہے امہ آئیشہ کو اجازت دی ہے تو امہ آئیشہ مرد تو نہیں تھی اور جامعہ ترمزی میں کہ امہ آئیشہ نبی علیہ السلام کی وفات کے کئی سال کے بعد حضرت ماویہ کے دور میں پھر اور پاسے گالٹو روپے گی جدو عبد الرمان بن ابی بکر نے قتل کروا دیتا کہ غار تو لاش نکلی ان پچھے نہیں کی نے قتل کر آیا تو عڈی بزرگاں نے قتل کر آیا عبد الرمان بن ابی بکر کی قبر پہ گئی اور وہاں جا کے اشار پڑے جامعہ ترمزی میں صحیح سنت کے ساتھ امہ آئیشہ نے اشار پڑے اپنے بائی کی شان میں قبروں پہ عورتیں جاتی تھی زوار القبور کو منع کیا گیا قصرت سے عورتیں نہیں جا سکتی کبھی قبار جائیں تاکہ آخرت کی یاد ہے لہٰذا یہ الہدیس کا مسئلہ باطل ہے اور یہ وہ باطل مسئلہ ہے جس میں آمزہ بریلوی اور الہدیس دونوں کامن ہیں یہ مسلم شریف کے خلاف ہے یہ بلکل باطل ہے اور شیخ زبیلی صحیح صاحب کو میں سلوٹ کروں گا انہوں نے پہلی دفعہ جرت کیا اس کے خلاف مسئلہ الہدیس رسالے میں مقالات میں چھاپا کہ عورتیں بھی قبر پہ جائیں گی امہ آئیشہ جاتی رہی ہے اجماع امت ہے یہ صرف انہوں نے ڈکو اسلام چاہتی رک جائیں جی یہ بہت دخال ہو جی یہ دکھائیں جی یہ تین چار آمزہ بریلوی صاحب سے پوچھا گیا کہ یہ بزرگوں کی قبروں پہ جا کے تواف کرنا ان کے آگے جھکنا ان کو بوسہ دینا یار یہ آمزہ بریلوی صاحب یہ کون سے بریلوی ہے یا یہ بریلوی کوئی اور بریلوی ہے یہ اپنے مذہرات کے بار کیوں نہیں لکھ کے لگاتے کبر کر دیے جی آپ نے یہ سنیں الجواب سوال کیا فرماتے ہیں علوہ دین اور مفتیان شرع اس شرع متین کتنے پروٹوکول دیتے ہیں اس مسئلہ میں کہ بوسہ دینا قبر اولیاء اکرام اور تواف کرنا گرد قبر کے اور سجدہ کرنا تازیما از روئے شرع شریف موافق مذہب حنفی جائز ہے کہ نہیں کہتے ہیں کہ شرع شریف میں تو بتائیں اور مذہب حنفی یہ کہتے ہیں دین تو اسلام ہے مذہب چار ہے چار نہیں نے پائی بہت سارے نے اوڑا الادیس بھی ہے ایک مذہب تے جعفری بھی ہے اوڑکے بھی ٹور پیجے کافی سارے الجواب بلا شبہ غیر کعبہ معظمہ کا توافع تازیمی نجائز ہے اور غیر خدا کو سجدہ ہماری شریعت میں حرام ہے اور بوسہ قبر میں علماء کو اختلاف ہے اور احود منع ہے خصوصاً مذہبات طیبہ علی اکرام کے ہمارے علماء نے تصریف فرما دی ہے وہ کہتے ہیں کہ ویسے تو اختلاف ہے لیکن ہمارے نزدیک بوسہ بھی قبر کو نہیں دے سکتے کیونکہ ہمارے بزرگوں نے کہا ہے کہ کم از کم چار ہاتھ کے فاصلے سے کھڑا ہو کر کھڑا ہو چار آتے ہیں سن لو کنے جے اے آتا ہے نہیں یہ چپے ڈالا آت یہ ہے ڈیڑھ فٹ ڈیڑھ فٹ کتنا ہوا تین فٹ تین اور تین چھے فٹ احمد رضا بریلوی صاحب کہہ رہے ہیں ہمارے بزرگوں کا موقف ہے کہ کبر سے کسی بھی بزرگ کی کبر سے چھے فٹ دور کھڑے ہونا ہے یہ تو جا کے جالیوں کو چپک رہے ہوتے ہیں انتے ہیں بریلوی صاحب ہی غلط ہو جانگے آپ بڑے عالم ہیں ان سے آپ نہیں چھوڑے آپ بڑے ہیں احمد رضا بریلوی صاحب آپ تو کہہ نہیں سکتے کہ ہم علمی اختلاف کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کے نزدیک تو بزرگوں سے اختلاف ہو ہی نہیں سکتا میں آپ کو بتاتا ہوں اس پہ بریلوی یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں احمد رضا بریلوی صاحب ہمارے عالم ہیں بہت بڑے عالم ہیں لیکن یہ کونسا بریلوی ہے جو یہ جرت کر جائے وہ کہتے ہیں اور سرکار ہیں تو انہوں بند کمریج کہنے نے کان نیچے ہوئی بند کمریج بھی کان کہنے نہیں نہیں وہ پر نہیں نہیں کہتے ہیں میں آپ کو بتاؤں یہ جملے آگے سن لیں اور سن لیں اور کوئی نہیں تو اسی ایڈے بریلوی چھپ چھپا کے بریلوی نے اور انہوں میں انہوں تھی میں نوکری فارق کرانا اور ممبر تھے اگال کر کے تھے سن جس سمجھ دینے کسی کوکم نوانی صاحب آرہا لحال دے ہیں اے ممبر تھے بیان کر نہیں ہے نیف قراشی صاحب بگرہ کیوں اوہ یار کی اعلی حضرت دو ہیں ایک اعلی حضرت پیر میرنی شاہ صاحب بھی ہیں اوہ چھڑو جی اعلی حضرت دونے اعلی حضرت ہی کی اوہ چھڑ دیو شاہ جی سنے جی ہمارے علماء نے تصریف رمائی کم از کم چار آت چھے فٹ کہتے ہیں دور رہے عام بزرگوں کی قبروں سے اور فاصلے پر کھڑا ہو یہی عدب ہے پھر تقبیل کیوں کر متصور ہو سکتی ہے وہ کہتے ہیں چومنا یہ تقبیل عربی منتوری جیان دی ہے وہ کہتے ہیں چومنا کہاں ہو سکتا ہے جب مارے بزرگ کہہ رہے ہیں کہ چھے فٹ دور کڑے ہو تو چومنا تو آپ تو سبر بھی نہیں کر سکتے ہائے صدقے جا ہوا ہے انہوں نے دو ہی طور بنانا چاہیے دے رہے ہیں کیونکہ ایک آلہ حضرت تھوڑا گیا تھوڑے خلاف ہو گیا انہوں نے دو بنا لو ایک اور بنانا بے گا اور ہی بنانا بے گا اور یہ جناب انہوں نے مسئلہ لکھا ہے یہ میں نے آج دکھا دیا ہے یہ آمزہ بریلوی صاحب نے ماشاءاللہ کھول کے لکھا ہے اس مسئلہ کے اوپر وہ کہتے ہیں چومنا چومنا منہ تو کم از کم آمزہ بریلوی صاحب کی یہی بارتیں مزارات کے اوپر لگا دی جائے جب کہتے ہیں مسئلہ کے حالہ حضرت بریلوی اپنے آپ کو تو کہہ رہے ہیں نا یہ مہروی تو نہیں کہتے ہیں اپنے آپ کو پیر مہروی صاحب پیر بھی چھوٹے بزرگ نے انیس سنتیش وہ تو ہیں انیس سنتیش میں فوت ہوئے ہیں جو پہلے فوت ہو وہ بڑا بزرگ ہوتا ہے اور پھر آمزہ بریلوی صاحب کی وفات کے اوپر بقیدہ اخبار میں پورا بیان چھپا تھا وہ آج تک موجود ہے پیر مہروی شاہ صاحب نے آمزہ بریلوی صاحب کی بڑی تعریف کی ہوئی ہے نہیں ویسے مجھے تو بات میں نے سنا یہ ہے کہ ان دونوں کے بڑے شدید بلکہ شاید ایک تفاہ قریشی صاحب سے میری بات ہوئی تو انہیں کہا تھا یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں بیر مہروی شاہ صاحب اور آمزہ بریلوی صاحب کے احرام اور علال کے اختلاف وہ علمی اختلافات لیکن ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں نہیں عزت کرتے ہیں اس کی کہتے ہیں احرام اور علال کے اختلاف علمی طور پر مجتعیدین تھے دونوں اچھا مجتعید تو چار ہیں نہیں وہ نیچے لیول آتے ہیں نیچے لیول آپ اتنے بڑے بزرگوں کہہ رہے ہیں نیچے لیول کے نہیں زیرہ اب امام ہو بنی فاصلہ تو ان کا مقابلہ نہیں نہ کرتا طبقات ہیں آہ دوزر کے بھی سات دروازے ہیں اچھا یہ بتائیں جی اور سات طبقات ہیں دیکھیں سورہ الحجر میں آیا ہے اور کہا ہے کہ ہر طبقے کا اپنا حصہ مقصوم ہے کتب غوث اور عبدال جو ہیں یہ اس کا سوال ہوا ہے جی جی تو کیا کہ بھی آیا علیہ اللہ کوئی ناموں سے پکارنے میں کوئی شریعی طور پر آ رہ جائے یہ نام انہوں نے خود بنایا ہے یہ جو مرضی کہیں یہ گوڑے شاہ کے کامالی سرکار کتے شاہ بلی شاہ سید پگیارد حسین شاہ یہ مزار تھا وہ آپ انہوں نے بورڈی کٹا دیا میں نے اتنی دفعہ لیکچر میں نام لیا ہے اسلامباد آئی وے پہ مولا حسین علیہ السلام کا نام پگیارد پگیارد ہے وہ سیشن کتے کو کہتے ہیں پگیارد حسین شاہ بھئی آپ کتے شاہ گوڑے شاہ مادولال حسین جیٹا منڈے تے عاشق ہو گیا سی تو اسی جو مرضی نام رکھو وہ اس کو تم اب ابدال بھی رکھتا کوئی فرم نہیں قرآن و دیس کا مسئلہ نہیں یہ آپ اپنے نام رکھیں اپنے بزرگوں کے جو مرضی رکھیں بلی شاہ بچو شاہ جو مرضی رکھیں کامالی سرکار بلی علی سرکار جو مرضی رکھو قرآن و دیس کا جب مسئلہ ہی نہیں ہے قرآن و دیس کا جب مسئلہ ہوگا جب قرآن و دیس ابدال کا لفظہ ہے المستدل علاقے میں حدیث ہے کہ شام میں ابدال ہوں گے اور جامعہ ترمزی میں ڈیٹیل موجود ہے کہ امام ترمزی نے لکھا ہے کہ وہ اہلِ حدیث ہوں گے پتہ آپ کو میرا اس کی اوپر کلپ چڑھا ہوا ہے کیا اہلِ حدیث کی رہا سے دنیا میں رزق تقسیم کیا جاتا ہے میں نے جامعہ ترمزی حدیث ہے امام ترمزی صلف کا فام اس میں لکھا ہے کہ امام ترمزی کہتے ہیں وہ اہلِ حدیث ہوں گے جن کے سے لوگوں کو رزق دیا جاتا ہے اوڈر اور ڈیفکیشی آپ کہنے کے نہیں وہاں بھی اہلِ حدیث نہیں ساڑھی اہلِ حدیث نہیں میں اہلِ حدیث نہیں دیکھا اہلِ حدیث عبدال کو مانیں گے کیوں نہیں مانیں گے اچھا اچھا ایک سوال اس میں یہا ہے بلکہ سوال کیا تھا سوال کے انڈ پر تنس کیا ڈاکٹر آمی لاکت نے بھی انہوں نے مطبع اس کا مفہوم یہ تھا کہ جنہوں نے قضاء نمازوں سے جان چھڑانی ہے تو اہلِ حدیث ہو جو تو جنہوں نے پڑھنی ہے پھر زہر ہے تمہیں دوسرا مسئلہ کی اختیار کرنا پڑے گا کیونکہ اس میں بھی خالی اہلِ حدیث تھے باقی سب کہتے ہیں کہ یہ پڑھنی قضاء عمری کرنی پڑے گی شیعہ کا تو اور بھی کل لمبا سسٹم ہے ہمارے سے بھی زیادہ دیکھیں قضاء کی مسئلے میں ایکسٹریم روئی ہیں شیعہ کا تو ایک بڑا جی وہ غریب موقف ہے وہ سنیوں میں بھی آ گیا بلکہ بارے شریعت میں مفتی عبداللی صاحب کو رد کرنا پڑا کہ وہ جمعہ تلودہ کے دن بھی اس کا دفاع کیا جی ہم یہ نہیں کہتے اس سے نمازیں ادا ہو جائیں گی وہ ہے کہ اس سے آپ کو تفیق مل جائے گی عزارہ ایڈی جی وہ غریب نماز بار کے کون ہے کوئی تفیق ملی جائے گی قضاء نمازوں کے بارے میں دونوں طرف سے ایگزیجریشن ہے صحیح مسلم حدیث ہے جب کوئی بھول جائے یا سو جائے جب یاد آئے تو وہ نماز پڑھے جو نمازیں قضاء ہوتی ہیں وہ ساتھ ساتھ پڑھنی چاہیے لیکن لا یکلف اللہ نفسا الا اس اہا کے تحت اگر کسی کی کئی سالوں کی نمازیں رہتی ہیں تو سنبی دعود میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن جس کی فرائض میں کمی نکلے گی اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہ میرے بندے کے نفل دیکھو اگر مجود ہے تو ان کو تول لو فرضوں کی جگہ اور اس کی کمپنزیشن فرائض سے کر دو نفلی عبادت نفلی عبادت کونسی بغاری مسلم میں ہے بارہ نفل جو ہیں جو سنت موقت ہے دو فجر سے پہلے چار زور سے پہلے دو زور کے بعد دو مغرب بعد دو عشاء کے بعد اور تین ویتر بھی آپ بیچ میں شامل کر دیں اس کے بعد بھی دو نفل بیٹھ کے یا کھڑے ہو کے پڑھنا دونوں طریقے سے ثابت ہے تو نفلی عبادت آپ صرف خود فرما رہے ہیں کہ جب بندے کے فرض کم نکلیں گے اس کی جگہ نفل طول لیے جائیں گے تو جو سنت موقتہ کا احتمام کرتا ہے ان نوافل کا کیونکہ یہ ایک ٹرم تو مہدسین کی ہے نا فقہا کی حدیث میں تو فرض نماز اور نفلی نماز ہیں فرض نماز سترہ رکھتے ہیں چار دو فجر چار زور چار اثر تین مغرب چار عشاء اور نفلی نمازیں بارہ ہیں دو فجر سے پہلے چار زور سے پہلے دو زور کے بعد دو مغرب کے بعد دو عشاء کے بعد اور تین وطر لادہ سے سنت موقتہ ہیں پانچ بھی پڑ سکتے ہیں زیادہ بھی پڑ سکتے ہیں ایک تن ہی میں تو انہوں پڑھن دینا اور تو یہ وجہ نہیں پوچھنی میرے کنو ٹھیک ہے تمہیں تو آٹے تھے کھوتے اللہ فتوال آ دینا جیڑا ابن عباس نے لائے نہیں وہ سوال بنا مازا لیکن لیکن ہے انہوں نے کوئی گال ہو گئی کہا ایک وطر پڑھنے پہ یہ جو روایت ہے اس میں تسیح نہیں کی امام تحاوی نے امتحاوی نے تسیح کی ہے امام تحاوی نے ساتھ فرمایا ہے کہ جو صحیح بخاری میں روایت ہے نا کہ جو حضرت معاوی کو کہا تھا جب شکایت کی گئی کہ امیر المومنین معاوی ابن عبی صفیان ایک ہی وطر پڑھتے ہیں تو حضرت ابن عباس نے کہا معاوی کو چھوڑ تو وہ خود فقی ہے سیابی ہے یعنی سیانہ بیانہ بند ہے انہوں نہیں پتا اس بخاری کی روایت میں امام تحاوی نے مشکل اثار میں لکھا کہ وہ جو بخاری کی روایت ہے نا اس روایت میں ابن عباس نے تقییہ تن یہ بات کی ہے تقییہ صرف سنی نہیں کر دے سیابا بھی کر دے سن قرآن میں سورہ علی عمران میں لکھا ہوا ہے زندگی موت کی اور امام تحاوی نے کہا وہ تقییہ کیا تھا لہٰذا اصل بات یہ ہے جو جہاں پہ انہوں نے ان کو گدہ کہا ایک وطر پڑھنے پر تو یہ تصیح ہوئی نا کہتا ہے کہ تصیح کا لفظ دکھائیں یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ جی وہ ہم جب کہتے ہیں نا دیس لکھی ہے وہ رفل ایدین نہ کرنے کی جو روایت ہے اس کہا کہ امام دعود لکھتے ہیں ان معنی میں یہ دیس صحیح نہیں ہے تو بریلی پتہ کہتے ہیں یہ تو لکھا صحیح نہیں ہے یہ کہاں لکھا ہے کہ غلط ہے اس طریقے سے تصیح ہوگی نا اے مولویوں نے توکھیں دینے بات کرو اوہ چھاڑ دے ہو اوہ شاہ جی جھوڑ دے اگلی دوا کے لیے رکھیں ایک بات دے تھے میں ہے تو انہوں وقت آنا ہے تو اڑے ہوتا ہے تو میں لادہ رہا نا کہ اڑے مولوی کے لیے توکھا بات نے اوہ گل ادھر واپس ہو جو وہ بات ہو رہی تھی اس پر واپس ہو مجھے اب یاد نہیں کونسی بات ہوئی تھی کدھر ہم ابھی رکے تھے یہ بھی کونسی بات ہو رہی تھی قضائے عمری نہیں ہو رہی قضائے عمری کی تو مسلم شریف میں حدیث ہے جامعہ ترمزی میں بھی مام ترمزی نے لکھا ہے کہ وہ جو بخاری مسلم کی حدیث ہے نا مام ترمزی بھی لے گیا ہے غزبہ خندق کے موقع پر آپ سلم کی کٹھی نمازیں تین قضاء ہو گی تھی تو آپ نے پہلے پھر اثر کی پڑھی پھر مغرب کی یا زور کی بھی ساتھی زور اثر مغرب پڑھی تو اس میں اب موقف یہ ہے کہ قضائے عمری والا جو رول آنا اس نے بڑی مسئیبت کھڑی کی ہے میں سمجھتا ہوں دونوں آفشن درست ہے اگر کوئی قضائے عمری پڑھوانا چاہتا ہے کسی سے تو وہ پڑھوالے کسی سے مطلب وہ کسی سے بھی پڑھوائی جا سکتی ہے پیسے دے کے پیسے دے کے وہ کہتے ہیں ہار نماز کے بدلے ایک فدیہ کرتے ہیں یہ بھی ہوتا ہے کہتے ہیں آپ کے والا صاحب مر گئے ہیں نا انہوں نے نمازیں نہیں پڑی تو ہار نماز کے بدلے ایک ایک فدیہ دیں چالیس سال کی نمازیں معاف کرے گا کہتے ہیں چالیس کے تو لاکھوں روپے بنے گا وہ کہتے ہیں نہیں آپ ایک مہینے کی جو ہے وہ کر لیں پھر ہم آپ کو گفٹ کر دیں گے مہینے والا پھر آپ دوبارہ مہینہ سٹارٹ کریں پھر آپ کو گفٹ کر دیں گے یہ بقیدہ آئیلہ آپ اس کو جائز سمجھتے ہیں میں تو جائے نہیں سمجھتا یہ بزرگان دین میں لکھا ہے میں تو اس کو لکھتا ہوں کہ بزرگان بے دین والا فتوہ ہے یہ سارے شڑولہ ہیں لوگوں کے یہ دونوں چیزیں جائز سمجھتا ہوں یہ دونوں چیزیں میں جائز سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کسی سے پڑھوانا چاہتا ہے کسی سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ توبہ کر کے ہے اور آپ اس کو کہتے ہیں کہ تو پڑھ پڑھ اور اس کو کہتے ہیں تو اپنے پوری زندگی کا حساب رکھ اگر یہ کروانا چاہتے ہیں تب بھی اجتہادی مسئلہ ہے کرانا سنت خاموش ہے اس مسئلے میں جتنے مسئلہ یہ فتوے ہیں دوسری طرف اگر یہ حدیث جو ابو دعوت کی ہے کہ وہ سنت نوافل طول لیے جائیں گے فرض کے بدلے میں تو ایٹومیٹیکلی سترہ رکھتے ہیں آپ روزانہ خود فالدو پڑھ رہے ہیں ایک دن کی قضائے عمری ہر بندہ روزانہ پڑھ رہے ہیں پتہ ہے آپ کو بارہ سنت موقتہ تین ویتر پندرہ اور دو نفل ویتر کے بعد جو تاجد کا ثواب ہے میں نے ثابت کیا یہ سترہ رکھتے ہیں میرے کلپ بھی چڑھاوا ہے قضائے عمری پہ میرے کلپ لکھے قضائے عمری کا صحیح طریقہ تو وہ کلپ کھل جائے گا اس میں نے ساری دیزیں بتائیں ہیں قضائے عمری بائی ڈیفائٹ آر بندہ پڑھ رہے ہیں وہ سترہ رکھتے ہیں فالتو پڑھ رہے ہیں اور بریلوی تو محسوس اللہ بیشمار پڑھتے ہیں وہ تو خالی شاہ کی سترہ پڑھتے ہیں اور انہوں نے بڑی جلدی قضائے عمری پہ میں نے حدیث سے ثابت کیا ابودہود کی کہ جس کے فرض کم نکلیں گے نوافل تول لیے جائیں گے اس طرقے سے بھی انڈریکٹلی فرض کی کمی پوری ہو جائے گی اور اگر کوئی پڑھوانا چاہتا ہے تو اجتادی مسئلہ ہے اس پہ الادیس نے جو زد لگائی بھی ہے وہ بھی بالکل غلط ہے آپ دونوں آپشن سامنے رکھیں جس کے لیے جو آسانی ہے وہ کر لے کیونکہ قرآن و سنت اسی لیے خاموش ہے اس مسئلے میں کہ تاکہ امت کے لیے آسانی ہو ورنہ ایک بندے نے ساٹھ سال کی عمر میں جا کے توبہ کیا اب اس کو کہیں گے تو پچھلے چالیس سال کی قضاء کرنی ہے یا جب سے بالک ہوا ہے تو وہ چارہ تو اسی دن ہی ٹھک کے بیٹھ جائے گا اسی دن ہی جناب وہی موہد ہی نہ ہو جائے اچھا یہ قرآنی تعویز جو ہے اس کو بعض لوگ تک فوراں نکہ دیتے ہیں یہ آئی شرکہی ہے بلکہ غلط کہتے ہیں اور وہ جو یہ اہل ادیس بھی کہتے ہیں جس نے تعویز لٹکایا اس نے شرکیا وہ تعویز یہ والے نہیں ہیں میرا کلپ چڑھاوا ہے اس کے اوپر بقیدہ قرآنی تعویز تو یہ تو اہل ادیسوں کی سنت ہے امام ابن تیمیہ قرآنی تعویز لکھتے تھے فتاوی ابن تیمیہ میں یہاں کتنا اہل ادیس مولوی لکھتے ہیں لاؤ جی ایک اور غلطی بتا دی ابن تیمیہ کی میں اسی تو میرے خلاف ہوتے کہتے ہیں ساڑی ابن وہ گالہ نہیں نکالتے ہیں وہ ابو طالب کے پاس شکایتیں آتی تھی کہ تیرا محمد ہمارے بتوں کو گالیہ نکالتا ہے وہ گالیہ نہیں نکالتے وہ کہتے ہیں بتوں سے کچھ نہیں ہوتا اللہ سے ہوتا ہے ہم بھی کہتے ہیں ابن تیمیہ سے کوئی دین ثابت نہیں ہوتا کتابوں سننے سے ہوتا ہے یہ کہتا ہے ابن تیمیہ گالیہ نکالتا ہے تو ابن تیمیہ قرآنی تعویزوں کا بانی جو ہے نا بڑے لیول کے اوپر وہ ابن تیمیہ ہے ویسے تابعین سے بھی ثابت ہے لیکن جو پبلیکلی ظاہرہ ابن تیمیہ کو ایک فرقہ نے گودھ لے لیا نا جب ایک امام کو ایک فرقہ گودھ میں لے لینا وہ پھر پورے ملک میں پھیل پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے ابن تیمیہ تعویزات کے بانی ہے قرآنی تعویزات شرک نہیں ہے تابعین سے ثابت ہیں ہم اس سے حرام نہیں کہتے نہ شرک کہتے ہیں نہ عوض باللہ قرآن کیسے شرک ہو سکتا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ صحابہ اور نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے اس لیے یہ کام نہیں کرنا باقی یہ جو ایک روایت مسند احمد سے پیش کرتے ہیں عبداللہ بن عمر بن آس کی کہ وہ چھوٹے بچوں کے گلر میں تختیاں لٹکا دیتے تھے اور بڑے بچوں کو دعا یاد کرواتے تھے عوض بھی کلمات اللہ حتام ماتی من شریمہ خلق اس میں راوی محمد بن عصاق مدلس ہے ان سے روایت کر رہا ہے ہمارے نزدیک تو وہ سکہ راوی ہے لیکن تدریس کی وجہ سے ضعیف ہے اور برلوی دیو بندیوں کے نزدیک محمد بن عصاق جو ہے وہ مجروع اور مطروق راوی ہے جب وہ فاتح خلف الامام علی دیس آتی ہے نا فجر کے نماز میں اس کے راوی بھی محمد بن عصاق ہے وہاں دیو بندی برلوی کہتے ہیں یہ تو روایت ہی ضعیف ہے محمد بن عصاق جو ہے وہ ضعیف راوی ہے کیونکہ یہ اگر کہہ رہا ہے فجر میں لوگ پیچھے سور فاتح پڑھ رہے تھے جاری نماز میں تو ہم نہیں مانتے یا محمد بن عصاق کو گلے سے لگایا ہے مٹھا مٹھا ہفتے کوڑا کوڑا تھو تھو اسی دائیاں پائی تو اڈی دائیاں انہوں نے ٹیٹنی چھپے ہوتے دائیوں سے پیٹنی چھپے ہوتے ایک اور اعتراض یہ کیا گیا کہ جی جب کوئی بندہ جو لوگ شرک سے توبہ کر لے ہم ان کے گناہ بھی نیکیوں میں بندہ دیتے ہیں تو لہٰذا یہ اُدھر لگا دینا کہ وہ جو جو بتا صحیح ہے صورت الفرقان کی آیت نمبر ستر ہے کہ جو گناہوں سے توبہ کر لے ہم ان کے شرک سے توبہ کر لے ہم اس کے گناہوں کو بھی جو ہے وہ دیکیوں سے بدل دیں گے لیکن وہ اس میں فرق کرتے ہیں کلبہ کو مشرک اور کافر کا فرق کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جو ایک منٹے میری بات بھولی وہ کہتے ہیں جو پہلے شروع سے کافر تھا اس کا مسئلہ ڈیفرنٹ ہے وہ اسی سال میں بھی ہوگا اس کو پیشلی نمازیں نہیں بتائیں گے جو مسلمان ہیں چونکہ اس پہ پہلے بھی فرض تھا اس کے پر ہم لگائیں گے وہ فرق کرتے ہیں ان چیزوں کا مسلمان کا اور غیر مسلم کا وہ فرق کرتے ہیں وہ اس وجہ سے وہ چیز لے کے آ رہے ہوتے ہیں تو یہ مسئلہ اس ہے ایک اس میں یہ سوال ہوا ہے کہ جب روایت کی اندہ دن تقلید کی جائے اور روایت پرستی کی جائے لیکن اماموں کا چھوڑ دیا جائے کہ بھی مشتہدین اور بڑے بڑے آئیمہ نے اس سے کیا فارم لیا وہ کہتے ہیں جی پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ امام البانی جیسا جو مدیس ہیں وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے روایتوں کے پیچھے لاک کے اندہ دند کہ جی یہ دیکھیں اعتقاف جو ہے نا یہ تو مسجد نوی کا تھا یہ کس کے علاوہ تھا وہاں کے جائز ہی نہیں ہے کسی اور مسجد میں شاہری شکر ہے تو انوی سوال پتہ لگا ایک اتھے آئے بول ٹی ویچ نہیں یہ بول کے لبا بھی یہ سوال ہے میرا تو ابھی اس کے پر اعتقاف کے پر پورا لیکچر ہے میں نے شیخ البانی کا رد کیا ہے کہ یہ حدیث جو ہے سنن کبرا البعی حقیق کے اندر ہے اور تبرانی کے اندر ہے کہ تین مشتوں کے علاوہ کسی مسجد میں اعتقاف نہ کرو مسجد نوی بیت اللہ شریف اور مسجد اقصہ لیکن روایت مردود ہے سفیان بن اعیانہ مدلس آن سے روایت کر رہے ہیں یہ تو ہمارے سپورٹ میں ہے کہ ہم کہتے ہیں صحیح ضعیف کا فرق کرو بریلوی جو بندی کہتے ہیں حدیث تو حدیث ہوتی ہے چاہے صحیح ہو یا ضعیف ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے چاہے اصلی ہو یا جالی ہم یہ کہتے ہیں یہی تو ضعیف روایتوں نے فتنہ کھڑا کیا ہم شیخ البانی کے منج شیخ البانی کے منج کو اس مسئلے میں ہم صحیح نہیں سمجھتے ہم تو کہتے ہیں یہ روایت ہی ضعیف ہے یہ حدیث صحیح ثابت ہو پھر ہمارے لئے مسئلہ ہوگا روایت پرستی کا ہمارا دعوی ہے یہ روایت قرآن کے بھی خلاف ہے قرآن میں صورت البقرہ میں ہے مسجد میں جب اعتقاف کرو تو عورتوں کے ساتھ مباشرت نہ کرو ہم کہتے ہیں سعید اسے الحمدلہ نہ قرآن کے خلاف ہوں گی اور نہ وہ امت کے اجماع کے خلاف ہوں گی تو یہ روایت ہی ضعیف ہے اللہ کے گھر میں بیس رکاتیں ہو رہی ہیں آپ کی حکومت بھی وہاں پہ اعلی ادیسوں کی ہے حکومت بھی آپ کے اعلی ادیسوں کی ہے اور جناب عالم پہ سارے اعلی ادیس ہیں پھر بھی آپ کیسے کہتے ہیں بھی ترابی جو ہے بہت ہوتی ہے مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے گھر کے یا ہوتی نہیں یا بیس ہوتی ہے ایک مڈے مڈے ان کو کہیں آپ کو تو اسے غرض نہیں ہونی چاہی کہ بیس ہے نہیں آپ تو امام کعبہ کے بیچے نماز کی قائل نہیں ہیں آپ کی تو ایک بھی نہیں ہو رہی وہاں پہ تو وی ہو رہی ہیں پہ میں چل ہی اور تو آڑی تے کسی کام نہیں ہے نہیں آپ تو امام کعبہ کے بیچے میں خود جب بریلوی تھا میں آرمین شریفین کی آزری وی رفزان شریف میں دوزار دو میں میں نے امام کعبہ کے بیچے ایک ترابی بھی نہیں پڑی کیونکہ وہ بندے کا نکاح بھی ٹوٹ جاتا علاقہ اس ٹائم نہیں سے پھر بھی ڈر لگیا سی کہ بعد علاقہ نے ٹوٹ جائے بیت بھی ٹوٹ جاتی ہے تو جن لوگوں نے امام کعبہ کے بیچے نماز ہی نہیں پڑھنی اونا جو امام کعبہ پہ میں یارہ پڑے پہ میں وی پڑے ان کو کیا مسئلہ ہے باقی رہا اہل ادیس کا اس کا جواب تو اہل ادیس دیں گے ہمارے نزدیک تو علماء عرب جو ہیں اور جو اکبران عرب کے وہ دنیا دار لوگ ہیں وہ پبلک ڈینمیس کو دیکھ کے چل رہے ہوتے ہیں مکہ اور مدینہ میں صرف مسئلہ نوی اور بیت اللہ میں بیس ترابیہ ہوتی ہیں باقی پورے سعودیہ میں آٹھ ترابیہ اور تین ویتر ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے یہ انہوں نے پبلک کے لیے ساتھ کچھ کیا ہوا ہے یہ مسئلی بھائی کوئی دلیل نہیں آپ کی بکتی ہے نہیں میری دلیل نہیں ہے لیکن انہوں نے جو دو وہ دو مسئلوں کی دلیل دے رہے ہیں سرکار میں نے آپ کو آدھی بات کا جواب دے یہ دوسرا بات ہے یہ بات میں ہم کریں گے پہلی میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں کہ جو سعودیہ کی دلیل لی انہوں نے وہ دو مسئلوں کی دلیل لے رہے ہیں اور جو آزاروں مسئلوں میں گیارہ ہو رہی ہیں ان کی دلیل کیوں نہیں لے رہے سعودیہ سے ان کو وہ یہ ان آزاروں مسئلوں میں بیس شروع کروائیں عمر بین میں آٹھ شروع کروا دیں گے کہہ کے اہل حدیث بھائیوں کو کوشش کریں کہ کسی کھاتے میں حالانکہ بچارے خود کسی کھاتے میں نہیں ہیں تو ان کو تو اقلیت کہہ رہے تھے اس کے اندر تو وہ وہ سعال دیں کی طرح پایا اقلیت آلا آجا تو میں ایدھر واپس ہوں پہلی بات ہے کہ ہر مین کے علماء کوئی دلیل نہیں ہے دلیل کتاب و سنت ہے میرے نزدیک تو امام کعبہ کی نماز بھی کئی جگہ غلط ہے رکو کے بعد ہاتھ باندھنا اس کا غلط ہے سجدے میں جاتے وہ گھڑنے پہلے لگانا غلط ہے اور جسہ اس طرح کو چھوڑنا غلط ہے یہ تین غلطی ہیں میری تو ہم تو خود انیف قریشی صاحب کہہ رہے تھے کہ سعودی عرب کی جہرہ داری نہیں ہے دین دین کتاب و سنت کا نام ہے جب سعودی عرب کی جہرہ داری نہیں ہے تو آپ کتاب و سنت کی دلیل کی بات کریں تو ہم بیس ترابی ہو چالیس ترابی ہو کوئی کتنی پڑھنا کہتا ہے پڑھیں ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہم کہتے ہیں سنت میں عمومی عمل جو ہے وہ گیارہ رکعت ہے اور تیرہ بھی ثابت ہے اور بعض اصحاب سے ایک رات میں دو دفعہ ترابی پڑھنا بھی ثابت ہے تو اگر انہیں آٹھ آٹھ بھی پڑھی ہوئی تو سولہ دو ہو گئی سیدنا علی بن طلق سے میں نے مسئلہ نبی دو سے ثابت کیا اور ویتر انہوں نے کٹھے پڑھے سولہ دے تین انہی انہی ویدہ ہی فرق ہے ویدہ ہوئی گی نا تو لے لو اے میں حدیث نماز ایفیتر والے چپٹر میں مسئلہ نمبر ایسو تیس کے دور پر بھی حال کیا انہی ویدہ فرق ہے میں انہی تک تپچھو آتی ہیں انہی ترابی ہیں ہمیں کوئی جگڑا نہیں ہے باقی یہ ہے نا ملالکاری انہی عرفی یہ تمام البعیان آپ آٹھ کے قائل ہیں اور نہیں یہ بڑے بیمان ہوتے ہیں یہ جو انفیوں کے مولوی ہوتے ہیں نا میں ان کو نہیں کہہ رہا ہوں میں فتوہی نہ لگ جائے یہ تانوی توکھے دینے نے یہ شوال کے چھے روزوں کے پر میں نے کہا نا چلو سوال آگیا آہا شوال کی جو یہ آپ نہ کہتے ہیں نا ملالکاری یہ ایسے لوگ ہیں یہ تین تین اقوال لکھ دیتے ہیں تاکہ جب کسی کے بعد ہے اس کو یہ دکھا دیں لڑکا نہ لڑکی وہ سڑے نا پیر اللہ لڑکا نہ لڑکی وہ ایک پیر کو تعویز لکھ کے دیا نا انہوں نے کہا لڑکا نہ لڑکی جو تو وہ دی لڑکی پیدا ہوئی نا تو وہ کہتا ہے سر آپ نے تعویز اس نے کہا آپ نے تعویز نہیں پڑا میں لکھا تھا لڑکا نہ لڑکی تو لڑکی ہونی تھی لڑکا پیدا ہو گیا اس نے کہا دیکھا میں لکھا تھا لڑکا نہ لڑکی اور اولاد ہی نہیں ان کا تعویز میں لکھے دیا تھا لڑکا نہ لڑکی نہ لڑکا ہوگا نہ لڑکی اے فکا ہے نا آفدی بارتان جائے اے تریترہ انہوں نے اقوال ہونے ایک جگہ ایک چیز کو اسی لیے انہوں نے ایک چھڑل چھوڑی بھی ہے بڑا موٹا لفظ ہے مفتبہی کول اے سننا ایک سر بڑا مشکل لفظ بہت رہا ہے انہوں نے مفتبہی جس پہ فتوہ دیا گیا ہے یہ تین چار اقوال لکھتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں جی یہ اقوال ہے لیکن فتوہ اس کے اوپر ہے فتوے ان کے بدلتے رہتے ہیں اور فقہ انفی کی کتابوں میں آپ کو امام انیفہ رحمہ اللہ سے تواتر کے ساتھ مفتی زرولی صاحب نے مجاہد بن کے صحیح اور روانی اولاد ہونے کا ثبوت دیا ہے فقہ انفی کی انہوں نے بقیدہ کتاب لکھی ہے وہ کراہت کے اوپر شوال کے روزوں کے میں نے شوال کے چھے روزوں میں میرا کلیم بھی چڑھا وایا اور باللو کہہ رہے ہیں فقہ انفی والے وہ مانتے نہیں ہیں شیخ زبیر صاحب کہہ رہے ہیں شیخ زبیر صاحب تو پوری فقہ انفیو کہتے ہیں امام انیفہ تھا ثابت نہیں ہے ان کا مسئلہ لد ہے باقی جو ریناؤنڈ پبلکلی چل رہی ہے اس فقہ انفی کتابوں میں لکھا وایا بقاعدہ فتاہ علم گیری اور باقی کتابوں میں دور مختار رد المختار ہدایہ میں امام انیفہ کا بقاعدہ انہوں نے لکھا وایا کہ ان سے چیزیں ہیں لیکن اس کال کے پر ہم فتوہ نہیں ہم اسی کو لے کے چلتے ہیں اس لئے مفتی ضرم علی صاحب نے گھر بیٹھ کے والے نہیں بنائے ہیں تو یہ ان کے یہ اتنی زبرتس طریقے سے چلتے ہیں کہ ان کے بعد سارے اقبال ہوتے ہیں دکھانے کے لئے آپ کو اپنی مرضی کا آپ کو کال بتا دیں گے مجھے تینچوں چھوڑ دیں برلوی دیو بندی دونوں انفی ہے نا فقی مسائل میں اختلاف کیوں ہے اگر فقہ انفی ایک ہے دنیا میں فتاہ علم گیری تو کامن ہے نا اور انگزیب علم گیر نے لکھوائی تھی ادایہ بھی کامن ہے در مختار رد المختار بھی کامن ہے رد المختار میں لکھا ہے نبی علیہ السلام کے نام پہ انگوٹھے چومے جائیں دو بندی کیوں نہیں چومتے ہیں کیوں نہیں چومتے ہیں جب فقہ ایک ہے پھر کیوں نہیں چومتے ہیں تو وہ کہیں گے یہ مفتا بھی ہی کول نہیں مارے نزدیک دیکھا تو یہ اتنی منافقت کرتے ہیں اور میں نے مفتی ضرم علی صاحب کے خلاف میرا ایک کلیپ تھا عبدالستاریدی والا وہ وائرل کلیپ ہوا تھا اس میں میں نے کہا تھا مدرسوں کے اندر یہ کچھ کرتے ہیں آپ مدرسوں کا نصاب پڑھیں واللہ آوران ہوں گے کہ شروع میں سٹوڈنس کو پڑھایا جاتا ہے اگر کوئی گدے کے ساتھ بدفعلی کر لے میں آپ کو الفیہ کہتا ہوں کہ میں ایف ایسی بھی کر بیٹا تھا مجھے نہیں تھا پتا گدے کے ساتھ بدفعلی یہ بھی کوئی چیز دنیا میں ہوتی ہے لیکن مدرسے میں پہلے سال میں بچے کو بتا چل جاتا ہے کتے کے ساتھ بدفعلی گدے کے ساتھ بدفعلی ہاں فود ہو جائے اس کے ساتھ بدفعلی آپ کو پتا ہے سیالکورٹ کے اندر ایک مردہ عورت کے ساتھ جب کیا گیا کیس چلا وہاں پہ ایک اہل عدیس عالم نے بقاعدہ یہ اخبار میں ان کا بیان چھپا تھا وہ پروفیسر صاحب تھے ججہ صاحب مشہور ہے انہوں نے کہا تھا یہ چھپ چھپ میرا خالقہ وہ ان کا مناظرہ بھی ایک انٹرنیٹ پر انہوں نے کہا تھا یہ بندہ چھوٹ جائے گا فقہ انفی کا والا دیکھیں فقہ انفی میں لکھا ہے کہ مردہ عورت کے ساتھ کوئی نعوذ باللہ بدفعلی کر لے اس پہ کوئی ہاتھ جاری نہیں ہوگی اور وہ چھوٹ بھی گیا اس زمانت کے اوپر تو آپ نے اگر کوئی بھی برا کام کرنا ہے تو آپ پہلے آپ یہ توفہ تلوجاج پڑھیں دیوبندیوں نے لکھی ہے کہ اگر کوئی شخص احرام کی حالت میں کسی جو ہے مرد کے ساتھ یہ کر لے یعنی وہ جوہاں جاں کے جو باتیں ذہن میں بھی نہیں آتی ہیں یہ مولوی پہلے بناتے اسی لیے مدرسوں کے بچے یہ کام کرتے ہیں چھوٹی عمر میں کتاب رمضان میں کتاب اندباز میں ہر جنہوں کو سیڑا ہوگا اور میں آپ کو بتاؤں اگر یہ فرقہ انفی کی کتابیں کافروں کے ٹائے چڑھ جائیں تو اسلام کا وہ تیہ پانچہ کر کر رہا حقیقت پا یہ جو غلام حسین نجفی صاحب تھے جو قتل ہو گئے تھے یہ بہت بڑے ان کے علم تشیعوں کے یہ جب ایک بریلوی مفتی نے لکھی تھی کتاب لاوروالے نے توفہ جعفریہ تو اس کے جواب میں نے لکھی تھی توفہ انفیاد در جواب توفہ جعفریہ اللہ پاک معاف فرمائے میں نے انٹرنیٹ پر کتاب سرسری دیکھی میں نے مجھے یقین ہی ہے میں نے کہا جالی والے ہوں اللہ پاک معاف نہ فرمایا اللہ پاک ان کو عذاب دے جنہوں نے یہ چیزیں لکھی ہیں معاف کیوں کریں اہمی دعویٰ کر دیں بندہ پریشان ہو جاتا ہے اللہ ان کو معاف کرے جو چارے بولپان میں پیچھے لگ گئے ہیں جنہوں نے لکھی ہیں ان کو تو اللہ عذاب دے خدا کے لیے جس چیز کا جس بندے کے لیول کا اب سیکس کے ایشیوز بچوں کے ساتھ تو ڈسکس نہ نہ کرے آپ بچوں کو تو پتہ بچا وہاں کے درسے نظامی میں نہیں تو چھوٹے ہی بچے ہوتے ہیں نہیں درسے نظامی میں نہیں ہوتے وہ مجھے پتہ ہے کیوں ایڈوکیٹ کرتے ہیں میرے انہوں زبان نہ کلوں وہ یہی ہوتا ہے میں نے دیکھے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا تھا کہ کوئی بندہ یہ کہتے ہیں سارے مدرسوں کے خلاف بولتا ہے تو آپ مجھے جھوٹا کریں تمام مدرسوں کے پرنسپل کہیں قرآن پر آتھ رکھیں کہ ہماری موت ایمان پر نہ ہو ہمارے مدرسے میں اگر کبھی یہ واقعہ ایک دفعہ بھی اگر ہوا ہے تو ہماری ایمان پر موت نہ ہو کوئی بندہ آپ کو علف نہیں دے گا ہر جگہ ہوتا ہے لیکن سکولوں کے اندر ہی کام بہت کام ہوتا ہے میں اور طرف چل پڑھوں گا لہذا میں ہی زبان مدرسوں اچھا اب پھر یہ بول چینل سے در آبامی سوالوں پہ آگئے ہیں بول چینل ختم ہو گئے بول سارے کبر ہو گئے کوئی چیز بھی نہیں رہی ہے یار اور کسی کے دماغ میں بول چینل ہے نا کبر پھر کوئی ساڑھی فلان ہی گل رہ گئی ہے گیر بھی بار بھی نہیں رہ گئی سی جناب گیر بھی بار بھی نہیں کوئی نہیں ہوا نہیں نہیں کوئی سالے سواپ پہ تو بات ہی نہیں ہوئی ہے کوئی بات نہیں ہوئی ہے گیر بھی بڑ بھی ہو گیا لیکن جواب بھی تو لیا کریں نا ظاہر ہے میں تو فلبدی کار رہوں میں نے کوئی خبریں تو نہیں پڑھنی یا ڈاکٹر آمد آمر لیاقت یزید صاحب کی طرح میں نے کوئی سلیپس تو نہیں لکھ کے دیا ہوا میں تھے حسینی اللہ جو بند ہو میں فلبدی بول رہا ہوا نہیں اگر ڈاکٹر آمد لیاقت آپ کو دعوت دے دے اپنے پرگام پہ آپ جائیں گے نہیں میں نہیں جاؤں گا اس لیے کہ میں مطلب وہ باتیں کروں گا جو وہ سن نہیں سکتے میں کسی ٹی وی چینل پر نہیں جاؤں گا میں نے کٹاگوری کے لیے بات کی ہوئی ہے وہ ٹی وی چینل ہی بند ہو جائے گا اس کے بعد کیونکہ پبلک جو سننا چاہتی ہے وہ چھڑولے سننا چاہتی ہے ہمارے پاس تو کھری کھری باتیں ہیں ٹھیک ہے تو چھڑولے تو ہم چھوڑ نہیں سکتے اب کافی عرصہ ہو گیا بہت پہلے پریکٹس تھی چھڑولے چھوڑنے کی اب ختم ہوں اچھا ایک اس میں بلکہ وہ سوال رہ گیا گیرمی بیرمی کا سن لیں اس سالے سواب کو گیرمی بیرمی بنا دیتے ہیں اس سالے سواب پہ ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے میرا مسئلہ نمبر سیونٹی فور لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں اس کے کلپس اور وہ خود لیکچر بھی لاکھ سے اوپر لوگ دیکھ چکے ہیں اس سالے سواب کے اوپر آپ بلکہ اس سالے سواب لکھےنا تو سب سے پہلے میرا ہی کلپ کھلتا ہے اس سالے سواب کے اوپر یوٹیوب کے اوپر تو اس میں نے بتایا کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ مردے کو تین عمال کا سواب پہنچتا ہے صدقہ جاریہ علم کی بات اور نیک اولاد صدقہ جاریہ تو اس کو پہنچنا چاہیے جس نے علم کی بات بھی پہنچنا چاہیے امام بغاری نے بغاری لکھی ان کو سواب ملنا چاہیے نیک اولاد جو دعائے مغفرت کرتی ہے یا نیک عمال جو اولاد کرتی ہے اولاد ماں باپ کی انویسمنٹ ہے آٹومیٹکلی سواب پہنچتا ہے باقی کسی مسلمان کی سے صدقہ خیرات کیا جاتا ہے صحیح بغاری مسلم میں ثابت ہے سیدنا سعد بن عبادہ نے اپنی والدہ کے لیے کوہن کھدوایا تھا امہ سعد کا کوہن مشہور ہو گیا تھا لیکن ان تمام چیزوں سے شیح عبدالقادر جرانی کو سالے سواب کرنا ثابت نہیں ہوتا آپ اپنے اپنے بزرگوں کو کریں جو جو آپ کے بزرگ ہیں اپنے باپ دادا پردادا چوتھے ملے کو سالے سواب کر دے ہو پھر اس کے پیچھے جو بدعقیدگی رکھی ہوئی ہے وہ کہتا ہے جی داتا دربار پہ آپ کو دیکھ گیرمین پہ دودھ چڑھتا ہے علیج بیری صاحب کے دربار پورے لور میں اور وہ کہتا ہے جی اس لیے چڑھتا ہے کہ بیسے دون نہیں دیں گی انہوں نے کہا کہ گوریاں دیں مجھا توڑے تو زیادہ دو دن ہی ہیں آسٹریلین گائے اوکر مزارتے جاندے ہیں دودھ چڑھتے ہیں اوہ خدا آ رہا ہے اوہ کنہ میں پانے بڑھا ہو اللہ بندھوں سائز دہ دو رہا ہے اے چاہو اللہ ویٹو اپنے اشتار یا گڑھا نا کود کبار چکے تھے جاگے انہوں آگلا ہو اللہ دے ہو بندھوں دو دن ہی دے دیا دو دن ہی ہیں اور انہوں نے تھی لیا گیا اس آڈے کو دو دن ہی ہیں ایک واپر مسئلہ بول ٹی وی پہ یہ بھی ڈسکاس ہویا تھا یہ اگلے پیج پہ لکھا تھا کہ رفا یہ دین جو ہے اس پہ کافی گرمہ گرم بیس ہو گئی تھی پھر الٹی میلی رتیجہ یہ نکال انہوں نے کہا یار بس ہمارے نے رضی کیا مسئلہ ہے آپ کے رضی کیا مسئلہ ہے رفا یہ دین جو ہے یہ اس کا جو ترک ہوا ہے یہ صحابہ نے کیا ہے یا تابین نے کیا کس نے ترک ہوا ہے سب سے پہلے اس کو تابین نے میرا اس پہ بسنا سیونٹی بھی ہے جس کو دیکھ کے کئی لوگوں نے رفا علیہ دین شروع کیا نہیں وہ جن تابین نے اس کو ترک ہوا ہے وہ آپ کے نزدیک گمراہ کذاب ہیں کون لوگوں نہیں کوئی نہیں ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ انہوں نے نماز کے لوہ اس درجے کو اڈاپٹ کی ہے ان کے نزدیک رفا علیہ دین سنت ہے اگر کچھ ہوڑ بھی تو تو خیر ہے نہیں جو نیک بھی ہو سارا کچھ ہو وہ پھر آپ کو اس سے اپنے آپ کو زیادہ نیک تو میں یہ بات کروں گا کہ ان سے زیادہ نیک اصحاب ہیں اور امام بخاری کی کتاب جوز رفا علیہ دین میں ہے کہ عبداللہ بن عمر ان لوگوں کو کنکرییں مارتے تھے جو نماز میں سستی کے لیے سے رفا علیہ دین چھوڑتے تھے تو عبداللہ بن عمر کے زمانے میں تابین چھوڑ گئے تھے عبداللہ بن عمر کنکرییں مارتے تھے تو ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے ہمارے سامنے کوئی کرے گا ہم اسے کنکرییں مار کے صحابی کی سنت پر عمل کریں گے ہم تو صحابہ کے ساتھ ہیں نا تابین ورسز صحابی آئے گا تو ہم صحابی کو لیں گے اور صحابہ اکرام ورسز نبیل اسلام کی مرفوع دیس آئے گی اگر ٹکراتی نہ ہو تو نبیل اسلام کو مطلب ہم پرارٹی دیں گے اگر ٹکراتی جائے گی تو مسئلہ ہی رفا علیہ دین کا نہیں ہے دوسرا یہ کہتے ہیں کہ رفا علیہ دین سنت ہے واجب اے سوال کرو ہم کب کہتے ہیں کہ واجب ہے ہم کہتے ہیں ہاتھ باندھنا بھی سنت ہے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا بھی سنت ہے بلکہ مجھے یاد آگیا آپ کی بار سے وہ قریشی صاحب نے سوال ایک بندر سوال پوچھا نا کہ جی میں نے اتنی عرصے سے رفا علیہ دین بلکہ اس نے کہا جی میں نے اہل عدیس سے پوچھنا ہے مسئلہ اہل عدیس نے جب جواب دیا نا اس نے کہا جی آپ کی جو ہو گئی ہیں بس ان کو چھوڑ دیں اس نے کہا جی رفا علیہ دین کے بغیرہ نمازیں پڑھیں ہیں حنیف قریشی صاحب فوراں بول پڑے انہیں کہا اس سے مسئلہ یہ نکلا کہ آپ کے نزدیک رفا علیہ دین کے بغیرہ نماز ہو جاتی ہے وہ قریصہ صاحب نے کہا خلیل صاحب نے انہیں کہا جی میرے سے سوال ہوئے ہے انہیں کہا نہیں مسئلہ تو میں نے نکالا یہ مسئلہ میں نکالتا ہوں مفتی حنیف قریشی صاحب فقہ نفی کا بنیادی مسئلہ ہے کہ نماز میں ہاتھ باننا یہ نماز کا رکن نہیں ہے بلکہ سنت ہے اور بار شریعت میں لکھا ہے کہ اگر امام رکو میں ہو تو آپ رفا علیہ دین کر کے ارسال علیہ دین کریں آتھ باندیں نہیں ارسال علیہ دین کر کے تھوڑی دیر کھڑے ہو جتنی دیر کم از کم ایک تسبیح کہا جا سکے اس کے بعد رکو میں جائے وہ کہتے ہیں آتھ باندیں گے نہیں یہ بار شریعت میں لکھا ہے تو فقہ نفی میں ہاتھ باندنا سنت ہے ہم کہتے ہیں جہاں آپ نے رفا علیہ دین کی سنت کو چھوڑا ہے سنت کہہ کے آپ ہاتھ باندنا بھی چھوڑ دیں ہم آپ کے ساتھ ہوں گے کبھی اس سنت کی بھی قربانی دیں نا جب سنت کو آپ کہتے ہیں ہم آپ کو پھر ترمزی کی حدیث نہیں سنائیں گے کہ چھے لوگوں پر اللہ کی لانت ہے ان میں سے ایک وہ ہے جو میرے اہلِ بیعت کی توہین کرے اور ایک وہ ہے جو میری سنت کو چھوڑے جان بوجھ کے ہم یہ آپ کو ترمزی کی حدیث نہیں سنائیں گے وہ آپ اپنے آپ کو خود ہی سنائیں گے کہ ہاتھ باند کے نماز پرنا یہ کہتے ہیں سنت ہے کہتے ہیں قیام واجب ہے یہ ڈاپٹر تلقادی صاحب کا ایون کلپ چڑھا ہوا ہے میں نے خود سنے اگلے دن کہ ہاتھ باندنا تو بیسک ارکان میں سے نہیں ہے بیسک رکان تو قیام رکو رکو کے بعد کھڑا ہونا اس کے بعد دو سجدے دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا دو رکتوں کے بعد بیٹھنا اور آخری تشہد بیٹھ کے اسلام پھیرنا ٹھیک ہے بیسک ارکان یہی ہے ہم کہتے ہیں صرف رف الہدین سے کچھ ایڈا ان کو یہ جسنا رف الہدین چھوڑتے ہیں اور کبھی ایک بار وطروں کا رف الہدین بھی چھوڑ دیں کبھی ایک بار عید کا رف الہدین بھی چھوڑ دیں تاکہ سنتے چھوڑنے کی عادت ڈالے نہیں ہے دوسری طرف یہ کہتے ہیں یہاں مسواق بھی لگائی ہوتی ہے چھوڑی چھوڑی سنتوں میں عمل کرتے ہیں اور جب رف الہدین کی باری آتی کہتے ہیں سنت یہ خیار ہے تو بھئی اس کی فکی میں ان کو دے سکتا ہوں کہ آت ماننا بھی سنت ہے اسے بھی چھوڑو نہیں نہیں یہ تو انہوں نے بات کی ہے نا انہوں نے کس نے کی تھی عباس رضوی صاحب کے میں نے سنت ہے کس کی سنت ہے انہوں نے کہا جی ہم نے یہ بات کی ہمارا مقدمہ ہی نہیں سمتے ہیں حدیث ازرات وہ کہتے ہیں ہمارا مقدمہ یہ نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں رف الہدین مطلب ہے کہ یہ سنت ہے یعنی وہ کہتے ہیں ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ ہے صحیح بلکل ہم مانتے ہیں یہ سنت بھی تھی یہ منسوق ہوگی نا نہیں یہ مقدمہ ان کا دوسرا ہے ان کا مقدمہ دو انوڑے یہ مفتا بھی ہی والا چکر ہے کبھی یہ مسئلہ بناتے ہیں کبھی کہتے ہیں آپ شافعی مالکی اور حملی ہو کر کر سکتے ہیں یہ کہتے ہیں نا تو آپ لوگوں کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ وہ منسوق شدہ سنت پر عمل کرنے کے لئے انفیشہ مالکی اور عملی ہو جائے تو کہتے ہیں نا وہ بھی تو سرجن نہیں تھے آپریشن کریں گے مریض مرج کا کوئی نہیں کہتے ہیں نہیں سرکار جب آپ یہ چیز یہاں ہو چکی ہے کہ یہ چیز مطروق ہے نبیل اسلام کی سنت تو آپ لوگوں کو مطروق شدہ سنت کے مشورے کیوں دیتے ہیں نہ دیں مشورے پھر آپ مالک کو بھی غلط کیا اور لوگوں کو کہ کبھی مالکی نہ ہونا کیونکہ وہ مطروق شدہ سنت پر عمل کر رہے ہیں یہ ان کے جواب ہی ہوتے ہیں اور دوسری طرف یہ جواب ہوتا ہے کہ ہے تو سنت ہی اگر کوئی چھوڑ دے تو کہہ نماز نہیں ہوتی یہ دونوں جواب دیتے ہیں میں نے بتایا نا فقہ انفی مجموعہ ہے بے شمار اقوال کا یہ اس کا آپ کو نمونہ اس میں ملے گا جال حق میں جہاں گئے مفتی صاحب لکھتے ہیں نا سوال کے جواب میں لکھتے ہیں اس کے کئی ایک جواب ہو سکتے ہیں سوال ہی کون ہے کئی ایک جواب ہو سکتے ہیں تاکہ ایک جواب فٹ ہوئے میں تو اسی جننے علو فٹ کرو گے میں تو انہوں اتر ہی علو اور فٹ کرنگا ہنسی ایسے علو فٹ کرنگے کہ اس نے چپس نہیں کھاتے ہونکے کسی نے اوڈا جواب بھی دیاں گا کہ یہ بلکل جھوڑ بولتے ہیں کہ ملسوخ ہے اور مطروق ہے بلکل ہم کہتے ہیں یہ ایک دیس ثابت کریں آج تک انہوں نے جتنی حدیثیں نکالی ہیں عبداللہ ابن مسعود کی اس میں صرف یہ آتا ہے وہ روایت بھی ضعیف ہے اگر یہ صحیح بھی مانے اس میں صرف آتا ہے ابن مسعود نے نماز پڑھ کے بتائی اس سے ایک دوسرا طریقہ ثابت ہوتا ہے جیسے پگڑی والی حدیث سے ٹوپی کی نفی نہیں ہوتی ٹوپی والے سے پگڑی کی نہیں ہوتی منسوخ کی کوئی روایت نہیں ہے کہ رفل ایدین منسوخ ہے اس کے ساتھ کوئی عدیث موجود نہیں ہے ٹھیک ہے یہ کہتے ہیں دونوں طریقے حق ہیں یہ پرانے اتراز ہو گئے ان کے بول ٹی وی کے علاوہ سوالات ہیں بول ٹی وی پہلے جی بول ٹی وی تکور ہو گیا عالم کے بول ہاں بیعت سرکار بیعت رہ گیا بیعت میں تو نے کہا تواتور ہے کیڑی بیعت ہے تواتور آگیا سرکار ہے بیعت کے اوپر میرا کلپ ہزاروں لوگ دیکھ چکے ہیں آپ لکھیں پیری مریدی کی شریعہ حیثیت یوٹیوب پہ انجینئر صاحب کا کلپ پہلے نمبر پہ کھولے گا کسی پیر دا بھی کلپ نہیں کھولے گا پیری مریدی کی شریعہ حیثیت پیری مریدی کی حقیقت پہلے نمبر پہ ایک باس ہے ڈاکٹر طلب قاضی صاحب دی فوٹو ایک باس ہے جی بیعت کے بر جس بیعت کے بر اجمع ہے ابو بکر عمر عثمانو علی خلیفت المسلمین دی بیعت ہے اور بخاری مسلم حدیث ہے جب ایک کی بیعت کر لے اور کوئی دوسرا بندہ بیعت لے اس کو قتل کر دو تو جب تک پوری دنیا کے پیر قتل نہیں ہو جاتے اور ایک پیر باقی نہیں رہ جاتا تو اس پیر آپ اس بیعت کو مانتے ہی نہیں ہیں قتل کریں پہلے پاکستانی کو اتر سو قتل ہو جانگی جائے بیعت جس کے بر جمعہ اس میں الفاظ ہیں دیکھیں آپ جب دلیل ان عدیثوں سے لے رہے ہیں پھر بعد وہی ہوگی کہ جب ایک کی بیعت ہو جائے دوسرے کی کی جائے تو قتل کر دیے جائے میں یہ کہتا ہوں کہ اور قتل ہوتے بھی ہیں یہ پیری مریدی جب تین چار بچے ہوتے ہیں آرے ایک اپنی گدی بنا لیتے ہیں ایک دوسرے انہوں قتل بھی کر دیتا ہے تو انہوں پتہ ہے نا قتل کرتے بھی ہیں اوہ ہے نا کہ یہ میرے مشورتیں کار رہے جائے ایگلے دن ایک پیر میں سرگو دے کتنے بندے مار چڑھے ہیں گدی دے جگری سے سارے مارو پاکستانی صفائی کرو یعنی قادری تو ایک نکال لینا الیاس قادری اور تعلق قادری ان دونوں میں سے ایک کو تو شہید ہونا چاہیے میں قتل نہیں کہتا کیونکہ الیاس قادری صاحب انہوں نے بھی کہتے ہیں اگر مجھے کوئی شہید کرتے ہیں تو میں نے معاف کیا قتل کا لفظ نہیں بولتے ہیں شہید کا لفظ بولتے ہیں یہ ویسے تھوڑی آپ زیادتی کریں یہ ایسی بات نہ کریں کیا یہ تھوڑی زیادتی والی بات ہے یہ تو ایسی خام خواہی ہے نہیں اور جب آپ دلیل قرآن و سنن سے لے رہے ہیں تو میں منوان پوری حدیثیں وہ اس پر لگاؤں گا ٹھیک ہے بس آپ نے ٹھیک ہے نا نہیں نہیں موقع میں اپنے روح رازی کرنگا یہ بیعت خلافت اچھا آمزہ بریلوی صاحب نے کتاب لکھی ہے بیعت و خلافت اس میں انہوں لکھے ہے کہ ہر سنی مسلمان کا پیر محمد الرسول اللہ ہے اور جو کہتا ہے کہ جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے تو یہ محضباطل ہے بازید بستامی کے کول کو انہوں نے کہا فراد ہے Heilor فراد گیا انہوں نے انہوں نے کہا چوٹا کول ہے کہ جیدہ کوئی پیر نہیں اور پیر شیطان ہے انہوں نے کہا ہر شخص تھا پیر محمد الرسول اللہ ہے بیعت کوئی واجب نہیں ہے مصطابق اگر کہتے ہیں تو ڈاٹر سرار صاحب کی بیعت کرتے نا یہ وہ بھی پیری مریدی کرتے تھے وہ دوسری والی بیعت کرتے تھے بیعت بھی اپنے پیروں کی کرتے ہیں اور پھر آپس میں ڈگدیوں کے پر لڑتے ہیں یہ کوئی بیعت ہماری بیعت اللہ کے ساتھ ہے قرآن میں آئیت ہے سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جانے اور مال جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے اے مومنین اس بیعت کے اوپر یہ آیت سورہ توبہ میں آئی تھی اس کے کانٹیکس میں میں نے وہ لیکچر رکارڈ کر رہا تھا پیری مریدی کی شریعہ حیثیت بالکل فراد کرتے ہیں یہ جو اپنے پیری مریدی ثابت کرتے ہیں اور فراد ان کے کھل رہے ہیں پیر نصیر الدین نصیر رحمہ اللہ تعالیٰ انہوں نے پورا کچھا چھٹا کھول کے رکھ دیئے پیری مریدی ان کا آپ پیری مریدی کی شریعہ حیثیت پڑھ لیں انہوں نے لکھا ہے جس نے گمناہ ہونے ہیں وہ کوئی پیر پکڑ لیں اور جس نے ادایت کے ساتھ دیدنی کو جان نہیں ہے خدا ہونے پیرہ گل بچ کے رہو اے پیر نصیر الدین صاحب جس کو بریلویوں نے کہا کہ یہ کیکر کا درخت پیدا ہو گیا ہے جنہاں صحیح کال کر دے وہ کیکر اوپر آ جائے نا ایک بندہ اوپر آ جائے نا یار ایک دوسرے اشارے کو کر رہے ہوں اتیاؤ ایک سوال کیا ہے کہ بول ٹی وی کے علاوہ ہے نہیں بول ٹی وی پہلے جتو تک بول بول نہ سارا بول نہیں نہ نکل جاندہ اس ٹیم تک میں نہیں جائے اٹھنا نہیں وہ ہو گیا سارا نہیں میں شاہ جی نہ اور یاد کرو نہیں رہی کوئی نہیں سرکار یاد کر کر کے کوئی ایسا فارہ کسی دے تمہا آگئی سے منو بھائی کسی نے کہنا ہے ریک ہے منو چھڑنا نہیں ہے میں بول ٹی وی دی سمزان ٹرانس میشن اگلے سال دینا پہلے یہ ریکارڈ گرا جڑی ہیں جائیں تو شاہ جی یہ ہمارے بول ٹی وی کے جو سارے عالم کا بول یا عالم کا بول یا علماء اس کا فیصلہ کریں گے انشاءاللہ میں نے ان کی جو جتنے دھوکے تھے ان کے جواب دے دی ہیں اب بھی کسی کی کوئی تسلی ہو تو میرے الحمدللہ ہزاروں ویڈیوز رکھیں گے یوٹیوب کے اوپر اپنی تسلی کریں اور الحمدللہ ہمارے یوٹیوب کے اس وقت ایک صرف چینل کے جو وزٹرن ایک دن کے وہ ایک لاکھ سے زیادہ ہیں الحمدللہ اور یہ دعوت پھیلتی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ اس حق بات کو لوگوں تک فرقہ واریت کی لانت سے بالا تر ہو کر پہنچانے کی توفیق اتا فرمائے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو میں نے حق بات کی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے موز سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق اتا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انت استغفر کا و اتوب الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرہ